بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوک ریویو اور کوک ریویو کے اندر آج جو ہے وہ انڈو پاک ہسٹری میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈہلی سلطنت آج ہم بات کریں گے کہ ڈہلی سلطنت جو ہے وہ کیا تھا اور ڈہلی سلطنت جو ہے وہ کب سے کب تک رہی اور اس میں کون کون سے جو ہے وہ امپورٹنٹ حکمران آئے اور ان کی پالیسیز جو ہے وہ ہندوستان کے اندر کیا تھی تو یہ بارہ سو چھے سے لے کے پندرہ سو چھبیس تک جو ہے یہ دہلی سلطنت رہی تقریباً تین سو سال آپ اسے کہہ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے مغل امپائر ہم نے دیکھا آگئی تین سو سال تقریباً جو ہے انہوں نے رول کیا تو دہلی سلطنت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت جو ہے اس کا آغاز دہلی سلطنت سے ہوا اب دہلی سلطنت کے دو پارٹس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ایک پارٹ وہ ہے جو کہ ہمیں نظر آئے گا جو محمد بن قاسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے سات سو بارہ سے لے کے اور بارہ سو چھے تک ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا بارہ سو چھے سے لے کے پندرہ سو چھبیس تک لیکن جو ایکچول دہلی سلطنت ہے وہ بارہ سو چھے سے پندرہ سو چھبیس تک ہی ہے جہاں پہ اصل میں جو ہے وہ دہلی کے اندر سے جو ہے وہ حکومت کنٹرول کی گئی اور مسلمانوں نے پہلی بار دہلی کو پایا ہے تخت بنایا کیونکہ اس سے پہلے جو حکومتیں رہیں جیسے سات سو بارہ سے بارہ سو چھے کی اگر بات کریں تو اس میں جیسے محمود غزنوی اس کے بعد محمود غزنوی یا پھر محمد غوری جو ہیں ان کی بات کریں تو وہ افوانستان سے جو ہے یا آپریٹ کرتے رہے یا پھر وہ کسی اور ڈائنسٹی کے نام کے اوپر جو ہے کسی اور سلطنت کے نام کے اوپر آپریٹ کرتے رہے تو باقاعدہ یہاں سے جو ہے وہ حکومت کا آغاز نہیں ہوا تھا یعنی دہلی کو جو ہے انہوں نے پایا تخت نہیں بنایا تھا تو اس وجہ سے دہلی سلطنت جو ہے یہ باقاعدہ پہلی مسلمانوں کے یہاں پہ حکومت تھی اس میں اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ہم کیا ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ مملوک یا سلیو ڈائنسٹی ڈسکس کریں گے جس نے ایٹی فور یئرز یعنی کہ چوراسی سال تقریباً جو ہے وہ حکومت کی اس کے بعد اسی کے اندر جو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے سلطان قدبودین ایبک کو جنہوں نے جو ہے بنیاد رکھی یہاں پہ دہلی سلطنت کی اس کے بعد شمس الدین التمش یا التتمش کی بات کریں گے تغلق ایمپائر جس نے نائنٹی تھری یئرز جو ہے وہ رول کیا تو اس میں غیاس الدین تغلق کی بات کریں گے سلطان محمد تغلق کی بات کریں گے اور سلطان فیروس شاہ تغلق کی بات کریں گے پھر دیکھیں گے کہ تحمور صاحب جو ہے وہ یہاں پہ کیا لینے آئے یعنی امیر تحمور جو ہے وہ فورٹین نائنٹی ایٹ کے اندر یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آکے تباہی مچائی اس کے بعد لودی ایمپائر آئے گی اس کے بعد لودی کے اندر بہلول لودی سکندر لودی اور اینڈ میں ہمارے پاس ابراہیم لودی جو ہے وہ آئیں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اب آگے بڑھنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ڈائریکلی جو ہے وہ دیکھنا ہے تو نیچے ٹائم لائن موجود ہے آپ اس ٹائم لائن پہ جا کے وہاں پہ ڈائریکلی ویڈیو کو جو ہے وہ لے جا کے تو وہاں سے اس سپریٹ جو ہے اس شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں مملوک ڈائنسٹی یا سلیو ڈائنسٹی کی اور دیکھتے ہیں کہ مملوک یا سلیو جو ڈائنسٹی ہے یا غلام جو امپائر تھی یہ جو ہے کب سے کب تک رہی تو سب سے پہلی بات تو ہی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسے مملوک یا غلام جو ہے یا سلیو ڈائنسٹی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر ہم اس کے بیگراؤنڈ کی بات کریں تو شہاب الدین غوری جو ہے ان کی حکومت تھی جو کہ غور سے کنٹرول ہو رہی تھی تو اب شہاب الدین غوری جو ہے ان کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی اب جب اولاد نہیں تھی تو پھر ان کے جو غلام تھے کیونکہ زمانے میں کلچر تھا غلام پالنے کا تو غلام پالے جاتے درباروں کے اوپر اور ان سے کام لیا جاتا انہیں فوج کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا اور عالی عدو پہ بھی وہ پہنچتے تو غلام پالے جاتے تو اس کے بعد محمد غوری کے بعد جب اولاد نہیں تھی تو یہ ساری سلطنت جو ہے غلاموں کے پاس گئی اور غلاموں نے جو ہے اسے بادشاہ بنے اور انہوں نے جو ہے سلطنت کو آگے لکے گئے تو اس وجہ سے اس کو مملوک ڈائنسٹی یا سلیو ایمپائر یا سلیو ڈائنسٹی کہا جاتا ہے اس کے پہلے جو حکمران ہیں ہمارے پاس وہ ہیں جو سلطان قدب الدین ایبک اور قدب الدین ایبک جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بنیاد رکھی دہلی سلطنت کی اب اگر قدب الدین ایبک کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قدب الدین ایبک جو تھے وہ غلام تھے اور ان کو جو ہے وہ قدب الدین ایبک جو ہے قاضی فخر الدین جو ہے انہوں نے بیچا تھا ان پہ بیچا تھا ایک جو شخص ہے جس نے اغوا کیا تھا اس زمانے میں کلچر کیا تھا کہ بچوں کو اغوا کر لیا جاتا اور وہاں پہ خورسان کے علاقے میں یا ایران کا جو نیشہ پور کا علاقہ تھا وہاں پہ انہیں بیچ دیا جاتا درباروں کے اوپر تو اسی طرح سے قدب الدین ایبک کو بھی جو ہے وہ ایک شخص نے اسی طرح اغوا کیا اور اس کے بعد قاضی فخر الدین کے ہاں بیچ دیا ٹھیک ہے اور قاضی فخر الدین کے افات کے بعد جو ہے ان کا جو بیٹا تھا اس نے کیا کیا جی غور میں آ کے تو یہاں پہ سلطان شہاب الدین غوری کو جو ہے وہ بیچ دیا تو سلطان شہاب الدین غوری دیکھا کہ کافی جو ہے وہ ٹرین جو ہے کافی چسر چالاک لڑکا ہے تو انہوں نے خرید لیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جی اپنا جو استبل تھا اس استبل کا انچارج بنا دیا انہیں اس کے بعد پھر with the passage of time کیا ہوا کہ قدب الدین ایبک نے اپنی جو ہے وہ مہارتیں دکھائیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ گروہ کرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے جو ہے یہ جنرل بنے فوج کے اندر کس فوج کے اندر یعنی کہ جو غزنی کی فوج تھی اس کے اندر یہ جنرل بن گئے اب قدب الدین ایبک جو ہے انہوں نے ایزے جو ہے جنرل جو ہے وہ کیا کیا کمالات دکھائے ہندوستان کے اندر اور اس کے بعد جب یہ سلطان بنے تو پھر کیا کمالات دکھائے ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے اب سب سے پہلے اگر بات کریں ایزے جنرل تو گیارہ سو بانوے سے لے کے بارہ سو چھے تک جو ہے یہ ایزے جنرل یا آپ اسے کہیں ایزے گورنر جو ہے انہوں نے ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی اب یہ گورنر ہندوستان کے اوپر تھے لیکن کس کے گورنر تھے غزنی ایمپائر جو ہے اس کے گورنر تھے یہ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا جی دہلی کو جو ہے وہ فتح کیا گیارہ سو بانوے کے اندر اب اس سے پہلے اگر ہم ڈسکس کریں تھوڑا سا غور ڈائنسٹی کو تو اس میں آپ دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ شہاب الدین غوری جو ہیں شہاب الدین غوری اپنی جو جنگ ہے وہ گیارہ سو اکانوے کی ہارتیں ہیں جو بیٹل اف ترائن ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد گیارہ سو بانوے میں دوبارہ سے جو ہے وہ دوبارہ سے آتے ہیں پرتفی راج کے مقابلے پہ اور اس کے بعد پرتفی راج کو یہاں پہ اجمیر کے اندر شکست ہوتی ہے اور شکست کے نتیجے کے طور پہ یہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پورے کا پورا ہولڈ مل دا اس ایریا کے اندر نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ شہاب الدین غوری یہاں پہ قدب الدین ایبک کو اپنا گورنر مقرر کر دیتے ہیں دہلی کے اندر ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دہلی کو انہوں سب سے پہلے یعنی گیارہ سو بانوے میں دہلی کو فتح کیا لیکن اب جب یہاں پہ ایک بات آپ نے سمجھنی ہے کہ پہلے دہلی فتح نہیں ہوا پہلے اجمیر فتح ہوا ٹھیک ہے اجمیر یعنی پرتفی راج کا جو پائے تختہ جو بہت ہی سٹرانگ سمجھا جاتا تھا اس کے بعد یہ اگر آپ یہاں پہ سامنے میپ کے اندر دیکھیں تو یہ اجمیر ہے اور یہاں پہ یہ دہلی ہے ٹھیک ہے تو پہلے اجمیر کو فتح کیا یہاں غور سے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے گیارہ سو بانوے کے اندر قدب الدین ایبک جو ہے اس نے دہلی کو فتح کیا کیونکہ یہاں پہ خبر ملی تھی کہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو انہوں نے گیارہ سو بانوے کے اندر جو ہے دہلی کو فتح کیا اور یہاں پہ حکومت بنا لی اور اس طرح سے گیارہ سو بانوے سے یہاں گورنر کے حیثیت سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا اس کے بعد جو ہے اجمیر کے اوپر دوبارہ سے اور انتھومبر کے اوپر گیارہ سو اترانوے میں انہوں نے اٹیک کیا اب اجمیر کے اوپر اور انتھومبر کے اوپر صورت سے اٹیک کیوں کیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ اجمیر کو جب شکست ہو گئی اجمیر کے راجہ پرتفی راج کو تو اب جو پرتفی راج تھے ان کا جو بیٹا تھا اب بیٹے کو یہاں پہ پیچھے حکومت ملنی تھی اجمیر کی اور بیٹے کے ساتھ تو یہ مسائلہ تھی کہ اب آپ نے مسلمانوں کے خلاف نہیں آنا لیکن یہاں پہ جو ہے کیا ہوا جی اجمیر سے فوج لے کے جو پرتفی راج کا بھائی تھا ہری راج اس ہری راج نے کیا کیا جی ہری راج نے پرتفی راج کے بیٹے کو یہاں سے ہٹایا یعنی اجمیر کے تخت سے اور یہاں پہ آکے بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس کا ارادہ کیا تھا کہ دوبارہ سے دیلی کے اوپر قبضہ کیا جائے اجمیر کے اوپر قبضے کے بعد دیلی کی طرف بڑھا جائے تو ایسے میں جو ہے پھر قدب الدین اببک کو دوبارہ سے جو ہے وہ اجمیر کے اوپر اٹیک کرنا پڑا اور اندھنبر کے اوپر لیکن گو کے مقابلہ نہیں ہو سکا اور ہری راج جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ وہاں سے نکل گیا یعنی نکل بھاگا تو اس طرح سے یہ فرسٹ اٹیک ایز ایک گورنر اس کے بعد علی گرڈ کو جو ہے گیارہ سو چورانوے کے اندر فتح کیا کیونکہ وہاں پہ بغاوت ہو رہی تھی اس کے بعد جو ہے ایک وار لڑی بحار کے اندر اور کنوج کے اندر اور یہ جو وار تھی اس میں محمود غوری محمود غوری بھی جو ہے ساتھ میں شامل تھے یعنی کہ ان کی سرکردگی میں جو ہے یہ وار لڑی کی بحار اور کنوج کے اندر اور کنوج کے راجہ کو یہاں پہ شکست دی اس کے بعد بنارس جو ہے اس کو جو ہے انڈر کر دیا دھیلی کے جب محمود غوری جو ہے یہاں سے واپس جا رہے تو بنارس فتح ہو چکا تو انہوں نے کیا کیا جی بنارس کو بھی دھیلی کے انڈر کیا جو کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ دوبارہ سے پھر دھیلی سے آزاد ہوا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اب جب پرتفی راج کے بھائی کو یہاں سے مار بگایا تو پرتفی راج کے بھائی تو وہاں سے واپس چلا گیا لیکن جو دوسرے جو راجپوت تھے کیونکہ راجپوتوں کو یہ گوارہ نہیں تھا راجپوت کافی دلیر کو مانی جاتی ہے تو انہیں گوارہ نہیں تھا کہ مسلمان یہاں پہ جو ہے وہ حکومت کریں تو انہوں نے کیا کیا دوبارہ سے چالوک سے جو ہے وہ اپنی فوج لائی اور دوبارہ سے اجمیر کے اوپر آ کے بیٹھ گئے اس بار کافی ٹف مقابلہ ہوا اور جب قدب الدین ایبک ان کے مقابلے پہ آیا اس بار اجمیر تو قدب الدین ایبک خود بھی جو ہے یہاں پہ پھس گیا پھر قدب الدین ایبک کو پیچھے سے جب کمک پہنچی غور سے ٹھیک ہے تو تب اس کی جان بچی لیکن اس کے بعد گیارہ سو ستانوے میں جو ہے انیلوارہ جو کہ اصل میں اڑا تھا کس کا راجپوتوں کا تو یہاں پہ اٹیک کیا اور یہاں پہ یعنی پہلے اجمیر کو فتح کیا اس کے بعد انیلوارہ پہ اٹیک کیا اور انہیں مقصد یہ تھا کہ بھی دوبارہ سے غداری نہ کر سکیں راجپوت تو پھر یہاں پہ اپنا گورنر یہاں پہ مقرر کیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کی آخری ایک فتوحات کی ایزے گورنر تو بدائیوں بنارس کنوج جو ہے اس کو گیارہ سو ستانوے کے اندر اور سے گیارہ سو نانوے ان دو سالوں کے اندر جو ہے وہ فتح کیا کتب الدین ایبک نے اپنی گورنری کے آخری سالوں کے اندر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کتب الدین ایبک جو ہے وہ سلطان بن جاتے ہیں کیونکہ بارہ سو چھے کے اندر محمود غوری جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اب جب محمود غوری کا انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوا کہ سلطنت آزاد ہو گئی کیونکہ سلطنت جو ہے وہ آزاد کیوں ہو گئی کہ ان کا بیٹا تو کوئی تھا نہیں تو غلام بھی موجود تھے اور غلام بھی کافی زیادہ کامپیٹنٹ تھے تو ایسے میں جو ہے وہ کتب الدین ایبک جو ہے انہوں نے یہاں پہ اپنی جو ہے وہ آزادی کا اعلان کر دیا اور یہاں پہ جو ہے وہ بارہ سو چھے میں جو ہے انہوں نے باقاعدہ دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی تاج پوشی کر کے ٹھیک ہے جو ان کی کراؤن سرمنی تھی یعنی جو تاج پوشی تھی وہ لاہور کے اندر ہوئی تو یہاں سے باقاعدہ ان کی حکومت کا آغاز ہوا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ریوارڈز کی کہ اب جیسے ہی حکومت بنی اب کتب الدین ایبک دیکھی کیا ہوتا ہے کہ کتب الدین ایبک یہاں پہ بن جاتے ہیں سلطان پہلے کیا تھے گورنر تھے اب جب سلطان بنتے ہیں تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ کتب الدین ایبک بھی غلام تھے تو باقی غلام بھی تو تھے اور وہ غلام جو ہے ان کی پاس بھی جو ہے وہ گورنر تھے مختلف علاقوں کے تو انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا کہ ہم بھی جو ہیں وہ سلطان ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اوپر اب ساتھ میں انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ بھی اگر وہ ایک علاقے کے اوپر یعنی کہ کوئی اگر غزنی کا جو ہے وہ موجود ہے اب جیسے غزنی کے اندر تاج الدین یلدس جو ہے یہ بھی غلام تھے تو انہوں نے کیا کیا یہ غزنی کے جو ہے وہ حکمران تھے تو غزنی کے گورنر تھے انہوں نے غزنی کے اندر جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ میں آج سے انڈیپینڈنٹ رولر ہوں اور ساتھ میں یہ جو غوری امپائر ہے یہ میری انڈر ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے انہوں نے تاج الدین یلدس نے کیا کیا کہ انہوں نے پنجاب کے اوپر اٹیک کر دیا پہلے کہا کہ پنجاب مجھے دے دو یعنی قدب الدین عبق کو کہا کہ پنجاب مجھے دے دو کیوں؟ بھئی اب میں غزنی کو کنٹرول کر رہا ہوں تم بھی میری انڈر آوگے تو ایسے میں جو ہے پنجاب کے اوپر اٹیک کیا اور لاہور کو جو ہے فتح کر لیا لیکن پھر قدب الدین عبق نے ان کے خلاف جنگ لڑی اور لاہور کو بھی فتح کروایا پنجاب کو بھی فتح کروایا ایون تاج الدین یلدس کو غزنی سے بھی جو ہے وہ مار بھگایا لیکن گو کہ یہ صرف جو ہے وہ چالیس سے پچاس دن کائی تھا کیونکہ پچاس دن کے بعد دوبارہ جو ہے وہ واپس آئے اور وہاں پہ واپس آگے غزنی کی حکومت حاصل کر لی لیکن خیر پنجاب کے اوپر جو ہے وہ حملہ اٹیک قابض نہیں ہونے دیا قدب الدین عبق نے پنجاب کو اپنے ساتھ ہی رکھا اور اس طرح سے سے شکاست ہوئی اس کے بعد دوسری سائٹ پہ جو دوسرا گورنر تھا وہ تھا جی ناصر الدین کباجہ یہ جو کباجہ صاحب ہیں یہ بہت تیز تھے ہم دیکھیں گے آگے بھی کافی زیادہ تنگ کریں گے تو ان کے پاس جو ہے وہ سندھ کی حکومت تھی سندھ یا بلوستان کا جو ایریا تھا یہاں پہ کباجہ صاحب کے حکومت تھی اچ اور ملتان جو ہے یہ ان کے قبضے میں تھے ٹھیک ہے تو ایسے میں انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا کیا جی انڈیپنڈنس ہونے کا اعلان کر دیا کہ بھئی میں بھی آج سے جو ہے وہ انڈیپنڈنڈ رولر ہوں اور جو ہے مجھے بھی مانا جائے تو ایسے میں جو ہے ان کے ساتھ بھی پھر کافی زیادہ پریشانیاں ہوئی تو قدودین ایبک نے کیا کیا پھر الائنسز بنائے کہ بھئی یوں لڑائی جھگڑوں میں تو بات بنے گی نہیں تو یہ بھی میری طرح سے غلام ہی ہیں جو بادشاہ بنے ہیں تو انہوں نے میریج الائنسز کی میریج الائنسز کیا کی کہ جو تاج الدین جلدس تھے ان کو اپنا سسر بنا لیا یعنی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی اور جو نصیر الدین کباچہ صاحب تھے ان کو کیا کیا جی ان کو اپنی بیٹی دے دی اور ان کو یعنی کہ اپنا داماد بنا لیا ایک کو سسر بنا لیا اور دوسرے کو داماد اور پھر یہاں پہ کباچہ صاحب کے پاس جب پہلی بیٹی دی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد دوسری بیٹی جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ بیادی تاکیب حالات جو ہے وہ ٹھیک رہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ قدب الدین ایبک کی بارہ سو دس کے اندر جو ہے وہ وفات ہو گئی اور اس طرح سے قدب الدین ایبک کا دور جو ہے یہاں پہ ختم ہوا یعنی صرف چار سال جو ہے وہ قدب الدین ایبک کو موقع ملا ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے کا لیکن اگر ہم بات کریں قدب الدین ایبک کی ایز شخصیت یا گورنر جنرل یا ایز جنرل کی حیثیت سے تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ قدب الدین ایبک کو اس لیے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ ہندوستان کے اندر پہلی باقاعدہ آزاد جو سلطنت تھی مسلمانوں کی اس کی بنیاد جو ہے اصل میں وہ کس نے رکھی وہ قدب الدین ایبک صاحب نے رکھی چاہے وہ چار سالی تھی لیکن ایک بنیاد رکھ دی اور ساتھ میں جو ایشوز تھے جیسے راجپوتوں کے ساتھ آپ نے دیکھا جو ایشو تھا تین بار راجپوتوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ساتھ میں بنارس کی سائٹ پہ یا بہار بنگال کے ساتھ پہ جو ایشوز تھے ان کو ریزولف کیا ان چار سالوں کے اندر جو ہے یعنی جہاں پہ دہلی جو تھا اور اس کے جو گرد و نواہ میں جو پرابلمز تھے ان کو سالف کیا تاکہ دہلی کی سلطنت کے اوپر یہ سکون کے ساتھ بیٹھ سکے اور رول کر سکے اگر بات کریں کہ انہوں نے بیلڈنگز وارہ کون سی بنوائی امپورٹنٹ تو اس میں قوت الاسلام ایک مسجد انہوں نے بنوائی ٹھیک ہے جی دہلی کے اندر یہ قوت الاسلام تھی کہ جب گیارہ سو بانوے کے اندر جو ہے یہاں پہ دہلی کو فتح کیا گیا تھا تو اس تائم پہ یہاں پہ یہ مسجد بنوائی گئی تھی اور یہ مسجد جو ہے اس یادگار کے طور پہ تھی کہ مسلمانوں نے یہاں پہ دہلی کو فتح کیا اس کے بعد کتب مینار جو ہے اس کو بنوائیا لیکن کتب مینار کے تین حصے ہیں تو جن میں سے جو ایک حصہ ہے وہ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا کتب الدین ایبک نے اور اس کے بعد باقی کے دو حصے جو ہے وہ آگے التمیش نے مکمل کیے تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہے پہلی آزاد مسلمانوں کے حکومت کی جو بنیاد دہلی کے اندر سے رکھی گئی وہ کس نے رکھی جی وہ کتب الدین ایبک نے رکھی اس لیے کتب الدین ایبک کا جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے تاریخ کے اندر دہلی سلطنت کے اندر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دوسرے سلطان کی دہلی سلطنت کے اور وہ ہیں جی سلطان شمس الدین التمیش اور یہ جو سلطان شمس الدین التمیش ہیں ان کا جو ٹائم رہا وہ بارہ سو گیارہ سے لے کے بارہ سو چھتیس تک رہا اب یہاں پہ ان کے نام میں تھوڑی سی کنفیوین ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو التمیش ملے گا اور بہت سی جگہوں پہ التمیش ہی آپ کو پرنانس کرنے کو ملے گا تو ہم یہاں پہ فیلحال التمیش ہی جو ہے اسی نام سے ان کو آگے لے کے چلیں گے تو ان کا جو تعلق تھا جی وہ الباری ٹرائب جو ہے یہ حکمران قبیلہ تھا ترکستان کے اندر ٹھیک ہے اس سے ان کا تعلق تھا اور ان کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ بچپن کے اندر جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور اس کے بعد تین جو ہے مختلف مالک ان کے رہے یعنی تین آقا جو ہے مختلف ان کے رہے اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ غزنی کے اندر آ کے بیش دیا گیا اور قطب الدین ابق جو ہے جو ہم پہلے کنان کی بات کر چکے ہیں پہلے سلطان کی انہوں نے جو ہے وہ خرید لیا شمس الدین التمش کو اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یوسف ثانی یا یوسف سیکنڈ بھی کہا جاتا ہے یوسف سیکنڈ جو ہے شمس الدین التمش کو اس لیے کہا جاتا ہے ایک تو ان کی کوئی سٹوری اس طرح سے سیمیلارٹی کی ہے دوسرا جو ہے وہ اس لیے بھی کیونکہ یہ جو ہے ان کے بہت زیادہ خوبصورت تھے یعنی مانا جاتا ہے حسن و جمال کے اندر یعنی کہ یہ بلکل کہا جاتا ہے نا حضر یوسف السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے تو اس کے بعد اگر کوئی خوبصورت آیا ہندوستان کے اندر تو وہ شمس الدین التمش تھے ٹھیک ہے تو اس لیے بھی ان کو یہ کہا جاتا ہے یوسف ثانی کہا جاتا ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے تو اس پہ یہ ہے کہ اب ان کے سوتیلے بھائی تھے انہوں نے انہیں بیج دیا اسی طرح سے اور پھر جو ہے آگے ان کو اسی طرح سے ایک نے خریدا ایک ماسٹر نے خریدا اس نے دوسرے کے پاس بیچا اس نے آگے تربیت کی اس نے پھر تیسرے کو بیچا اور پھر جو ہے وہ انہیں لے کے آیا غزنی اور وہاں پہ غزنی جب لے کے آیا تو غزنی میں جو سلطان غزنوی تھے وہ اس تائم پہ کافی زیادہ غصے میں تھا اور مانا جاتا ہے کسی جو ہے وہ مہم سے گجرات کی جو مہم تھی اس سے وہ لوٹے تھے اور ناکام لوٹے تھے ایسے میں اس نے یعنی کہ جو ماسٹر تھا شمس الدین التمش کا تو اس نے کافی زیادہ جو ہے وہ ریٹ لگا دیا اب ریٹ کافی زیادہ لگایا تو سلطان کو غصہ آ گیا کہ بھئی اب ایسا بھی کیا کہ تم جو ہے اتنا زیادہ ریٹ مانگ رہے ہو کیونکہ اس نے ریٹ لگایا تھا ان کی خوبصورتی کی بنا پر اور غلام اسی طرح بکا کرتے تھے خوبصورتی اور اپنی جو ہے وہ چاکو چوبن جتنے بھی ہوتے اس حساب سے ان کی جو ہے وہ پرائس لگا کرتی تھی تو ایسے میں انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی نہ میں خریدوں گا نہ میں یہاں پہ کسی کو خریدنے دوں گا تو مانا جاتا ہے جو قدب الدین ایبک ہیں انہوں نے کسی جگہ پہ جو ہے وہ دیکھ لیا شمس الدین التمش کو تو انہوں نے پھر جو ہے سلطان سے عرض کی کہ بھئی مجھے جو ہے وہ خریدنے کی اجازت دیں اس سلطان اس غلام کو تو آپ نے کہا ٹھیک ایسے خرید لینا لیکن یہاں نہیں کیونکہ یہاں تو میں کہہ چکا ہوں کہ غزنی کے اندر کوئی نہیں خریدے گا تم ہندوستان کے اندر لے جا کے سے خرید لو کیونکہ گورنر تھے اس طائب پہ تو ایسے میں انہیں ہندوستان کے اندر آ کے قدب الدین ایبک نے خرید لیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ خرید لیتے ہیں تو پھر اس کی ٹریننگ کرتے ہیں آہستہ آہستہ انہیں وار کے اندر لے کے جاتے ہیں یعنی شمس الدین التمش کو اور اس کے بعد پھر جو ہے گکھڑوں کے خلاف جو ایک وار ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ محمود غوری بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں تو اس میں بہت ہی بہادری کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے جی التمش تو بہادری کا جو مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے انتظر کے طور پہ جو ہے وہ سلطان یہ بات کہتا ہے جی قدب الدین ایبک کو کہ بھئی تم ایسا کرو یہ بہت زیادہ قابل ہے تو اس کو غلامی سے آزاد کر دو اور خلت فاخرہ عطا کرو اسے یعنی کہ اپنے جو پاس اور لوگ ہیں ان کے پاس لے کے آجاؤ دربار کے اندر لے کے آجاؤ جہاں پہ جو بیٹھ سکتے ہیں کوئی دربار میں سامنے جو ہے وہ غلام تو بیٹھ نہیں سکتے تو وہاں پہ وہی بیٹھیں گے جن کے پاس خلت فاخرہ ہوگی اس زمانے میں جو ایک بڑا لمبا سو چوگا سا ہوتا تھا تو وہی جو پہنے کا وہی وہاں پہ بیٹھے گا تو ایسے میں اس کے بعد ایک تو غلامی سے آزادی ملی دوسرا پھر جو ہے وہ قطب الدین عبق نے اپنا جو ہے وہ داماد بنا لیا یعنی کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دی التمش کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں اب اگر حکومت کی بات کریں تو قطب الدین عبق جو ہے جہاں پہ انہوں نے حکومت چھوڑی تھی یعنی بارہ سو دس کے اندر ٹھیک ہے تو اب جب بارہ سو دس کے اندر حکومت چھوڑی تو اس ٹائم پہ جو ہے جو یہ تھا التمش تھا یہ کہاں پہ تھا جی یہ بدائیوں کے اندر تھا تو بدائیوں کے اندر تھا تو پیچھے جو ہے حکومت کس کو ملی آرام شاہ کو ملی اب آرام شاہ جو ہے یہ واقعی میں آرام شاہ ہی تھا کیونکہ اس کا جو کام تھا وہ زیادہ آرام کرنے کا ہی تھا سلطنت کو سنبھال نہیں سکا ایک سال کے اندر تو نتیجے کے طور پہ جو وہاں کی جو نوبل تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اب جو آپ یعنی التمش کو دعوت دی کہ تم آ کے جو ہے اس سے ہماری جان چھڑواو اور آ کے تخت کے اوپر بیٹھو ایسے میں آرام شاہ اور التمش کے بیس میں جو ہے وہ جنگ ہوئی اور پھر 1211 کے اندر جو ہے وہ التمش جو ہے وہ گدی نشین ہو گئے اب یہاں میپ کے اندر آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو آپ کو سب سے ڈارک جو آپ کو یہاں پہ یہ دکھائی دیا رہا ہے جس کو میں سرکل کر رہا ہوں تو یہ وہ ایریا ہے جو کہ التمش نے قدب الدین ایبک نے چھوڑا تھا یعنی قدب الدین ایبک کے ٹائم پہ جو دہلی سلطنت تھی وہ اتنی تھی ٹھیک ہے اب جیسے جیسے آگے بڑھے گا سلطہ تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کیونکہ یہ قدب الدین ایبک کو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے ڈارک جو ایریا ہے یہ قدب الدین ایبک کا تھا اس کے بعد جو ہے یہ التمش کا جب ٹائم آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جائے گا یعنی کہ یہ جو بہار کی جو لائن ہے اب یہاں اس لائن کو آپ دیکھ لیں اور یہ جو بہار کا یہ جو ایریا آ رہا ہے یہ جس کو میں سرکل کر رہا ہوں یہ سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ التمش کے ٹائم پہ حکومت کے اندر شامل ہوا یعنی التمش جو ہے انہوں نے کتنی زیادہ جو ہے وہ سلطنت کو بڑھایا اور بہت زیادہ جو ہے فتوحات بھی کیم اب سب سے پہلے اگر بات کریں تخت نشین ہونے کے بعد جو انیشل ڈیفیکلٹیز تھیں یعنی سب سے پہلے جو پرابلمز تھے وہ کیا تھے تو علی مردان جو ہے یہ جو جنرل تھے انہوں نے گورنر جو تھے انہوں نے بنگال اور بہار کے اوپر قبضہ کر لیا پہلے بنگار کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے بہار کے اوپر اور وہاں کے انڈیپینڈڈ رولر بن گئے اور جو ٹیکس تھا ٹیک ہے وہ ٹیکس کے پیسے بھیجنا چھوڑ دیئے دلی کو کہ بھئی اب ہم آزاد ہیں دوسرے سائٹ پہ جو ہے وہ نصیر الدین کباچہ وہی جو ہم نے قدب الدین ایبک کے ساتھ ذکر کیا تھا گو کہ جو ابھی جو ہے وہ داماد بن چکا تھا قدب الدین ایبک کا ٹیک ہے تو کباچہ صاحب جن کے پاس پاس تھا تو اس بندے نے بھی جو ہے یہاں پہ پرابلمز کریئٹ کی اور نتیجے کے طور پہ کیا کیا پنجاب کے کچھ حصوں کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا جس کے اندر یعنی کوہرام دہلی کے پاس کا جو ایریا تھا بھٹنڈا جو تھا پنجاب کے اندر کا جو ایریا تھا یہاں پہ اور لاہور کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا یعنی جو پنجاب کے جو ایریا تھے یہاں پہ اس ایریا پہ یہاں پہ قبضہ کر لیا نصیر الدین کباجہ نے کیوں قبضہ کیا کیوں کہ ظاہری بات ہے جب قدودین عبق کی حکومت ختم ہوئی تو ایک سال جو ملا اس ایک سال میں جتنی بھی جنہی جو فتوحات ہوئی تو جہاں جہاں پہ بغاوت ہوئی انہوں نے واپس لے لی وہ اس کے بعد دوسری سائٹ پہ یہ تو قباجہ صاحب سے دوسری سائٹ پہ جو یلدز تھے جس کے پاس غزنی کی جو ہے سلطنت اس نائم پہ موجود تھی تاجدین یلدز تو تاجدین یلدز نے کیا کیا جی بارہ سو چودہ کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے اوپر قبضہ کر لیا اب یہاں پہ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ تاجدین یلدز نے پنجاب کے اوپر قبضہ کیوں کیا ہوتا کچھ یوں ہے کہ دوسری سائٹ پہ غزنی کے اندر یعنی یہاں پہ میپ کے اندر اگر آپ یہاں پہ آئیں تو یہ ہے غزنی اب یہاں پہ غزنی کے اندر جو ہے وہ جو خوارزم شاہ ہے اس کا ارادہ کیا تھا جی اللہ الدین خوارزم شاہ کا جو خورستان کا اس نائم پر اس ایری کا جو ہے وہ حکمران تھا اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں پہ غزنی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے اور اس کے اوپر قبضہ کیا جائے تو خوارزم شاہ نے یہاں پہ اٹیک کیا غزنی کے اندر اور یہاں پہ قبضہ کر لیا اب جب یہاں پہ قبضہ کیا تو یہاں پہ جو یلدست تھا سے ٹھیک ہے ان کو کیا کرنا پڑا یہاں سے بھاگنا پڑا اب یہ جب یہاں سے بھاگا تو اس نے کیا کیا یہاں پہ آیا پنجاب کے اندر اور پنجاب کے اندر آگے کافی لوٹ مار بچائی اور یہاں پہ قبضہ کر لیا پنجاب کے اوپر ٹھیک ہے پنجاب کے اوپر قبضہ کیا اور دو سال یہ قبضہ تقریباً رہا اور دو سال کے بعد یہ آگے بڑھا یعنی کہ یہ جو کواچہ تھا یہاں سے آگے بڑھا دلی کی طرف کے اب میں دیلی کے تخت کے اوپر بھی جو ہے وہ قبضہ کروں یہاں پہ یہ دیلی ہے تو یہاں پہ قبضہ کرنے کے عادے سے آگے بڑا لیکن جو تراؤڑی کے مقام پہ جو ہے ان کی جنگ ہوئی التمش کے بیچ میں اور کباشا کی بیچ میں تو اس طرح سے کباشا کو یہاں سے واپس بھگا جیے ملتان کی طرف اور اوچ کی طرف اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو یعنی کہ یہ جو کباشا صاحب تھے اس کو بدائیوں کے قلعہ کے اندر جو ہے وہ قید کر دی اور یہی پہ پھر اس بندے کی موت ہو گئی تو ایک یعنی کہ جو ایشو تھا وہ ریزولف ہو گیا اب دوسری سائٹ پہ جو کباشا تھا جس نے پیچھے جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا قدب الدین ایبک کو تو کباشا صاحب ابھی تک جو ہے وہ بڑے ایکٹیف تھے اور کافی زیادہ پریشانیاں کر رہے تھے کیونکہ لاہور جو ہے ان کے قبضے کے اندر تھا تو ایسے میں کیا ہوا اب کباشا کو جو ہے بارہ سو سترہ کے اندر جو ہے وہ شکست دی کیونکہ کباشا جو ہے وہ آلریڈی کمزور ہو چکا تھا اور کمزور کیوں ہو چکا تھا کیونکہ جو یلدس تھا جب وہ یہاں پہ آیا تو اس نے یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ لوٹ مار بھی کی تھی تو ایسے میں جو ہے یہاں پہ پھر کافی کمزوری کا فائدہ اٹھایا التمشنے اور یہاں پہ بارہ سترہ کے اندر جو ہے وہ لاہور کو اور یہ جو کچھ علاقے تھے پنجاب کے جو لیے تھے بٹنڈا کے کوہرام کے ان کو جو ہے واپس لے لیا ٹھیک ہے اور کباشا جو ہے وہ وہاں سے واپس بھاگ گیا اب کباشا واپس بھاگا کیونکہ کباشا کے پاس یہ ملتان اور اچھ یہاں میپ کے اندر اگر دیکھیں تو یہ سلطنت اوری موجود ہے تو اس کو یہاں پہ سائٹ پہ بھگایا گیا لیکن یہ پھر واپس آیا ہے سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم واپس آیا اور پھر آکے جو ہے ایک اور وہ اور ہوئی اور پھر تھرڈ ٹائم بھگایا گیا اور پھر جو ہے واپس آیا اور کچھ لوگیں مانتے ہیں مارا گیا اور کچھ جو ہے سٹوریز یہ مانتے ہیں کہ پھر یہ مرتے دم تک جو ہے یہ سندھ کے اندر اس کی حکومت رہی ٹیک ہے تو اس کے بعد جو ہے کباشا یعنی کہ اس کو اپنی موت تک جو ہے بارہ سو اٹھائیس تک وہ سندھ کا حکمران بنا رہا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی منگول اٹیک کی تو بارہ سو بیس سے لے کے بارہ سو چوبیس کے بیچ میں جو ہے یہ منگول اٹیک ہوئے اور التمیش جو ہے انہوں جو ہے بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا اس ٹائم پہ یہ وہی ٹائم تھا جس ٹائم پہ ایک سائٹ پہ یعنی کہ مان لیں کہ آپ جو ہے وہ دہلی سلطنت جو ہے وہ جو ہے وہ ابر رہی تھی اور ابر کے سامنے آ رہی تھی تو دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ چنگیز خان جو تھا وہ اپنی فوج کو لے کے جو ہے وہ پورے سنٹرل ایشیا کو یہ جو پورا علاقہ یہاں پہ پیچھے موجود ہے اور یہاں پہ ساتھ میں عراق کو شام کو جو ہے وہ داغدار کرتا وہ آگے بڑھ رہا تھا اور تباہی یہاں پہ مچائی بھی تھی چنگیز خان نے تو چنگیز خان جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ تباہی مچا رہا تھا اب وہ حکمران یعنی کہ غزنی اب کس کے قبضے میں تھا غزنی جو ہے وہ قبضے میں چلا گیا تھا خوارزم شاہ کے تو خوارزم شاہ جو ہے خوارزم شاہ کو یہاں پہ شکست دی کس نے جی چنگیز خان کی آرمی نے اور خوارزم شاہ اس کے بعد یہاں سے بھاگ گیا اور پھر مرتے دم تک یہاں واپس نہیں آیا لیکن خوارزم شاہ کا جو بیٹا تھا جلال الدین خوارزم شاہ اس نے کیا کیا جی وہ واپس آیا اور اس نے آ کے چنگیز خان جو ہے اس کی آرمی کو شکست دی لیکن اس کے بعد چنگیز خان نے اس کا پیشہ نہیں چھوڑا اور پھر جب خوارزم شاہ نے جو ہے وہ مدد مانگی التمش سے کہ بھئی آپ جو ہے میری مدد کریں چنگیز خلاف یا منگولوں کے خلاف تو جو التمش تھے انہوں نے انکار کر دیا مدد دینے سے اور بڑے ہی پیار محبت سے انکار کیا کہ بھئی میں آپ کو مدد نہیں دے سکتا کیونکہ اپنی سلطنت بچانی تھی تو ایسے میں کیا ہوا کہ پھر وہ بھی یہاں سے واپس ایران واپس ایران کی طرف بھاگ گیا اس کے بعد کباشا کے ساتھ جو ہے اٹھائیس کے اندر وار ہوئی لیکن وہ کباشا ہم نے دیکھا کہ کباشا جو ہے یہ تقریبا جو ہے نا اچھ کا جو فورٹ ہے اچھ کا جو یہاں پہ قلعہ تھا ایک ماہ تاکہ اس کا محاصرہ رہا لیکن وہاں سے اسے بھگایا گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سو اس نے سندھ پہ قبضہ کر لیا تھا پھر بارہ سو پچیس کے اندر جو ہے وہ بنگال اور بہار کے اوپر جو ہے یہاں پہ اٹیک کیا کیونکہ اب جو علی مردان تھا جس کا ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں اب وہ علی مردان کیونکہ انڈیپنڈنس یہاں پہ بتا چکا تھا کہ میں انڈیپنڈنٹ حاکم ہوں بنگال اور بہار کا تو ایسے میں اب کیا تھا کہ بنگال اور بہار کو جو ہے یہاں سے حاصل کرنا تھا اب یہاں پہ اگر آپ میپ کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا یہ بنگال ہے اس سائٹ پہ اور یہاں پہ اس ساتھ میں بہار ہے تو ایسے میں کیا ہوا کہ ان دو کو دوبارہ سے واپس حاصل کرنا تھا اور دیلی سلطنت کی انڈر کرنا تھا تو بارہ سو پچیس کے اندر یہاں پہ بارہ سو پچیس کے اندر ان علاقوں کو دوبارہ سے فتح کیا گیا اور چات میں شامل کیا گیا گو کے بعد میں دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ سے ان کے قبضے سے نکلے اور پھر سے ایک بار وار جو ہے وہ ہی اور جب ان کو واپس کیا تو یہاں پہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیر الدین کو یہاں پہ گورنر بنا دیا التمش نے اپنا جو بیٹا تھا اس کو یہاں پہ گورنر بنا دیا ان علاقوں کا اور پھر جب یہ گورنر بنا اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد جب وفات ہو گئے یہ نہیں کہ بارہ سو تیس کے اندر جب وفات ہوئی اس کی نصیر الدین کی تو نتیجے کے طور پہ پھر سے دوبارہ سے یہاں سے خلجی حکمران جو تھا اس نے کیا کیا جی یہاں پہ دوبارہ سے قبضہ کر لیا ملے خلجی نے ملے خلجی نے دوبارہ سے قبضہ کیا اور پھر سے دوبارہ سے التمش کو جو ہے وہ آنا پڑا اور دوبارہ سے جب التمش آیا تو ان علاقوں کو دوبارہ سے فتح کیا اور دہلی کے اندر کیا تو یہ دو بار یعنی کہ بنگال اور بہار کو فتح کرنا پڑا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ بارہ سو چھبیس میں ہم نے دیکھا کہ بنگال کے کچھ حصوں کو شامل کیا اس کے بعد دوبارہ سے ہو گیا پھر اس کی ڈیت کے بعد ملے خلجی بنا اور ملے خلجی کے بعد کو شکاست دے کے دوبارہ سے اسے اپنے انڈر کیا اور بارہ سو تیس میں یعنی کہ دوبارہ سے فائنلی اس بنگال اور بہار کو دوبارہ سے فتح کیا یعنی پہلے بارہ سو پچیس کے اندر اور پھر بارہ سو تیس کے اندر اس کے بعد پھر جو ہے وہ وار ہوئی جی راجبوتوں کے خلاف وار آف رندھمبر جو ہے اب یہ جو رندھمبر کی وار تھی اب اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کتبودین ایبک کے ٹائم پہ دو بار فتح کیا گیا ایسا ہی ہے اجمیر کے علاقے کو یہ جو ہے اجمیر کا علاقہ ہے تو یہاں پہ جو ہے رندھمبر کو فتح کیا گیا لیکن اب ایبک کی جو افات تھی اب کتبودین ایبک کی افات کے بعد دوبارہ سے راجبوتوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا اب جب دوبارہ سے قبضہ کیا تو التمش کو دوبارہ سے کیا کرنا پڑا فتح کرنا پڑا رندھمبر کو بارہ سو چھبیس کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ گوالیار میں بارہ سو اکتیس اور بارہ سو باتیس میں اس کو فتح کیا اور یہ کافی ٹف جو ہے مانا جاتا ہے کہ ایک جو ہے فتح تھی کیونکہ تقریباً ایک سال تک یہاں کے جو راجہ ہے اس نے جو ہے وہ سامنا کیا اور اس کے بعد جو ہے اسے شکاست ہوئی بارہ سو اکتیس باتیس میں اس کے بعد جو ہے مالوہ اور اجین جو ہے اس کو فتح کیا مالوہ جو ہے تقریبا سارے کا سارا جو ہے پھر وہ کنٹرول میں آ گیا دہلی سلطنت کے اور اجین جو ہے یہ کافی سٹرانگ جو ہے یہ یہاں پہ ہندووں کا ایک مندر بھی ہے بہت مشہور زمانہ تو یہاں پہ کافی سٹرانگ جو ہے سمجھا جاتا تھا تو اجین کو جو ہے یہاں پہ فتح کیا گیا اور اجین کو اگر مانا جاتا ہے اجین جو ہے یہاں پہ مہا لکشمی کا یہ جو ہے مہا کالی کا کالیشور جو ہے اس کا ایک مندر تھا جسے لارڈ شیوہ جو ہے مانا جاتا ہے کہ لارڈ شیوہ سے سیڈ کیا جاتا ہے اس علاقے میں تو کافی زیادہ یہاں پہ ہندو اس کو مانتے تھے اجین کے اندر اس مندر کو مانتے تھے ابھی بھی مانتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ مانا جاتا ہے پولٹیکلی یوز ہو رہا تھا سیاسی طور پہ مسلمانوں کے خلاف ہندوی سے یوز کرے تھے مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نیوٹرل لے کے دیکھیں گے اسے تو اس میں پھر یہاں پہ اس کو فتا کیا گیا اس کے بعد کیا ہوا بارہ سو انتیس میں جو ہے آہ التمش نے اپنی جو سلطنت تھی اس کو جو ہے وہ ایک قانونی شکل دے دی اور قانونی شکل کیا دی کہ اٹومان ایمپائر کے اسے انڈر کر دیا کہ ان سے پرمیشن لی ٹھیک ہے جی کہ بھئی آپ جو ہے ہم اجازت دے تو ہم آپ کے رول کے تحت جو یہاں پہ حکومت کریں یعنی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا سٹیمپ ایک دے دی تو اس طرح سے پھر یہ التمش جو ہے قانونی حاکم بن گئے یہاں پہ اور اس کے بعد پھر جو ہے التمش کی وفات ہوگی بیماری میں ایک مارکی کی طرف جا رہے تھے ریکن راستے کے اندر جو ہے بیمار ہوئے واپس آئے تو انتیس اپریل بارہ سو چھتیس کو جو ہے وہ التمش کی وفات ہوگی اب اگر ہم بات کریں التمش کی جو انہوں نے ملڈنگز بنائی تو اب یہ آپ کو سامنے یہاں پہ کتب مینار نظر آ رہا ہے تو کتب مینار ہم نے دیکھا تھا کہ کتب مینار جو ہے اس کا جو آغاز ہے وہ کیا تھا کتب الدین ایبک نے اسی وجہ سے اس کا نام پڑا کتب مینار ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا جو یہ جو فرس جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک حصہ جو ہے وہ تعمیر کروایا کس نے جی کتب الدین ایبک نے لیکن کے وفات کے بعد جو باقی کے دو حصے ہیں یہ تعمیر کروائے جی التمش نے تو یہ التمش نے تعمیر ہے اس سے مسجد قوت الاسلام جو تھی اس میں جو ہے اضافہ کیا اس کے جو دو حصے ہیں مزید جو ہے اس میں اضافہ کیا اور اجمیر کے اندر جو مسجد ہے اس کو بھی جو ہے وہاں پہ مسجد بھی بنائی اور وہ جو ایک مسجد بنائی جی اڑھائی دن کا جھوپڑا جیسے کہا گیا تو وہ اڑھائی دن کا جھوپڑا تھا اس کے اندر بھی مانا جاتا ہے کہ کنسٹرکشن کروائی اب اگر بات کریں التمش کی بحصیت انسان تو جو التمش ہیں ان کو آپ سمپلی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک صوفی تھے اور ہندوستان کی تاریخ میں ایون آپ کہہ لیں ہسٹری کے اندر آپ کو ایسا حکمران دیکھنے کو نہیں ملے گا جو التمش جیسا حکمران یہاں پہ ہندوستان کے اندر آیا کیونکہ بہت صوفی تھے صوفی صوفیاء کے ساتھ اتنا بیٹنا تھا اور خاص کر کے خواجہ بختیار کاکی جو ہے قدب الدین بختیار کاکی ان کے ساتھ جو ہے ان کا بہت زیادہ اٹنا بیٹنا تو ان کے بہت زیادہ ماننے والے تھے اسی وجہ سے مانا جاتا ہے کہ جب خواجہ بختیار کاکی جو ہے جب ان کی وفات ہوئی تو ایک بہت فیمس واقعہ ہے کہ ان کی وفات پہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کچھ تین چار شرائط رکھی ہوئی تھی کہ جو یہ شرائط پوری کرتا ہو وہ میری نواز جنازہ پڑھائے گا ورنہ نہیں پڑھا سکتا اب خواجہ بختیار کاکی اتنے بڑے جو ہے اللہ کے ولی تو آپ مان لیں کہ پھر کتنے لوگ وہاں پہ اس جنازہ گاہ کے اندر شامل ہو گئے یعنی جنازہ گاہ کچھا کچھ لوگوں سے بھرا ہوا اب وہاں پہ شرائط سنائے گی کہ ان شرائط میں ایک سب سے پہلی کیا شرط تھی کہ وہ جس نے کبھی تکبیر اولہ مس نہ کی ہو تکبیر اللہ کے سے کہتے ہیں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے سب سے پہل جو تکبیر ہوتی ہے اس کا مطلب کوئی جماعت نہ مسکی ہو اپنی پوری زندگی کے اندر ایک تو وہ پڑھائے دوسرا جس نے کبھی بھی بغیر وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو سبحان اللہ اب آپ یہاں پہ اندازہ کریں کہ آسمان کو بھی دیکھا ہو تو وضو کے ساتھ دیکھا ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ٹائم وضو میں رہا ہو اس کا وضو کبھی نہ ٹوٹا ہو دیکھیں تیسرا اثر کی جو نماز ہے اس کی جو سنتیں ہیں سنتیں غیر معقدہ جو ہیں وہ کوئی نہ چھوڑی ہو اب سنت کی اثر کی سنتیں تو آپ دیکھیں اب کون پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کبھی زندگی میں نہ چھوٹی ہو تو یہ کچھ کنڈیشنز رکھیں اب ایسی کنڈیشن میں اتنی بڑی جنازہ گا اور ایک جو ہے وہ صوفی کے ماننے والے پھر جو ہے وہ بھی تو اللہ والے ہیں تو ان میں سے کوئی سامنے نہیں آیا کہ یار ہم اس کنڈیشن کے اوپر پوری پورے نہیں اترتے ایسے میں جو ہے وہ پورے کے پورے میدان میں ایک سناٹہ چھایا ہوا اور پھر جو ہے وہ التمش سامنے آئے اور التمش نے جو ہے وہاں پہ نماز جنازہ پڑھائی اور ساتھ میں یہ کہا بھی کہ بھائی آپ تو یہاں سے رفصت ہو گئے لیکن آپ میرا راز جو ہے وہ دنیا پہ فاش کر کے چلے گئے تو دنیا کو پتا چلا کہ التمش جو ہے کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ کبھی تکبیر اولاں مس نہیں کی کبھی تحجد مس نہیں کی کبھی بغیر وضو نہیں رہے اثر کی سنتیں جو ہے وہ کبھی مس نہیں کی تو اتنے بڑے جو ہے وہ اللہ کے ولی تھے اور جو ہے نا یہ بہت اونچا مرتبہ تھا یعنی ان کا اس کے علاوہ فانڈ آف دیلی اس وجہ سے بھی انہیں مانا جاتا ہے بہت زیادہ اہمیت ہے التمش کو کیونکہ التمش جو ہے اصل میں جو اصل میں سلطنت کو جو طول دیا جو پیچھ ہم میپ کے اندر دیکھ چکے ہیں جو اصل میں سلطنت کو طول دیا یا ایک ایک سٹرانگ جس کے گراؤنڈ جو بیٹھے تو وہ التمش نہیں بٹھائے کیونکہ صرف چار سال ملے تھے قدب الدین اببک کو تو چار سالوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دیلی اور اس کے گرد و نواں میں جو کچھ ایریاز تھے وہاں پہ جو ہے وہ کچھ پرفارمنس دکھائی اور اپنی سلطنت کو مضبوط کیا لیکن جو اصل میں جو ہے وہ دیلی سلطنت کو ایک مضبوط بنیاد فرام کی جو ایک دیلی کو واقعی میں منوایا یا مسلمانوں کی ایک سلطنت جو اگلے تین سو سال تک چلی وہ تین سو سال تک التمش کی وجہ چلی جنہوں نے اتنا زیادہ سالٹ جو ہے وہ گراؤنڈز بنائے اور ساتھ میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فاؤنڈر اف چالیسیا تھے کیونکہ یہ خود غلام تھے تو یہ جب یہاں پہ آئے یعنی جب حکمران بنے تو انہوں نے جو ہے وہ چالیس جو عمراء تھے ان کا جو ہے جس میں غلام بھی شامل تھے ان کی جو ہے ایک مجلس بنائی تو یہ جو مجلس جیسے آج ہم کہہ سکتے ہیں جی قومی سمبلی ہے پارلیمنٹ آپ کہہ لیں تو یہ جو آج کی پارلیمنٹ ہے اس ٹائم پہ یہ کیا تھی یہ جی مجلس سے شورہ ایک بنائی اس ٹائم پہ جس کو چالیسیا کہا گیا تو یہ جو چالیسیا تھی یعنی جو بھی مشورے تھے جو کام تھے جس طرح بھی حکومت چلنی تھی تو وہ ان کے مشورے سے چلتی تھی یہ عمراء تھے یعنی عمراء کو ایک خاص جو ہے سٹیٹس دیا گیا التمش کے ٹائم کے اندر انہوں نے ایک پورے کا پورا ایک سسٹم جو ہے ایک پارلیمنٹ کریئٹ کر دی اس ٹائم کے اندر تو یہ ہمارے یہاں پہ دوسرے جو ہے وہ دہلی سلطنت کے حکومت جو ہے وہ انڈ ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں تیزرے جو ہے وہ سلطان کی دہلی سلطنت کے اندر اور تیسرے جو سلطان ہے وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے رضیہ سلطانہ رضیہ سلطانہ جو ہے انہوں نے چار سال جو ہے وہ حکومت کی اور چار سال جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ خطرناک گزرے ان کے دور کے ٹھیک ہے اب اگر بات کیجئے رضیہ سلطانہ کی تو اب ایک بات یہاں پہ آپ کو ڈسکس کرتا چلوں کہ رضیہ سلطانہ کے اوپر ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے تو آپ میں سے اکثر نے جو ہے وہ مووی بھی جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہوگی تو مووی جو جب بھی بنائی جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ پرپس ہوتا ہے انٹیٹینمنٹ کا کہ بھائی انجوائمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو کروائی جائے تو اس میں سب کچھ جو ہے وہ سچ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لیے آپ نے یہ بات دماغ میں رکھنی ہے آپ اس کو اس کے ساتھ میچ ہسٹری کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کر سکتے تو اب سب سے پہلے اگر بات کیجئے رضیہ سلطانہ جو ہے وہ کیسے بنی یعنی کہ تو یہ پہلی ایک تو پہلی حکمران تھی عورت حکمران تھی اس سے پہلے دہلی کے تخت کے اوپر یا ہندوستان کے تخت کے اوپر آپ کہہ لیں کوئی بھی عورت اور نہ اس کے بعد آپ کو جو ہے کوئی اگزامپل ملے گی کہ کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ کسی تخت کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہوئی تو یہ پہلی جو ہے وہ عورت تھی جو کہ دہلی کے تخت کے اوپر بیٹھی اب ان کا نمبر کیسے آیا کہ دیکھیں جب التمش کی وفات ہوئی تو کچھ ہسٹورینز یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جو رزیہ ہے وہ ان کے بعد تخت نشین ہوگی اور کچھ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب التمش جو ہے وہ گوالیار کو فتح کرنے جاتے ہیں تو گوالیار میں ایک سال انہیں لگ جاتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سال جو ہے انہوں نے گوالیار کے قلعے کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہاں پہ اس کو فتح کیا تو اس دوران پیچھے جو چارش دیا جاتا ہے دلی کا وہ کس کے پاس ہوتا ہے وہ رزیہ کے پاس ہوتا ہے نہیں رزیہ سلطانہ کے پاس اور رزیہ سلطانہ بہت اچھے سے جو ہے وہ اس ایک سال میں منیج کرتی ہیں اور سلطنت کو بہت اچھے سے چلاتی ہیں اب ایک سال بہت زیادہ ہوتا ہے کسی کو آزمانے کے لیے کو سلطنت چلا سکتا ہے کے نہیں اور رزیہ ویسے بھی بہت زیادہ گوڑ سواری میں اور ہر چیز میں بہت زیادہ ماہر تھی تو انہوں نے بہت اچھی سے منیج کیا تو جب التمش واپس آئے تو التمش نے واپس آ کے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی رضیہ سلطانہ کو ہی ان کے بعد جو ہے وہ حکومت ملے گی اس کے دو ریزنز تھے ایک پہلا ریزن تو یہ تھا کہ جو ایک ہی جو قابل بیٹا تھا ٹھیک ہے جو التمش کا ایک قابل بیٹا تھا نصیر الدین محمود ہم نے دیکھا کہ وہ فوت ہو گیا التمش کی زندگی کے اندر کی اس کی رکن دین فیروز جو ہے یہ کافی آیاش پرست تھا اور بہت زیادہ انہیں شرابی قسم کا تھا اور یہ جو ہے کسی بھی طرح سے سوٹ نہیں کرتا تھا سلطنت کو لیکن یہ کیونکہ سگب بیٹا یعنی کہ رضیہ کا سوتیلہ بھائی تھا تو جو اس کی ماں تھی جو ایک ترکی کنیز تھی ٹھیک ہے جی تو وہ جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے رکن دین فیروز جو ہے اس کے پاس حکومت آ جائے یعنی شاہ ترکان جو ہے جو ماں تھی اس کی رکن دین کی وہ رضیہ کے خلاف تھی اور اپنے اس بیٹے کے رضیہ سلطانہ کو ملنی چاہیے اور جو لوگ تھے دہلی کے وہ تو یہ چاہتے تھے کہ رضیہ سلطانہ ہی بیٹھے کیونکہ وہ تو اس کی ایک سال حکومت دیکھ چکے تھے لیکن جو چالیسیا تھا وہ جو علتمش نے چالیس عمرہ پر مشتمل ایک پارلیمنٹ بنائی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھئی کوئی عورت جو ہے ان کے حکمرانی کرے کیونکہ وہ مرد تھے اور مرد تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی وہ سب اس سے زیادہ قابل ہیں تو ایک عورت کے رول وہ کیسے مانیں گے کیسے اس کو حاکم تصور کریں گے تو پہلے دن سے ہی جو ہے وہ ایک چیلنج سٹارٹ ہو گئے تو رضیہ کو نہیں مانتے تھے تو ایسے میں کیا ہوا انہوں نے جو ہے رکن الدین کو جو ہے وہ بنا دیا دھیلی کی تخت کا بادشاہ اور یہ جو ہے فیروز شاہ کے نام سے رکن الدین فیروز شاہ جو ہے یہ جب اس نے فیروز شاہ لقب اختیار کیا اور تخت پر بیٹھا تو اس نے تباہی مچا دی اب تباہی کیا مچا دی کہ اس نے جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ شراب پیتا ہر ٹائم پہ عورتوں کو جو ہے وہ لے کے آتا دربار کے اندر اور یعنی کہ بہت ہی جو ہے بہت برے حالات ہوگے مہا پہ اپنے بھائیوں کو جو ستیلے بھائی تھے ان کو قتل کر دیا ایک کی آنکھیں نکلوا دی اب جب رزیہ کا نمبر آیا تو پھر رزیہ نے جو ہے پھر بغاوت کی اور بغاوت کی تو نجیہ کے طور پر اب وہ لوگ جو چالیسیا کے لوگ تھے ان میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ بھائی یہ جو ہے رکن الدین فیروز شاہ یہ تخت کے قابل نہیں اور اس نے تباہی مچا دی ہے ایک ہی سال کے اندر تو اگر مزید اس کو محلت ملی تو یہ تو دیلی جو ہے یا جو اتنی بنی بنائی سلطنہ کا اس کو تباہ کر دے گا ایسے میں انہوں نے جو ہے پھر رزیہ کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا اور پھر کچھ جو ہے وہ گورنرز جو تھے کچھ گورنرز جو ہے جیسے ملتان اور لاہور کے گورنر ہو گئے یا بدائیوں کے گورنر ہو گئے تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا جی انہوں نے پھر بغاوت کی اور پھر ایک جنگ ہوئی اور اس کے ن species کے طور پہ جو ہے وہ رکندین فروزشاہ کو شکست ہوئی اور رزیہ سلطانہ جو ہے وہ تخت پہ بیٹھ گئی تو بارہ سو چھتیس کے اندر جو ہے وہ رزیہ سلطانہ جو ہے وہ تخت پہ بیٹھی اب تخت پہ بیٹھی تو کافی زیادہ پرابلمز تھے اب کافی زیادہ پرابلمز کے اگر بات کریں تو بارہ سو چھتیس میں پرابلمز سب سے پہلے کیا تھے کہ جو نوبلز تھے جو عمراء تھے یعنی جو پارلیمنٹ تھی اس ٹائم پہ جو امیر چہلگان تھے یہ جو چالیس وزیر تھے ان میں سے جو میجورٹی تھی وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ہم ایک عورت کی حکومت کو مانیں گے کیونکہ انہیں پرابلم تھا کہ ہم عورت کی حکومت کو کیسے مانیں مرد ہوتے ہوئے اور ویسے بھی وہ ترکی تھے تو ترکیش تھے تو وہ اپنے خون پہ سمجھتے تھے کہ ہم کیسے عورت کی حکومتانی کو تسلیم کرے تو کافی زیادہ پرابلم تھا تو سٹارٹ میں ہی اندر سے ہی وہ پرابلم سٹارٹ ہوگی ہیں اس کے بعد کچھ جو گورنر تھے انہوں نے ریوالڈ کیا جیسے لاہور کے جو گورنر تھا اس نے ریوالڈ کر دیا اس کے خلاف پھر جو ہے جب یہ رزیہ سلطانہ نکلی مہم پہ تو کافی زیادہ ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا اور نصیر الدین تو اسی جو ہے جو بدائیوں کا گورنر ابھی نیا نیا بنا تھا تو مانا جاتا ہے یہ جو ہے یہ جو ہے لور تھا رزیہ کا لیکن رزیہ کو جو ہے اس سے کوئی اتنا دلچسپی نہیں تھی لیکن یہ چاہتا تھا کہ رزیہ کی شادی ہو کچھ ہسٹورینز یہ مانتے ہیں تو ایسے میں اس نے ہیلپ کی تو رزیہ وہاں سے اپنی جان بچا کے نکلی اور یہ جو ہے یہ جو ریوالڈ ہے ختم ہوا لیکن یہ جو ہے گورنر صاحب بچارے یہاں پہ قتل ہو گئے تو یہ سٹارٹ میں نہیں کتنی زیادہ پرابلم انہیں اچانک سے فیس کرنی پڑی دوسری سائٹ پہ راجپوت ایشو تھا جو راجپوت تھے ٹھیک ہے جی اب انہوں نے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ پرابلم کریئٹ کیا اجمیر کے اندر اور جو راجپوتانہ تھا وہاں پہ تو وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی ایک عورت کے اوپرانے کو قبول نہیں کریں گے تو وہ بھی جو ہے چاہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں اور دوبارہ سے یہ سلطنت واپس حاصل کی جائے ایک تو گوالیار حد سے جا چکا تھا وہ گوالیار جس کے لیے ایک سال جو ہے وہ التمشنے لگایا تھا تو وہ واپس چلا گیا یہ پورے ایک سال کی جو ہے وہ تخت کی جنگ کے اندر اور دوسرا رن تھمبر جو ہے اجمیر کے اندر جو ہے یہاں پہ اس کا بھی پرابلم پیدا ہوا اور یہاں پہ بھی دوبارہ سے قبضہ ہو گیا تو ان کے لیے بھی جو ہے پھر یہاں سے لیکن رزیہ نے دوبارہ سے کوشش نہیں کی ان کو واپس حاصل کرنے کی کیونکہ رزیہ کو اتنا ٹائم ہی نہیں مل سکا کہ وہ جو ہے اپنی جو ساشے ہیں ان کو ان سے ہٹ کے جو ہے کچھ سوچ سکے بچاری تو وہ جو ہے وہیں پہ ساشوں کو ہی ہنڈل کرتی رہی پھر منگول ایشو تھا تو منگولوں کے ساتھ بہت ہی جو ہے نا پیسفولی رہی اب منگولوں کے ساتھ پیسفولی کیسے رہی کہ جو غزنی کا جو حاکم تھا وہاں سے جب منگولوں نے اسے مار بھگایا تو حسن خان مانا جاتا ہے تو اس کی ہیلپ نہیں کی رزیہ نے تو اس بات پہ منگول کافی زیادہ خوش ہوئے تو ایک تو اس وجہ سے بھی انہوں نے رزیہ کو تنگ نہیں کیا اور دوسرا جو ہے رزیہ نے کافی زیادہ مانا جاتا ہے کہ جو ہے وہ مال و مطاوں نے دیا اس کے علاوہ اگر پرابلنز کے بات کی جائے جیسے کہ نوبل ایشو تو چلتا ہی رہا کہ وہ ہر ٹائم ان چار سالوں میں ہر ٹائم وہ جو ہے وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ رزیہ جو ہے اس کا تخت الٹا جائے جو چالیسیا تھا وہ ایشو نوبل اسی میں شامل تھے اور الگ سے جو گورنرز تھے وہ بھی ساتھ میں شامل تھے اور اس میں ایک سب سے ایمپورٹنٹ جو ٹویسٹ ہے وہ ہے جی یاکوت کا یاکوت جو ہے ایک حبشی نسل کا ایک جو ہے وہ غلام تھا رزیہ سلطانہ کا تو رزیہ سلطانہ اور اس کے باپ التمش نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اور فوج کو یعنی وہ ٹرین کرتا تھا یا فوج کے اندر تھا تو رزیہ سلطانہ مانا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا لف افیر تھا نتیجے کے طور پر رزیہ نے اسے فوج کا جو ہے وہ ایک جنرل بنا دیا تو جب ایک حبشی جو ہے وہ فوج کا جنرل بنا تو یہ کسی بھی طور پر ترکوں کو قبول نہیں تھا یہ جو چالیسیا تھے جس کے اندر ترک بیٹھے تھے تو ان کو یہ کسی صورت قبول نہیں تھا کہ ایک حبشی ان سے اوپر چلا جائے اور دوسرا لف افیر قبول نہیں تھا کیونکہ رزیہ سلطانہ شادی کرنا چاہ رہی تھی تو یہاں پہ کافی زیادہ پرابلم ہوا اس وجہ سے بھی یہ چاہ رہے تھے کہ رزیہ کیوں کورانی ختم ہو تو ایسے میں جو ہے وہ پنجاب میں سرہند جو ہے بٹنڈا یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوا جی یہاں پہ rivalٹ ہو گیا بغاوت ہو گئی اور وہاں پہ بغاوت ہوئی تو جب اس بغاوت کو کچلنے کے لیے یہ بغاوت کی ملک التونیا نے تو ملک التونیا جو بغاوت کی تو اس کو کچلنے کے لیے رزیہ نکلی تو راستے میں یاکوت کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا اور ملک التونیا نے رزیہ سلطانہ کو قید کر دیا وہاں پہ اور قید کیا کس شرط کے اوپر کہ بھائی تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی کیونکہ وہ بھی شادی کا خواہش رکھتا تھا لیکن رضیہ سلطانہ یاقود کی وجہ سے اسے انکار کیے جا رہی تھی اب جب یاقود کی موت ہو گئی کچھ یہ مانتے ہیں موت ہو گئی کچھ یہ مانتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ چلا گیا جو بھی سچ ہے اس میں لیکن جو ہے اب جب یہاں پہ قید کر دیا گیا رضیہ سلطانہ کو تو آخر رضیہ سلطانہ کو پھر کوئی حل نظر نہ آیا تو اس نے کہا اب شادی کرنی تو ہے تو چلو شادی کر ہی لیتے ہیں اب جب شادی کرتے ہیں تو اسی سے کرتے ہیں پھر یہ ہے اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کوشش کریں کہ کسی طرح سے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے جو باپ ہے اس کی سلطنت کو دوبارہ سے حاصل کیا جائے تو شادی کی پھر ان دونوں نے جو ہے وہ ٹرائے کی انہوں نے ایک فوج بھرتی کی جاٹوں کی جاٹ اور پنجابیوں کی فوج بھرتی کر کے انہوں نے کیا کیا جی وہاں پہ حملہ کر دیا اب اس سے پہلے یہ جو ملک التونیہ تھا اس نے اصل میں کیا کیا تھا بغاوت کی تھی بات کو ذرا سمجھئے گا ملک التونیہ نے بغاوت کی تھی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ رضیہ سلطانہ جو ہے وہ گئی تھی لیکن بعد میں جو ہے وہ قید ہو گئی وہاں پہ تو ملک التونیہ نے بغاوت کیوں کی تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ ایک امیر تھا یعنی امیر سے مراد یہ ہے کہ یہاں کا جو رضیہ سلطانہ کا جو نائب تھا وہ نائب جو تھا اس نے بہت زیادہ پرابلم کریئیٹ کی وی تھا اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے بغاوت ہو جائے تو اس کی کہنے بغاوت کی اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ ہوا کیونکہ جب بعد میں ہم نے دیکھا کہ ہوا کیا کہ جب بعد میں ملک التونیہ فوج لے کے آیا اپنی معیز الدین بحرام شاہ کے خلاف 1240 کے اندر کیونکہ دوبارہ سے بحرام شاہ کے پاس حکومت آگئی تو اس طرح سے دونوں کو رضیہ کو اور ملک التونیہ کو یہاں پہ مار دیا گیا یعنی جنگ کے اندر ان کو مار دیا گیا کچھ یہ مانتے ہیں مارا گیا کچھ یہ مانتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ملک التونیہ جو ہے وہ مر گئی اور رضیہ سلطانہ جو ہے وہاں سے بھاگ گئی لیکن بعد میں جو ہے پھر وہ اس کو کسی کسان نے جو ہے وہ قتل کر دیا تو بعد میں پھر یہ پتا چلا کہ وہ کسان نے جس کو قتل کیا وہ جو ہے وہ رضیہ سلطانہ تھی تو ملک التونیہ سے اس کی شادی بھی ہو گئی جاتھ اور گکھڑ یہ جس کا میں کہہ رہا ہوں جاتھ اور گکھڑ کی ایک فوج بھرتی کی اور وہ فوج جو ہے وہ اصل میں لڑتی رہی اور اس فوج کو لے کے آئے لیکن اس فوج کو بھی جو ہے وہ کیا ہوا جی شکست ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے رضیہ سلطانہ پھر جو ہے رضیہ سلطانہ کی موت ہوئی تو پھر پیچھے بیٹھا رہا کون معز الدین بہرام شاہ اب یہ جو بہرام شاہ تھا اب بہرام شاہ بیٹھا تو رہا لیکن بہرام شاہ اصل میں حکومت نہیں کر سکا مطلب حکومت اس کے نام پہ ہوتی رہی لیکن کام کون کرتا رہا وہی نائب وزیر جو ہے ٹھیک ہے وہ کرتا رہا یعنی امیر آیتگین جو تھا اصل میں حکومت تو یہ کرتا رہا یہ شخص اور پھر بعد میں جو ہے اس نے اس کی بہن کے ساتھ شادی بھی کر لی بہرام شاہ کی بہن کے ساتھ تو اس کے بعد اور زیادہ اختیارات آگئے تو اصل جو حکومت تھی وہ آیتگین کے پاس سی تھی تو یوں یعنی کہ رضیہ سلطانہ جو ہے اس کا بھی چار سال کا دور جو ہے وہ ختم ہوا جو کہ کافی زیادہ کرائیسز کے اوپر تھا اور کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی اچیومنٹ کو خاطر خواہ اچیومنٹ نہیں ہو سکی آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں چوتھے سلطان کی دہلی سلطنت کے اور چوتھے سلطان ہے جو سلطان بلبن سلطان بلبن جو ہیں ان کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے ان کو مانا جاتا ہے بہت زیادہ سخت قسم کے سلطان تھے کچھ لوگ انہیں بہت زیادہ ظالم سلطان مانتے ہیں کہ بہت زیادہ ظالم تھے اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ ظالم نہیں تھے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سختی کرتے تھے جو لوگ جو ہے حکومت کی باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے یا ان کی اگینسٹ جو جاتے تھے جو بغاوت کرتے تھے ان کے ساتھ سختی کرتے تھے لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے یا ہسٹورینز کا یہ ماننا ہے کہ بہت زیادہ یہ ظالم تھے اور بہت سخت قسم کی پالیسیز جو ہے سلطان بلبن نے ایڈاپٹ کیوئی تھی اب سلطان بلبن بھی جو ہے وہ غلام تھے ٹھیک ہے جی اور اصل میں ان کا تعلق بھی جو ہے وہ الباری قبیلہ سے تھا لیکن ان کو بھی جو ہے وہاں سے اغوا کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے انہیں بیش دیا گیا ان کے بھی تین جو ہے مختلف آکا رہے اور اس کے بعد انہیں دہلی کے سلطان پر دہلی کے دربار میں پیش کیا گیا التمش کے دربار کے اندر اور التمش نے جو ہے وہ نے خریدا مانا جاتا ہے التمش نے سو جو ہے وہ غلام پیش کیے گئے التمش کے سامنے تو التمش نے 99 جو ہے وہ خرید لیے اور ایک جو ہے وہ سلطان بلبن کو نہیں خریدا کیوں کیونکہ ان کی بدصورتی مانا جاتا ہے بدصورتی کی وجہ سے یہ کچھ مطلب مناسب نہیں تھے تو انہوں نے اس ٹائم پہ یہ کہا کہ بھئی دیکھیں 99 آپ نے کیوں خریدے تو التمش نے کہا 99 جو ہے وہ میں نے جو ہے اپنے کام کے لیے خریدے تو کہا اگر 99 اپنے کام کے لیے خریدے ہیں تو ایک اللہ کے لیے بھی خرید لیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ 99 اپنی غرض کے لیے خرید ہیں تو ایک اللہ کی غرض کے لیے خرید لو تو پھر اس طرح سلطان مسکر آیا اور اس کے بعد التمش جو ہے یعنی سلطان التمش انہوں نے کیا کیا جی خرید لیا سلطان بلبن کو بھی اب سلطان بلبن جو ہے بار ستیس میں بار سو بتیس میں نے بیچا گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ پہلے تو وزیر رہے یعنی پہلے سٹارٹ میں آہستہ ایسا سٹیپ با سٹیپ اوپر گئے کیونکہ ان کا بھائی بھی جو ہے یہاں پہ دربار کے اندر موجود تھا تو دربار میں التمش کے درباریں موجود رہے اس کے بعد جو ہے ان کا مرتبہ بڑا تو یہ چالیسیا جو ہے جو پارلیمنٹ تھی چالیس لوگوں کی اس کے ممبر بن گئے اور جس ٹائم پہ رضیہ سلطانہ کی حکومت تھی تو یہ رضیہ سلطانہ کی حکومت کو بھی پسند نہیں کرتے تھے گو کہ اس کے خلاف بانا جاتا ہے ساشی نہیں کی لیکن یہ پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ ایک عورت کی حکومت تھی تو یہ بھی عورت کی حکومت کے خلاف تھے اس کے بعد محض الدین بحرام شاہ جس ٹائم پہ 42 بنا تو اس کے بعد جب نصیر الدین محمود جب بنا یعنی کہ جو پوتا تھا التمشقہ تو اس ٹائم پہ جو ہے یہ وزیر رہے یا وزیر آزم آپ کہہ لیں سب سے بڑا مرتبہ ان کے پاس تھا اور اصل میں جو نصیر الدین محمود تھا اس کی حکومت نہیں تھی بلکہ اصل میں جو ہے وہ بلبن کی حکومت ہی تھی کیونکہ بلبن کے آرڈر چلتے سب کچھ سی کا چلتا تو تقریبا جو ہے وہ بارہ سو چھالیس سے لے کے بارہ سو پیسٹھ تک جو ہے بیس سال تک جو ہے یہ ایک وزیر کی حصیت سے رہے اس کے بعد جب یہ تخت نشین ہوئے سلطان بلبن تو ان کی عمر کافی زیادہ تھی تو یہ کافی یعنی کہ بڑھاپے کی ایج میں آ کے جو ہے وہ سلطان بنے تو نصیر الدین محمود کی ڈیت کے بعد کیونکہ اس کی کوئی اولاد تھی نہیں تو ایسے میں جو ہے بارہ سو چھاسٹھ کے اندر جو ہے دیلی کے تخت کے اوپر جو ہے وہ کون بیٹھا جی سلطان بلبن بیٹھے تو اب دیکھتے ہیں سلطان بلبن کی جو ہے پالیسیز کیا کیا رہی تو اگر پالیسیز کی بات کی جائے جیسے میں نے کہا بہت زیادہ سخت قسم کا یا ظالم قسم کا حاکم انہیں مانا جاتا ہے تو سب سے پہلے سلطان بلبن جب حکومت میں ہے تو اس بندے نے کیا سوچا جی کیا دیکھا کہ بھئی پرابلمز کیا ہیں ایک سلطان جو ہے اس کو مسائل کہاں پہ آتے ہیں تو انہوں نے دیکھا سلطان کو مسائل کہاں پہ آتے ہیں انٹرنلی سب سے پہلے پرابلمز آتے ہیں اندرونی طور پر کہ اگر اندرونی طور پر پرابلم آتے ہیں تو اس کا مطلب وہ لوگ کیونکہ یہ خود چالیسیہ کا حصہ تھے یعنی پارلیمنٹ کا حصہ تھے تو اب جیسے آج کل بھی آپ دیکھ لیں تو کہاں سے حکومت کو پرابلم ہوتی ہے حکومت کو پرابلم ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیونکہ جب وہ جو ہے مستی کرتے ہیں یا وہ کوئی اس طرح کا کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ پرابلم پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے دونے انٹرنل پرابلمز کو سب سے پہلے ریموو کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ان کو جو ہے میں ختم کروں تو ان کیا کیا جی چالیسیہ کو توڑ دیا اب چالیسیہ کو یہ نہیں کہ ایک دم سے توڑ دیا بھی کل سے پارلیمنٹ ختم ہے ایسا نہیں بلکہ سلولی 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 کیسے توڑا کہ اگر یہاں پہ جو چالیس جو ہے عمرہ تھے تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو گن گن کے قتل کر دیا یا زہر دے دیا جن کے اوپر شک تھا اب میں یہ بات کروں کنفرم نہیں تھا کہ بھئی وہ بغاوت کر سکتے تھے لیکن جن کے اوپر شک بھی تھا کہ بھئی ان فیوچر جو ہے یہ باغی بن سکتے تھے ٹھیک ہے ریوالڈ کر سکتے تھے تو ان کو جو ہے وہ قتل کیا زہر کا پیالہ دیا یا جو ہے انہیں خنجر مار کے قتل کر دیا اور باقی جو تھے ان کو کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا کسی دوسرے مقام پہ یعنی کسی کو ایک جگہ پہ کسی کو دوسری جگہ پہ یوں جو ہے ان کی طاقت کو توڑ دیا کیونکہ اب جب یہ اکٹھے تھے تو ظاہری بات ہے طاقت زیادہ تھی تو سلطان کو خطرہ زیادہ تھا کیونکہ ہر بات پوچھ کے کرنی پڑتی اب جب ان کو توڑ دیا ٹھیک ہے دیوائیڈ اینڈ رول تو سمپل دیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی مانا جاتا ہے انگریزوں نے نکالی لیکن اصل میں سلطان بلبن جو ہے انہوں نے پہلے سے یہ کام کر دیا تھا تو ایک تو چالیسیہ کو توڑا دوسرا کیا کیا جی روائل گریس لے کے آئے اب یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم بادشاہ کا نام سنتے ہیں بادشاہ بھائی بادشاہ اس کا مرتبہ ٹھیک ہے کہ بادشاہ کتنا جو ہے نا اس کا سٹیٹس کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بادشاہ ہے تو ظاہری بات ہے پھر اب وہ اس کا سٹیٹس ہوگا بلکہ ہنستاوت ہوگا تو وہ کسی کو دکھائی دے گا نہیں ٹھیک ہے تو بادشاہ تو اس کا ایک وقار ہوگا وقار سمجھتے ہیں نا ایک گریس ہوگی اس کی تو وہ جو بادشاہ ہے یا جو ایک روائل گریس جو حصل میں وہ اگر کسی نے انٹروڈیوز کروائی یہاں ہندوستان کے اندر تو وہ انٹروڈیوز کروائی سلطان بلبن نے کہ بھائی دربار میں کوئی ویسے نہیں آسکتا دربار میں بیٹھے گا تو ہنس نہیں سکتا ہنسی پہ پابندی لگا دی کوئی زور سے کہنکہ نہیں لگا سکتا ایون سلطان کو کسی نے کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ سلطان کبھی نہیں ہستا تھا کیونکہ ہستے کا مطلب کیا ہے کہ سلطان فرینک ہو گیا تو فرینک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ برابری میں آگئے اس وجہ سے سلطان نے سب سے پہلے شراب خود چھوڑ دی کبھی شراب میں لوگ جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں محفلے سجاتے ہیں تو شراب جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی اور شراب چھوڑ بھی دی اور لوگوں کو بھی نہیں پینے دی اور اسی کے ساتھ بڑا شان شوکت کے ساتھ ایون مانا جاتا ہے کسی نے اس کے پوری دور حکومت میں اس کو کبھی ہستے مسکراتے نہیں دیکھا اور کبھی کپڑوں پہ اپنا شاہی لباس تھا اس کے بغیر نہیں دیکھا کبھی بھی رات کے ٹائم پہ بھی ان کو غلاموں نے اگر دیکھا تو وہ شاہی لباس کے اندر دیکھا اتنا زیادہ یہ خیال کرتے ہیں پروٹوکول جیسے آج کہا جاتا ہے پروٹوکول بیورکریسی کا ایک پروٹوکول ہے بادشاہوں کا پروٹوکول ہے کہ وزرازم بیس بیس گاڑیاں لے کے نکلتا ہے تو یہ پروٹوکول انٹڈیوز کروانے والے سلطان بلبن صاحب ہیں جتنا زیادہ دیکھیں غریب لوگ کس چیز سے بہت زیادہ ایک قسم کا متاثر ہوتے ہیں دیکھیں ایک شخص ہے آپ کے اپنی ایکزامپل لے لیں اگر آپ لیٹس سپوز کر رہے ہیں جس سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں یا پی ایم ایس کی آپ تیاری کر رہے ہیں پی سی ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس میں نائنٹی پرشنٹ اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ بھئی اس کے اندر بہت زیادہ پروٹوکول ہے ایسے یہ نا پروٹوکول کہ بھئی گاڑی ملے گی یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو عام لوگ ہیں ان کے دماغ میں کہتا ہے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے ایک امارت پیدا ہوتی ہے تو بلبن کبھی یہی خیال تھا کہ جتنی زیادہ روائل گریس ہوگی جتنا وقار ہوگا بادشاہ کا اتنا عام لوگ ڈریں گے اور وہ ڈر کے رہیں گے اور وہ بادشاہ کو مانے گا اور ایسا ہوا بلبن کے زمانے میں ہوا ایون اس کے بعد کے بادشاہوں نے بھی یہی ڈاپ کیا اس کے علاوہ مانا جاتا ہے اس کی پالیسیز کے اندر فیر اور ٹیرر تھا خوف تھا اور ایک ڈر تھا جو ہے ایک ڈر پیدا گیا عوام کے اندر کہ بھئی عوام میں جب تک ڈر ہوگا تو عوام کیا کرے گی حکومت کی بات مانے گی اور جب ڈر ختم ہو جائے گا تو حکومت کی بات نہیں مانے گی اس وجہ سے ایسی پالیسیز کو ایڈاپٹ کیا اب اس کا آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مانا جاتا ہے کہ سلطان جب کوئی کم تولتا پائیو گرام کم تولا ہے تو پائیو گرام اس دکاندار کے جسم سے گوش کار کے جو ہے وہ ڈالا جائے گا تو یہ ایگزامپل شاید ہمیں کہیں نہ ملے تو اتنا زیادہ ظالم قسم کا تھا کہ بھئی اس سے لوگوں کو ڈر پیدا اور وہ اٹلیس جو ہے نا وہ کم نہ تولیں اسی طرح سے روائل پرسٹیج ہم ذکر کر چکے ہیں اور ایول جسٹس بہت سخت قسم کا انصاف کرتا تھا یعنی انصاف پسند تھا ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ انصاف کی بات آج تو پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ایون اپنے ایک جو ہے نا مانا جاتا ہے گورنر تھا ٹھیک ہے جی بدائیوں کا تو وہ جو گورنر تھا حیبت خان حیبت خان نے شراب کے نشے میں آکے جو ہے وہ ایک بیوہ ایک مرت کو مار دیا تو اس کی جو بیوہ آئی جو سلطان کے پاس تو اس نے جو ہے جی حیبت خان کو پکڑ کے اس کے سامنے پیش کر دیا کہ بھئی مارو اسے تم بھی اسے مارو اتنا سخت قسم کا تھا کہ یہ نہیں کہ گورنر ہے میرا تو تم اسے چھوڑ دو لیکن بعد میں بیچ بچاؤ کرانا پڑا ٹھیک ہے اتنا زیادہ سخت تھا تو لائن آرڈر جو ہے بلبن کی جو ہے وہ پہلی پریفرنس تھی کہ بھئی اب جو حالات چل رہے ہیں کیونکہ پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا رہا حکومت تو اس طرح سے ہو ہی نہیں تو اب بلبن نے سب سے پہلے جو ہے لائن آرڈر کی طرف دیکھا کہ ملک تب ہی چلے گا جب لائن آرڈر ہوگا تو لائن آرڈر میں پرابلمز کیا تھے میوٹی لٹیرے جو تھے یعنی جو میوٹ کے جو لٹیرے تھے جو پہلے ایک زمانے میں فوج کے اندر تھے لیکن اب فوج ختم ہوئی تو ان کو انہوں نے وہاں پہ جو ہے لوٹ مار سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے جی لوٹ مار کرتے دن کے ٹائم شام کے ٹائم پہ آتے اور وہاں پہ جو ہے نا عورتوں کے ساتھ جو ہے ان کے مانا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے اسی طرح سے اور بہت زیادہ لوٹ مار ہوتی تو بارہ سو چھ سٹھ کے اندر سلطان ان کے خلاف نکلے اور وہاں پہ جو ہے سلطان بلبن نے ان کے خلاف جو ہے وہ لڑائی لڑی اور وہاں پہ امن اومان کیا اسی طرح سے کشمیر اور دو آپ کا جو علاقہ ہے یہاں پہ بھی لوٹرز موجود تھے کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ رہتے تھے تو یہاں پہ ان کو بھی کٹوا دیا تاکہ یہاں پہ ان کا اثر ہی ختم ہو جائے اور یہ جو لائن آرڈر ہے یہ بحال ہو اسی طرح کھوکروں کو جو ہے ان کے خلاف نکلے اور بارہ سو اٹھائیس بارہ سو انتیس میں ان کے خلاف لڑائی لڑی اور ان کو جو ہے وہ سب سے کھایا کہ اب آپ لوگوں نے کیونکہ کھوکر بھی جو ہے انہوں نے کبھی بھی دہلی سلطنت کو نہیں مانا تھا تو وہ اٹیک کرتے تھے گوریلا ٹیکٹک یعنی کہ دس بارہ کا چھتا سو کا جھتا آیا اور اس نے آکھ اٹیک کیا اور لوٹ مارک اور واپس چلا گیا تو ان کے خلاف جو ہے کاروائی کی تو لائن آرڈر کو جو ہے سب سے پہلے منٹین کیا اس کے بعد ایک بہت بڑا کاررامہ ملٹری کی ری اسٹیبلشمنٹ کہ جو فوج تھی اس فوج کو دوبارہ سے جو ہے وہ بہت زبردست کر کے جو ہے سیٹل کیا اور یہ سلطان بلبن کا ایک کارنامہ مانا جاتا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو فوج تھی اور فوج کے جو خاص کر کے جو جرنل تھے یا جو بڑے عودوں پر موجود تھے ان کو جاگیریں دی جاتی تو جاگیروں کے نتیجے کے طور پر سلطان بلبن کا یہ ماننا تھا کہ یہ غلط پالیسی ہے کیوں کیوں کہ جب اگر فوج کے جرنل کرنلز کو جاگیریں دی جائیں گی تو وہ فوج کو کہاں سے ہینڈل کریں گے وہ تو اپنی جاگیروں میں لگے رہیں گے اپنا پیسہ بنانے میں لگے رہیں گے تو اس لیے انہوں نے کیا کیا جو دوسرا وہ جاگیریں پھر وہ اپنی سمجھ بیٹے وہ کیا حکومت نہیں دی تھی تو انہوں نے کیا کہا اب یہ ہماری اپنی ذاتی ہیں تو اس لیے سلطان بلبن نے کیا کیا جی جو لینڈ الارٹمنٹ تھی جو جاگیریں تھی ان کا خاتمہ کر دیا کہ اب کسی بھی فوجی افسر کوئی تنخواہ ملے گی لیکن وہ جاگیر وغیرہ نہیں ملے گی سیلری پہ اس مقصد کے لیے جو ہے ایک وزیر مقرر کیا دیفنس منسٹر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اماد الملک اور یہ جو اماد الملک تھا اس نے کیا کیا جی اس نے آرمی کوئی بہت قابل شخص تھا اس نے پوری پوری فوج کو جو ہے ری اسٹیبلش کیا اور پورا پورا ایک نیا سٹرکچر بنا دیا چاکو چوبند فوج بنا دی جو ہر ٹائم پہ تیار ہوتی اور خاص کر کے جو اس ٹائم پہ منگولوں کا جو ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ منگول ہٹ سائٹ پہ ظلم و ستام انہوں نے بنایا ہوا تھا تو ان کو جو ہے دیفنڈ کر سکتے تھے سیلریز جو ہے وہ زیادہ کر دیں فوجیوں کی جاگیریں تو اب دین ہی جاتی تھی سیلریز ان کی زیادہ کی اچھا ملٹری جو ہے ایک سٹرانگ فورس بن کے سامنے آئے اس کے نتیجے کے طور پہ ان پولیسیز کے طور پہ اس کے علاوہ جہاں جہاں چیک پوسٹ تھی ٹھیک ہے جس جس علاقے کے اندر اب یہاں پہ یہ اگر بات کریں دہلی ہے تو دہلی سلطنت کے جہاں جہاں جس جس علاقے کے اندر چیک پوسٹ موجود تھی خاص کر کے یہ جو جو ہے علاقہ تھا نورت کی سائٹ پہ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا جی یہاں پہ جتنی بھی چیک پوسٹی تھی وہاں پہ کلت تعمیر کروا دیئے یعنی فورس وہاں پہ بنا دیئے اور وہاں پہ ہر ٹائم پہ جو ہے وہ آرمی موجود رہتی اور خاص کر کے ایک سٹرانگ آرمی موجود ہے تھی کہ کبھی بھی کسی ٹائم پہ اگر منگول یہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کو یہاں پہ روکا جا سکے اسی طرح بارڈر کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ باقاعدہ بارڈر فورس بنائی اس سے پہلے یہ بارڈر فورس نہیں تھی تو یہاں پہ بارڈر فورس بنا دی کہ بھئی اب بارڈر سے ہی جو ہے وہ کوئی انٹر نہ ہو اگر ہو بھی جاتا ہے تو اسے جگہ جگہ جو ہے ان فورس میں جو فوج موجود ہے جو تیار ہے پہلے سے اور اچھے لوگوں کے انٹر موجود ہے تو یہ اس کا سامنا کریں گے تو یہاں تک یہ دیلی تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ ایک بہت جو ہے اہم حکمت عملی تھی بارڈر کے اوپر اور بارڈر کے اوپر جو ہے وہ شیر خان کا جو ہے مانا جاتا ہے شیر خان جس ٹائم پہ یہ وزیر تھا تو اس نائم پہ شیر خان جو ہے اس کو بھیجا گیا تھا منگولوں خلاف لڑنے کے لئے اس نے شیر خان کے ہوتے وہ منگول کبھی بھی اٹیک نہیں کر سکے اور پھر شیر خان کی جو ہے وہ افاد کے بعد وہاں پہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ شہزادہ محمد جو ہے اس کو وہاں پہ بھیجا اور بعد میں جو ہے ملتان کے مارکے میں جو ہے شہزادہ محمد جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا جس کا غم کافی زیادہ پھر لگا اسے تو یہ تو ملیٹری کے اندر جو ہے وہ سیٹلمنٹس کی اس کے بعد سپائی سسٹم جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا یعنی جو جاسوسی کا نظام تھا ہم مانا جاتا ہے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اگر کسی حکمران نے جو ہے وہ اس کو انٹریڈیوز کروایا تو وہ بلبن تھا سلطان بلبن یعنی سلطان بلبن کا کیا خیال تھا کہ بھئی یہ جو عمراء ہیں جن کو دور دور بھیئی دیا ہے جو گورنرز ہیں جو الیٹ ہے جیسے آج ہم مانتے ہیں آئی بی ہے انٹیلیجنس بیورو جس کا کام یا ایف آئی یہ جو ہے تو یہ کیا کرتی ہے یہ جو انٹرنلی جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو اس طرح گورنرز وغیرہ ہیں جو ان لوگوں کے اوپر نظر رکھتی ہے تا کہ پتا چلے یہ حکومت کے خلاف کوئی سازش نہ کر رہے ہوں تو ویسے ہی بلبن نے جاسوسی کا ایک پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیٹل کر دیا اور اس دپارٹمنٹ کا پرپس کیا تھا کہ بھائی نظر رکھنی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی خبر ملے کہ حکومت کے خلاف کہیں کوئی بغاوت ہو رہی ہے کہیں پہ کوئی جو ہے نا کوئی کم تول رہا ہے بازاروں کے اندر ہر جگہ پہ جو ہے ایڈمیسٹریشن کے اندر پورے سسٹم کے اندر جو ہے وہ جاسوسوں کو پھیلا دیا تو جہاں سے خبر ملتی جہاں پہ کوئی گڑھ بڑھ ہوتی اس ندیجے کے طور پر جو ہے سخت سخت سزا دی جاتی تو یہ سپائی سسٹم انٹرڈیوز یہاں پہ کروایا گیا یعنی جنسیوں کا آپ محکمہ کہہ لے اچھا جسٹس سسم کی بات کرتے ہیں تو انصاف جیسے کہہ چکا ہوں کہ انصاف پسند تو بہت زیادہ تھا اور بہت ہی سخت قسم کا جو ہے وہ انصاف پسند تھا کہ انصاف تو کرتا تھا تو اس میں جو ہے پنشمنٹ سخت قسم کی سزائیں انٹرڈیوز کروائی گئی جیسے وہ نے کہا کہ عجیب و غریب قسم کی سزائیں انہیں لٹکایا گیا انہیں کوڑے مارے گئے انہیں گلیوں میں گسیتا جاتا مجرموں کو تا کہ دوبارہ سے وہ کرائم نہ کر سکیں حیبت خان کی جو میں آپ کو کہانی بتا چکا ہوں کہ کیسے اس نے کسی کو قتل کیا تو ندیجے کے طور پر اس کی بیوہ کے سامنے پیش گیا اور پیسے دے کے پھر جان چھوٹی پھر شیر خان کو پہلے منگول پولیسی کی طور پر رکھا گیا اس کے بعد شیر خان کے بعد اپنے بیٹے کو پرنس محمد کو رکھا گیا اور بارہ سو انہتر سے بارہ سو پچاسی تک یہ رہا اور اس کے بعد یہ شہید ہو گیا اور اس کے بعد بلبن اس کو کافی زیادہ غم تھا اپنے بیٹے کی موت کا تو بیٹے کی موت کی وجہ سے مانا جاتا ہے کہ بلبن پھر وہ آہستہ آہستہ خود بھی بیمار ہوا اور پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا تو پہلے بھی کافی زیادہ عیچ تھی تو اس نے یعنی کہ ایک نیا جو سٹائل ہے اگر اسٹیمیٹس کی بات کیجئے اگر جان چاہ جائے کہ بھئی کیسی حکومت کی ٹھیک ہے جی تو اس بندے نے ایک نیا سٹائل جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا اور وہ سٹائل تھا روائل سٹائل روائل سٹائل کیا تھا ایکچولی بھی یہی روائل سٹائل تھا کہ اتنی زیادہ سخت ہی کی گئی اور اتنے سخت قسم کا جو ہے وہ ایک سسٹم رکھا گیا اور پورے کے پورے ایک روائل پریسٹیج ہنسنا نہیں ہے آپ نے اس طرح سے جو ہے نا بات چیت کرنی ہے تو یہ کمپلیٹلی یعنی کہ ایک نیو سسٹم ہم مان سکتے ہیں کہ دہلی کے اندر جو ہے وہ ایک نیو سسٹم جو ہے وہ اس کو انٹریڈیوز کروایا گیا سلطنت کے اندر بادشاہات کے اندر خاص کر کے کہ بھئی جو کنگ شپ تھی اس کو ایک نیا رنگ دے دیا بادشاہ کو کہ بھئی بادشاہ کیسا ہوگا کہ عام لوگ جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ ڈریں اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ایک وقار پیدا کر دیا بادشاہ کی پوزیشن کے اندر بلبن نے تو اس لیے سلطان بلبن کو جو ہے وہ کافی زیادہ ہسٹری میں اہمیت حاصل ہے اور خاص کر کے اس کے جو پالیسیز اس پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے تو یہاں پہ یہ سلطان بلبن جو چوتھا سلطان ہے وہ بھی دیلی سلطنت کا ختم ہوا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پانچویں سلطان کی دیلی سلطنت کے اور وہ ہے جی خلجی ڈائنیسٹی کے سلطان علاودین خلجی جو کہ بہت زیادہ اہم تھے گو کہ چھٹے نمبر پہ آتے ہیں لیکن ایکچولی میں ہم اپنے جو لسٹ اس کے حساب سے چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کون کون سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سلطان یہاں پہ گزرے تو اب وہ جو خاندان غلامہ تھا خاندان غلامہ کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی ایٹین ٹویلو ایٹی سیون کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹویلو ایٹی سیون کے بعد جو ہے وہ حکومت آئی جی خلجی ڈائنیسٹی کے پاس بارہ سو نوے میں ٹھیک ہے اب خلجی ڈائنیسٹی میں جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آتے ہیں جی جلال الدین فیروز خلجی اور یہ جو جلال الدین فیروز خلجی ہیں یہ جو ہے اصل میں یہ گورنر تھے پنجاب کے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے جو ہے وہ پنجاب کے گورنر تھے بلبن کے ٹائم پہ اور ساتھ میں آرمی کے ہیٹ تھے تو اس بندے نے کیا کیا جی جو کیکہ بات تھا جو جنرل تھا جس کے پاس حکومت آئی تھی بلبن کے بعد اس کو قتل کر دیا اور اس کو قتل کر کے جو ہے وہ حکومت پہ بیٹھ گیا اب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ اب اس بندے نے قتل کیا کہ ایک بات کو اس کے بعد حکومت پہ بیٹھا تو اس کے بعد جو ہے وہ علاودین خلجی جو ہے جو اس کا بھتیجہ تھا اور ساتھ میں اس کی بیٹی کا اس کا داماد بھی تھا یعنی بیٹی کا شہر بھی تھا تو اس نے بھی جو ہے وہ جلال الدین خلجی کو جو ہے وہ قتل کیا اور خود جو ہے وہ بیٹھ گیا دہلی کے تخت کے اوپر تو یہ سیکنڈ ڈولر تھا خلجی ڈائنسٹری کا اور بہت زیادہ جو ہے مانا جاتا ہے اپنے ٹائم کا ایک بہت جینئیس تھا گو کہ آپ نے جیسے دیکھا ایک مووی دیکھی ہوگی جس کے اندر جو ہے وہ بہت غلط طریقے سے جو ہے وہ علاودین خلجی کو ڈپیکٹ کیا گیا حالانکہ علاودین خلجی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف پرسنیلٹی رکھتا ہے تو اب موویز کے اندر بات پھر وئی پہ ہے ایک تو ایک شوئیہ آ جاتا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر بنتی ہیں اور دوسرا جو ہے کہ وہ انٹیٹینمنٹ کی پرپس کے لیے بنتی ہے تو وہاں پہ صرف جو ہے وہ عشقی دکھایا گیا یا اس طرح کی جن دکھائی گیا ان کی پرسنیلٹی کے نیگیٹیو جو ایسپیکٹس ہیں یعنی کہ ان کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا تو یہ جو ہے نا کافی ایک ون سائیڈیڈین سٹوری آ جاتی ہے تو یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ خلجی جو ہے اللہ الدین خلجی مانا جاتا ہے کہ یہ بیسٹ ایڈمیسٹریٹر تھے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایسی حکومت جیسے ہم نے بات کی کہ بلبن جو ہے اس بندے نے بہت شاندار قسم کی حکومت کی اور اس کے بعد اگر حکومت آئی تو وہ اللہ الدین خلجی نے کی لیکن اس نے بلبن سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے حکومت کی ایک بہت اچھے طریقے سے اس کو منج کیا اس کو کنٹرول کیا پورے کے پورے ملک کو اور بہت شاندار طریقے سے چلایا اور اللہ الدین خلجی کو پرائس کنٹرول کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے جو قیمتوں کو جو اللہ الدین خلجی نے جو کنٹرول کیا اس کے لیے بہت زیادہ اللہ الدین خلجی کو مانا جاتا ہے تو جلال الدین خلجی جو ہے اس کو یعنی اپنے چچا کو جو ہے وہ قتل کیا اور ایک سر جو ہے وہ مانا جاتا ہے ایک نیزے کے اوپر جو ہے وہ لٹکا کے یہ دلی کے اندر داخل ہوا کیونکہ جو ملکہ جہاں تھی جو جلال الدین فیروز دین کی جو ہے وہ بیوی تھی وہ اپنے بیٹے کو رکن الدین خلجی کو جو ہے وہ حکومنان بنانا چاہتی تھی اب رکن الدین خلجی جو ہے وہ خود اس قابل تو تھا نہیں اس وجہ سے جو ہے جب اللہ الدین آیا تو اس نے ان دونوں کو جو ہے وہ قید کر دیا ٹھیک ہے ان دونوں کو قید کیا اور خود یہاں پہ حکومت پہ بیٹھ گیا تخت کے اوپر پائے نشین ہو گیا اب سب سے پہلے جب اللہ الدین بیٹھا کیونکہ بہت تیز تھا بہت چالاگ بھی تھا اور بہت تیز بھی تھا تو اس نے یہ دیکھا کہ بھئی جیسے بلبن نے یہ دیکھا تھا کہ حکومت میں زیادہ زیادہ کیسے رہا جا سکتا اور حکومت میں اگر کوئی رہتا ہے تو اس کو پرابلمز کون سے فیز کر سکتا ہے وہ اسی طرح سے اللہ الدین نے بھی جو ہے وہ یہ دیکھا کہ بھئی اگر حکومت کرنی ہے تو اس کے لیے جو پرابلمز ہیں سب سے پہلے ان کو ایڈنٹیفائی کیا جائے کہ کس طرح سے کون کون سے پرابلمز ہیں اور ان کو دور کیا جائے تا کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ حکومت کر سکوں تو یہ چار پرابلمز جو ہیں وہ نظر آئے اللہ الدین خلجی کو جو اس نے سوچے کہ بھئی جو بغاوت کی اسباب ہیں جو ریوالٹس ہو سکتے ہیں ایک حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ چار ہو سکتے ہیں اس پر سب سے پہلا کیا ہے کہ بھئی جو عمراء ہیں جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں عمراء جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں تخت کے سائیڈوں پر تو یہ جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان کا جو شراب نوشی ہے جب یہ شراب کی محفلے لگاتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کیونکہ اس طرح پر شراب کی محفلے لگاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ راز اگل دیتے ہیں جو راز انہیں نہیں اگلنے چاہیے اور بعد میں پھر یہ مل جاتے ہیں اب جیسے اس نے کوئی حکومت کے خلاف کوئی بات کر دی تو یہی اس کا بھی دل یہ چاہ رہا تھا اس وزیر کا بھی کہ بھئی یہ بھی حکومت کے خلاف ہے تو اس نے کیا کیا جی انہوں نے بعد میں جو ہے وہ الائنس کر لیا کہ تم بھی یہی چاہتے ہو سے پہلے شراب پہ بابندی لگا دی شراب کی کشید کے اوپر بھی بابندی لگا دی کہ بھئی اب شراب کو روکنا کیسے اب چھپ کے تو پی سکتے ہیں ظاہری بات ہے لیکن جو ایک شراب کی کشید ہوتی تھی جسرعام اس کے اوپر کمپلیٹی جو ہے وہ بابندی لگا دی دوسرا کیا کہا جی دوسرا پرابلم کیا ہے کہ دوسرا پرابلم یہ ہے انہویرنس آف کنگ کہ جو بادشاہ ہے اس کا اس کو پتہ نہ ہو حکومت کے بارے میں کہ بھئی حکومت میں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے وزیر کیا کر رہے ہیں مشیر کیا کر رہے ہیں اس بات کے بارے میں جب پتہ نہ ہو اویرنس نہ ہو تو یہ کیا ہوگا نتیجے کے طور پر حکومت نہیں چل سکتی اس لیے جو ہے اس نے کیا کیا جی ایک سنٹرل کنٹرول جو ہے بنا دیا یعنی کہ ہر چیز کا کنٹرول اپنے پاس رکھا تاکہ اسے خبر ہوتی رہے کہ کیا ہو رہا ہے کس ڈپارٹمنٹ کے اندر ملک کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے اس طرح سے ایبسلوٹ کنٹرول جیسے ہم کہہ سکتے ہیں تیسے نمبر پر پرابلمز تھا جو نوبلز جو تھے جو عمرہ تھے ان کے آپس کے تعلقات جو تھے اب عمرہ کا مطلب کیا ہے کہ دیکھئے ہی پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ کے لوگ آپس میں شادیاں کرتے ہیں اپنے تعلقات ہوتے ہیں اب وہ جو شادیاں کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے تعلقات بلڈ ہو جاتے ہیں رشتداریاں بن جاتی ہیں وہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کو سٹرانگ کرتے ہیں اور وہ ان رشتوں کی بیس پہ کیا کرتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے میں اس نے کیا کیا جی رشتوں کے اوپر پابندی لگا دی کہ اب آپ آپس میں جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں جو عمرہ ہیں یہ کسی بھی صورت میں شادی نہیں کر سکتے ریلیشنز نہیں بنا سکتے اب دیکھیں کتنا ڈیپلی چیزوں کو ابزرو کیا اور چوتھا کیا پرابلم ہے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کیا ہے انلیمٹیڈ ویلت اور لینڈ آف نوبلز کہ بھئی سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ دولت کی ریل پیل ہے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اب عمرہ جو ہیں جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر یہی چیز آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گی کہ جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں خاص کر جو اپوزیشن بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اس پیسہ بہت زیادہ ہے جب پیسہ بہت زیادہ ہے کام کاش تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو پھر وہ کیا کریں گے وہ پاور میں آنے کے لیے گیمز کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کون سے گیم کریں کس طرح سے جائیں اب جیسے آپ دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر پی ڈی ایم اس ٹائم پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو پی ڈی ایم والے کیا کوئی جاب کر رہے ہیں کہاں سے ان کے پاس پیسہ آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سب کچھ لیکن سب کچھ مینیج ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس دولت ہے حکومت میں آئے لینڈز بنائی سب کچھ ہوا تو نتیجے کے طور پہ وہ آیاش ہو گئے تو اس آیاشی کو ختم کر دیا یہ جو جاگیرے دیوی تھی یہ چن چن کے واپس لے لیں جن جن کو اس سے پہلے ملی تھی ان سے واپس لیں اور ان کو لینے کے دینے پڑ گئے اب وہ اپنی پریشانی میں کہ بھئی ہم اب جو ہے وہ اپنا روزگار جو ہے تلاش کریں اب یہ تو کام ہو نہیں سکتا تو ایسے میں جو ہے یہ پرابلم ختم کیا تو یہ چار پرابلم تھے جن کو آئیڈنٹیفائے کیا اللہ الدین خیل جی نے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کیا تاکہ جو ہے وہ اس کی حکومت دیر پا رہن سکے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فتوحات کی تو سب سے پہلے بارہ سو نینانوے کے اندر جو ہے وہ گجرات کو فتح کیا ٹھیک ہے جی اور اُل خان اور نصرت خان جو ہے ان کو بھیجا گیا اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے گجرات کیے آپ یہاں پہ میپ کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ پوری کا برا گجرات ہے تو یہاں پہ اس کو فتح کیا گیا یعنی یہاں یہ دلی ہے تو اس سے یہاں پہ فتح کیا گیا گو کہ اب جو ہے ہم نے دیکھا تھا بلبن کے بعد جو سلطنت تھی وہ یہاں پہ ان حدوں کو چھو رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مزید جو ہے سرحدوں کو جو ہے وہ extension جو ہے وہ ملنے لگی ہے اب علاودین خیل جی کہ آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو اس ٹائم پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو سلطنت ہے یہ کہاں پہ کتنی زیادہ یہ جو باہر کی جو extension آپ کو نظر آ رہی ہے ہلکے ہلکے گلر کی یہ والے اس میں یہاں تک پہنچ چکے اتنی زیادہ یعنی جو دیلی سلطنت ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں جو قدودین عبق نے چھوڑی تھی یہ بیج کی سلطنت اور آہستہ آہستہ کس طرح سے یہ پھیلتی جا رہی ہے تو اس گجرات کی مانا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک سلیف جو ہے وہ لائے گیا سلیف کون تھا ملک کافور تو یہ جو ملک کافور لائے گیا جو بعد میں جنرل بھی بنا اور جس کے اوپر بہت زیادہ نواشیں ہوئیں یہ ملک کافور مانا جاتا ہے ایک ہندو تھا تو یہ ہندو تھا کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا بعد میں اور کچھ یہ مانتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ یہ ہندو ہی تھا لیکن بظاہر مسلمان بنا رہا اور بعد میں علاودین خلجی کے بعد اس نے جب absolute control حاصل کیا تو پھر اس نے اپنا آپ دکھانا شروع کیا تو یہ جو ملک کافور تھا اصل میں یہاں پہ دو طرح کی رائے ہیں ایک یہ رائے ہے کہ جو علاودین خلجی تھا اس کے بائسیکشوال ریلیشنز تھے اس کے ساتھ یعنی کہ وہ جو ہے جیسے آج مانتے ہیں آج ہوموسیکشوالٹی نظر آتی ہے ہمیں ویسٹ کے اندر بھی کہ بھئی جو ہے وہ مرد کے مرد کے ساتھ تعلقات تو کچھ اس طرح سے تعلقات جو ہے وہ اس تائم پہ ملک کافور کے علاودین کے ساتھ تھے جو کہ کافی زیادہ خطرناک تھے ٹھیک ہے کہ یہ بھئی ہم نے دیکھا تھا کہ رانی پرموتی جو ہے اس کے عشق میں گرفتار ہوا ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ جو ہے رانی کے عشق میں جو کہ ایک عورت تھی اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ ایک غلام کے عشق میں جو کہ غلام بن کہہ تھا ہندو غلام یہ لڑکا جو ہے ملک کافور جو بات جو ہے پھر وہ جنرل بنا تو اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا یعنی دو عشق جو ہے اللہ ادین خیل جی کو لے ڈوبے اور حقیقت میں یہ دو عشق اللہ ادین خیل جی کو جو ہے وہ لے ڈوبے تو اس وجہ سے کیا کیا اللہ ادین خیل جی نے ملک کافور کے اوپر جو ہے جو غلام تھا اس کے اوپر بہت زیادہ انائیتیں کر دیں اور راتیں اس کے ساتھ گزارنے لگا شراب کے محفلے اس کے ساتھ تو تقریباً سلطنت کا کنٹرول جو ہے وہ ملک کافور کے پاس جو ہے وہ چلا گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے مانا جاتے ہیں ان کے ریلیشنز کے بارے میں اس کے بعد رندھومبر جو ہے وہ تیرہ سو ایک میں فتح کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اب یہاں پہ کیونکہ یہ جو رندھومبر فتح کیا گیا تو یہاں پہ جو باغی ہیں انہوں نے باغیوں کو پناہ دی تھی تو باغیوں کو پناہ دینے کی وجہ سے جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا اللہ ادین خیلجی نے اور کو یہاں پہ فتح کیا اس کے بعد جو ہے وہ میور کو جو ہے وہ فتح کیا گیا تیرہ سو دو کے اندر اور یہاں پہ جو ہے یہ رانی پدمووتی جو ہے اس کا پورے کا پورا ایک ریلیشن چلا مانا جاتا ہے رانی پدمووتی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ ادین خیلجی کو عشق ہوا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی تو جو راجہ رتن سنگھ تھا اس نے بھی جو ہے وہ عشق میں آکے رانی کی خوبصورتی جو ہے مانا جاتا ہے ہر سائٹ پہ جو ہے اس کا ذکر ہوتا تھا ہندوستان کے اندر تو اس کے اندر جب ذکر ہوتا تھا تو اس نے بھی رانہ رتن سنگھ جو ہے اس نے شادی سیر جیسے کی تھی تو ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ عشق تھا تو اب جو ہے اللہ ادین خیلجی قید کیے رکھا تو پیچھے جو ہے کور جو راجہ تھا اس نے کوشش کی رانی پدنووتی سے شادی کرنے کی لیکن رانی نے انکار کر دیا پھر جب راجہ رتن سنگھ واپس آیا تو اس نے آپس میں آکے ان کی جب لڑائی ہوئی اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ تو نتیجے کے طور پر راجہ رتن سنگھ جو ہے اس کی موت ہو گئی تو ایسے میں جو ہے پھر اللہ ادین خیلجی نے جو ہے وہ چطور کے قلعے کا جو ہے محاصرہ کیا اور محاصرہ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد جو ہے اب کیونکہ رانی تو پھر بھی پدنووتی تو انکاری تھی اس نے شادی نہیں کرنی تھی اللہ ادین خیلجی تھے تو انہوں نے پھر کیا جوہر کی رسم جو ہے وہ ادا کی جوہر یعنی جس میں جو ہے یہ جو راجپوت عورتیں ہیں یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی عزت کو بچانے کے لیے ایک آگ کا بہت بڑا اللہ جو ہے وہ دہکاتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کود جاتی ہیں ٹھیک ہے جی جی ستی جیسے ہوتا ہے ستی کرنا کہ شوہر مر جائے تو اس کے بعد عورت جو ہے وہ خود کو جلا لیتی ہے تو اسی طرح سے یہ جوہر کی ایک رسم تھی تو اس طرح سے یعنی کہ اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا سوائے جو ہے وہ اتنا پیسہ لگانے کے اتنا زیادہ جو ہے محنت کرنے کے اللہ ادین خیل جی جو ہے یہاں سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکا تو یہ ایک اس کی جو ہے وہ ایک مہم رہی اس کے بعد مالوہ اور اجین جو ہے تیرہ سو پانچ میں ان کو فتح کیا اس کے بعد جو ہے وہ دیوگری جو ہے تیرہ سو سات کے اندر اس کو جو ہے وہ فتح کیا رام چندرہ جو ہے اس کے پاس کٹرول تھا تو یہ کافی زیادہ ٹف یہاں پہ رہا اس کے بعد ورنگل کو خیل جی جو ہے وہ زیادہ جو فیمس ہے وہ اپنی ریفارمز کی وجہ سے فیمس ہے اپنی فتحات کی وجہ سے نہیں کیونکہ فتحات تو کچھ ہوئیں لیکن جو ریفارمز تھی جو اصلاحات تھی ٹھیک ہے جی وہ اصلاحات بہت زیادہ اہم تھی اللہ ادین خیل جی کی اس میں سب سے پہلے ملٹری ریفارمز کیونکہ اب یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ ادین اس کے اوپر پورا سروے کر چکا کہ بھائی کس طرح سے جو ہے وہ بغاوتیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب بغاوتوں کے جب اسباب پتا چل گئے تو اب اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا تھا کہ اللہ ادین خیل جی کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی اگر مجھے سٹرونگ رہنا ہے اور حکومت کرنی ہے تو مجھے فوج چاہیے ایسا ہی ہے اور جتنی زیادہ فوج ہوگی اس کا مطلب اتنا زیادہ جو ہے مجھے پیسے دینے پڑیں گے فوج کو میرے پاس پیسے ہونے چاہیے خزانہ بھرابا ہونا چاہیے اور خزانہ کیسے بھرے گا جب میرے پاس ٹیکس کولیکشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس کا مطلب ٹیکس جب میں زیادہ وصول کروں گا میرے پاس پیسے زیادہ آئیں کہ خزانہ بھرے گا جب خزانہ زیادہ ہوگا تو میں زیادہ فوج بھرتی کرسکوں گا اور زیادہ فوج جب میرے پاس ہوگی تو میری سلطنت جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہے گی اور زیادہ چلے گی ٹھیک ہے یہ علاودین خلجی کا ایک نظریہ تھا کومن سا ٹھیک ہے اس کے لیے اس نے پورے کا پورا ایک ریفارم کا سسٹم لایا بہت سے ہسٹورینز یہ مانتے ہیں کیوں کیوں کہ اگر یہ مانا جائے کہ علاودین خلجی بہت اچھا تھا اور اس نے عوام کے لیے لایا تو اس میں بہت کم ہسٹورینز جو ہے اتفاق کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ تو مذہب کو بھی نہیں مانتا تو کہتا تھا مذہب اور سیاست جو ہے اس کو سیپریٹ کر کے رکھو تو اس کا مطلبی ہے اس کا پرپس یہی تھا کہ حکومت کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ حکومت میں کیسے رہا جائے تو ساڑھے چار لاکھ جو ہے مانے جاتا ہے فوج تھی اس کے پاس یعنی کہ ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ جو ہے فوج جو ہے اس تائم پہ رکھی ہوئی تو ظاہر یہ بات اب ان کے ایکسپینڈیچرز جو ہے اپنے پیسوں میں لگے رہتے ہیں تو یہاں پہ بھی بالکل وہی کام کیا کہ اسی طرح سے جو ہے بلبن کی پالیسی کو پر عمل پیرا ہوا جو جاگیریں جو ہیں وہ ختم کر دیں ٹھیک ہے جن کے پاس تھی بھی وہ پہلے سے ختم ہو چکے تھی اس کے بعد جن کو دوبارہ سے دی گئی تھی ٹھیک ہے ان سے واپس لے لی گئیں سنٹرلائز ایک پورے کا پورا کنٹرول کر دیا کہ بھئی فوج جو ہے وہ سنٹر سے کنٹرول ہوگی ایون اس کی ٹرانسفر بھی ہوگی تاکہ کوئی ایک جگہ پہ رہ کے جو ہے وہ اپنا سرو سوخ نہ بڑھا سکے اچھا جو ریپیر تھے جو فورس تھے سوری جو قلعے تھے جو بلبن نے تعمیر کروائے تھے پروٹیکشن کے لیے منگولوں سے بچنے کے لیے کہیں پہ نئے قلعے تعمیر کروائے اور کہیں پہ ان پرانوں کو جو ہے دوبارہ سے سیٹ کیا تاکہ وہ مزید ان کا دفاع مضبوط ہو سکے نیو فورس اس طرح سے بل کروائے سنٹرلائز آرمی ہو گئی اور سیلریز جو ہے وہ جانی جاگیروں کے بدائے جو ہے وہ کیش پیمنٹ کو پریفر کیا تاکہ جو ہے ایک کنٹرول رہ سکے اور برینڈنگ آف ہارسز فرس ٹائم انٹروڈیوز کروائے برینڈنگ آف ہارسز یعنی کہ گھوڑے جو ہیں ان کو داغنا اب گھوڑوں کو داغنا اب میں بغل ایمپائر میں بتا چکا ہوں کہ گھوڑوں کو داغنے سے کیا مراد ہے گھوڑوں کے اوپر جو ہے وہ نشان لگا دیا جاتا ہے جو جو بھی ہے تو اس سے پھر جو ہے نشانی جو ہے پتا چلتی کہ کون سا جو ہے کس سے کس کی فوجس کا لنک ہے اچھا اور کمپیٹنٹ سولجر جو یعنی بنائی یعنی کہ صحیح زبردست قسم کی جو آرمی تھی یا فوج جو تھی وہ تیار کی علاودین خلجی نے کیونکہ علاودین خلجی کا سارا فوکس ہی جو ہے وہ ملٹری کے اوپر تھا کہ ملٹری جتنی سٹرانگ ہوگی ملک اتنا زیادہ سٹرانگ ہوگا اچھا ایگریکلچر ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر ریفارمز میں جی اب کیونکہ سارے کا سارا پرائس کنٹرول سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ قیمتیں جو ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا تو قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو پہلے یہ فوج بھرتی کیا فوج بھرتی تو کر لی اب اس فوج کے لیے ٹیکس کہاں سے آئے گا اتنے زیادہ پیسے یا سیلریز کہاں سے آئیں گی تو وہ تب آئیں گی کہ جب پورے ملک اندر ریفارمز ہوں گی تو ریفارمز ہوں گی تو اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے پورے کا پورا ریفارمز کا ایجنڈا ہوگا کہ مہنگائی نہ ہو کیونکہ مہنگائی ہوگی تو فوج کو تنخواہیں زیادہ دینی پڑھیں گی تو کم تنخواہ کے اوپر فوج تا بھی رکھی جا سکتی ہے جب پورے کے پورے ملک میں ایک کنٹرول سسٹم موجود ہوگا اور قیمتوں کی کنٹرول ہوگی ایک تو ریکاوری آف لینڈز یعنی کہ جہاگیریں جتنے بھی تھیں وہ واپس لی گئیں اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ٹھیک ہے جی زمین کی پیمائش کروائے گی اور زمین کی پیمائش کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا اب یہ کافی زیادہ ایک ظالمانہ اقدام تھا کہ زمین پیداوار کے اوپر نہیں لگایا گیا کہ بھئی اگر یہ یہاں پہ زمین ہے دس کنال کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس زمین کے اوپر ٹیکس لگایا گیا نہ کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ اس کے اوپر لگایا جاتا اور ٹیکس کا جو ریٹ رکھا گیا وہ ففٹی پرشنٹ رکھا گیا یعنی کہ ایک کا اگر جو ہے وہ سو من اہمان لیتے ہیں غلہ پیدا ہوا تو اس میں سے پچاس من جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا حکومت کو تو یہ بھی کافی زیادہ نائنصافی تھی کہ ایک جو ہے کسان اتنی زیادہ محنت کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ آدھا غلہ جمع کروا دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آدھا غلہ کسانوں کے پاس رہتا اور آدھا غلہ جو ہے وہ حکومت کے پاس جمع ہو جاتا اور حکومت کے گودام بھرے ہوئے ہوتے تو اس سے اللہ الدین کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ٹیکس کلیکشن کافی زیادہ سخت قسم کی رکھی کہ بھئی جو ٹیکس نہیں دے گا اس کے ساتھ سختی کرنی ہے ایک نومک سسٹم میں بات کرتے ہیں پرائیس کنٹرول سسٹم کی جو سب سے فیمس ہے تو پرائیس کنٹرول سسٹم میں ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ تیگر دی کہ بھئی جس چیز کی قیمت جتنی رکھی ہے اس سے زیادہ جو دے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور یہاں تک کہ ہر روز صبح اور شام کی بنیاد پر لاودین خیل جی پرائیس چیک کرتا کالیٹی چیک کرتا چیز کی اب اس میں اگزامپل لیں اگر جیسے کہ رائس کی سب سے پہلے اگر لیتے ہیں گرینز کے اندر تو رائس جو ہے وہ پانچ جوڑ جو ہے ایک من جو ہے وہ پانچ جوڑ کے تھے یعنی کہ ایک من جو چاول تھے ٹھیک ہے وہ کتنے کے تھے جی پانچ جوڑ اس ٹائم پر جو پانچ جیٹل یہ جو سکہ آپ کہہ لیں یا اس ٹائم کی جو کرنسی تھی اس کو کہا جاتا ہے اسی طرح سے جو گندم تھی وہ گندم ایک من جو تھی وہ کتنے کی جاتی تھی وہ سیون پوائنٹ فائیو جوڑ کی دی جاتی تھی یعنی ون من جو ہے وہ سیون پوائنٹ فائیو جوڑ کی یہ فکس پرائز ہوئے اس سے ایک روپیاں اوپر یا ایک پینی اوپر کوئی نہیں لے سکتا تھا اسی طرح سے اگر بارلے کی بات کی جائے تو وہ فور جیٹلز تھی پر من ٹھیک ہے اور فکسیشن اوپرائز ہر چیز کی قیمت جتنی بھی بازار کے اندر چیزیں موجود ہیں مویشیوں سے لے کے کپڑے سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی سبزیوں سے لے کے ہر چیز کو فکس کر دیا ٹرانسپورٹیشن کو فکس کر دیا شہر سے باہر جاتے ہوئے جو گاڑیوں کو چیک کیا جاتا اندر آتے ہوئے چیک کیا جاتا ٹھیک ہے تو ان سے اس ٹائم پر ٹیکس کی اصولی کی جاتی اور اسی طرح سے جو جمع ہوا گودام کے اندر تو گودام ہر ٹائم پر بھرے رہتے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو سٹرانگ کیا تاکہ جو ہے وہ دور دراز کے گاؤں دہاتوں سے جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ چیزیں پہنچ سکیں شہروں کے اندر آسانی سے پہنچ سکیں تو ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے اوپر کام کیا ان سے ٹیسٹ وصول کیا ایک دفعہ آتے ہوئے ایک دفعہ جاتے ہوئے ٹھیک ہے اچھا کلاث کنٹرول کو زیادہ کنٹرول کیا بہت زبردست قسم کا کنٹرول کیا اور سات قسم کا کنٹرول کیا ایک پورے کے پوری منسٹری بنا دی جو کلاث کنٹرول کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی تھی کہ ایک جو اچھا کپڑا تھا ٹھیک ہے اس کو جو بیس یارڈ کا تھا ٹھیک ہے بیس گز کا ایک ٹکہ کے اندر اس کی پرائز جو ہے وہ رکھی گئی اور اسی طرح سے جو سلک لاث تھا یعنی کہ سلک اب سب سے اچھا کپڑا ہوتا ہے سلک کا ٹھیک ہے تو سلک کو پہننے کے لیے خریدنے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی تھی منسٹر سے یہ آپ ذرا دیکھیں کتنی عجیب سی بات آپ کو لگے گی کہ سلک ظاہری بات ہے کون پہن سکتا ہے بڑے لوگ پہن سکتے ہیں اب اس کو پہننے سے پہلے ایک تو قیمت تو تہتی دوسرا منسٹر سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی مجھے سلک خریدنے جانا ہے تاکہ پتہ چلے کس کے پاس کتنے پیسے ہیں اور کہاں سے آئے ہوئے ہیں تو یہ پھر اگر ٹیکس دے رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر ٹیکس بھی لگائیں گے تو یہ کافی سٹرونگ قسم کا جو آج امیجن نہیں کیا جا سکتا آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایسا جو ہے سسٹم نے لائے جا سکتا اس ٹائم پر اس نے لائے اگر بات کی جائے مویشیوں کی کہ جو انیمل کنٹرول تھا مویشیوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا تو اس میں ان کو جو ہے وہ کلاسز دے دی فرس کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس یہ گھوڑوں کو جو ہے یہ کلاسز دی گئی تھی اصل میں کہ گھوڑے جو ہیں ان کو جو ہے فرس کلاس گھوڑا جو ہے جو بہت اچھی نسل کا گھوڑا ہے وہ سو سو ایک سو بیس سکر کے اندر یہ جو جیٹل تھا اس کے اندر اور سیکنڈ کلاس اسی سے نوے کے اندر اور تھرڈ کلاس جو ہے سکسٹی فائیو تو سیونٹی روپیز کے اندر یعنی اس زمانے کے روپیز کا مطلب وہ زمانے کے جو پیسے ہیں اسی طرح سے جو پونی یعنی خچر جو ہے اس کی قیمت ہے دس سے پندرہ روپے جو کاؤ ہے گائے وہ تین سے چار روپے کی ہے تین یا چار روپے اس کے بیچ میں جو سیٹ ہو جائے اور جو بکری ہے اس کی قیمت کیا ہے جی دس سے چودہ روپے اور اسی طرح سے سپائی سسٹم جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا اب کیونکہ جاسوسی کا محکمہ پہلے سے بلبن اس کو بہت کامیابی سے چلا چکا تھا تو اس کو جو ہے وہ مزید آکے لے کے گیا کہ پتا چلے کہ کہاں پہ وہ قیمتیں جو تیہ کی گئی ہیں اسی کے مطابق وہ دیا جار اور کہاں پہ اپنی مرضی سے دیا جار ہے ٹھیک ہے مہنگائی تا کے کنٹرول رہے پرائس کنٹرول پرائس کنٹرول ارثورٹی بنا دی بازار کے اندر ایک جو ہے وہ شخص مقرر کر دیا جسے آج پرائس کنٹرولر جیسے بازار کے اندر آتے ہیں نا ایسی اسسسٹنٹ صاحب آئے جی اسسسٹنٹ کمیشنر انہوں نے آکے چھاپے وغیرہ مارے کیونتیں چکی واپس چلے گئے تو وہاں پہ ان کو بٹھا دیا کہ بھئی تمہارا کام ہی کیا ہے کہ یہاں پہ جو بندہ پرائس سے اوپر نیچے دے رہا ہے اس کو ایر تسپورٹ جو ہے سزاد اس کو کوڑے مارے جاتے اس کو گسیٹا جاتا وہیں پہ اور ایسی پنشمنٹ دی جاتی کہ تا کہ جو ہے نیکس ٹائم ایسا کام نہ کرے اسی طرح ہندو ہندووں سے جو ہے وہ جزگیہ لیا گیا اور اب بات کرتے ہیں جی پرائس کنٹرول سسٹم کی قوزز کی تو اس میں سب سے پہلے میں بات کروں تو سب سے پہلا قوز کیا تھا کہ فوج کو جو ہے وہ منٹین کرنا اور فوج کو زیادہ سے زیادہ یعنی بڑی جو تعداد ہے بڑی تعداد کی فوج کو منٹین کرنا تو بڑی تعداد کی فوج کب منٹین ہو سکتی تھی جب پیسے ہوں ٹھیک ہے اور پیسے کب ہو سکتے تھے ایک تو ٹیکس کلیکشن ہوگی اور ٹیکس کلیکشن تب ہوگی جب مہنگائی کم ہوگی دوسرا فوج کو کم تنخواہ دی جائے تو جب فوج کو کم تنخواہ دی جائے گی تو اوبیسلی پھر اسے کم تنخواہ کیسے دی جائے گی کہ مہنگائی زیادہ ہوگی تو فوج تو پھر دل سے لڑے گی نہیں اس کا مطلب مہنگائی جو ہے وہ بھی کنٹرول میں ہو جب مہنگائی کنٹرول میں ہوگی تو ظاہری بات ہے کم تنخواہ کے اوپر بھی گزارہ کر لیں گے تو اس کم تنخواہ کے لیے فوج کی کم تنخواہ کے لیے جو اصل میں یہ سارے کا سارا گیم جو ہے وہ کھیلا گیا پرائس کنٹرول کا بہت سے ہسٹورینز جی مانتے ہیں بہت سے مانتے ہیں کہ اس نے اپنی حکومت کو جو ہے ایک سٹرانگ بنانے کے لیے عوام کی طرف سے ریوالٹ نہ آنے کے لیے کہ عوام جو ہے اسے مطمئن رہیں تو مطمئن تب بھی رہیں گے جس ٹائم پہ جو ہے وہ پرائسز جو ہے وہ ایڈجیسٹ ہوں گی اب اگر اس کے فائدے کی بات کی جائے تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوا جی کہ جو عامدنی ہے حکومت کی وہ بہت زیادہ ہو گیا اب ظاہری بات ہے عادی جو ہے ففٹی پرسنٹ ٹیکس ریٹ مقرر ہو گیا تو عامدنی تو پھر بڑھنا ہی تھا بڑھنا کیا ڈبل ٹرپل ہونا تھا بہت زیادہ ہو جانا تھا اچھا آرمی بہت زیادہ ہو گی ساڑھے چار لاکھ کی آرمی رکھی گی اس سے پروٹیکشن بہت زیادہ ہو گی کسی کو جو ہے وہ حمد نہیں تھی کہ وہ الل نظر بھی اٹھا کے دیکھے اس کی فوج کی طرف اچھا سٹیبلیٹی استحکام پیدا ہوا ملک کے اندر ظاہری بات اب جب قیمتیں کم ہیں لوگوں کو پرابلم ہے ہی نہیں تو استحکام ہوا اور ایون اس کا یہ فائدہ بھی ہوا مانا جاتا ہے کہ آخری ٹائم میں لاودین کی حکومت کے آخری ٹائم میں لوگ خود ہی جو ہے وہ اماندار ہو گئے اب لوگ عادت ہو گئی نا کہ بھئے اگر بے امانی کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں سارے عام جو ہے وہ سزا پڑ اگر وہ بھی ایسی کہ جس کو کوئی امہن نہیں کر سکتا تو خود ہی ماندار ہو گئے ٹھیک ہے اچھا سلیوز کو بھی کنٹرول کیا گیا اور سلیوز کی بھی قیمتیں جو ہے فکس کی گئیں اچھی اور برے کی بنا پر ٹھیک ہے اور کالے اور گورے کی بنا پر ان کی قیمتیں بھی جو ہے اور ان کی جسمانی ساesto کی بنا پر جو ہے یعنی عورت اور مرد کی بنا پر ان کی قیمتیں بھی کنٹرول کی گئیں گے اس سے زیادہ کوئی سیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی خرید سکتا اس کی وج کیوری آف ریلیجن کیا تھی کہ بھئی جو مذہب ہے ٹھیک ہے جو مذہب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں پولیٹکس کے اندر سیاست اور مذہب دو الگ الگ چیز ہیں اس لیے اگر کوئی اگر کبھی اسے مشرعہ دیتا بھی مذہب کے حساب سے تو اسے ایک ہی بات کہتا کہ بھئی مذہب جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے سیاست کے اندر اس لیے مذہب کو سیاست سے دور رکھو جیسے آج ہم کہتے ہیں لیبرل گورنمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ بالکل اسی طرح کا جو ہے نا ایک تھوڈ تھ پولیٹیکل تھارٹس کہتے ہیں حکومت کرنی ہے اور سٹرانگ ہولڈ کرنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ آگے چلا جائے اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کو ڈیفینڈ کیا جائے ان کو جو ہے وہ شکست دی جائے اور ان کے اوپر نظر رکھی جائے تاکہ جو ہے وہ حکومت کی جا سکے اس کے بعد پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اوورال یعنی کہ اللہ الدین کے اگر بات کی جائے اللہ الدین خلجی کے حکومت کی تو ایک بہترین قسم کی ہندوستان کی جو ہے وہ خل قرآن اگر کوئی گزرا تو وہ اللہ الدین خلجی کے حکومت تھی اور بہت بیسٹ نے مانا جاتا ہے گو کہ اسے ولن بھی جیسے کہ دکھایا گیا لیکن کہیں پہ ولن ہے بھی لیکن کہیں پہ جو ہے اس کا پورا سسٹم ایسا ہے کہ جس کو آگے بعد میں کاپی کیا گیا اور جو پرائس کنٹرول یعنی قیمتوں کے تحیون اس ٹائم پہ کیا گیا وہ پرائس کنٹرول سسٹم پوری دنیا کے اندر ایسا مانا جاتا ہے کہ کوئی نہیں لاسکا اور ان فیوچر یعنی اگر ہم بات کریں ف فیوچر کے اندر بھی کوئی ایسا سسٹم جو ہے وہ مطارف نہیں کروا سکتا کیونکہ اتنا ٹف قسم کا سسٹم تھا تو یہاں پہ یہ ختم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں چھٹے حکمران کی تو ہاری لسٹ میں جو چھٹے حکمران ہیں وہ جی غیاس الدین تغلق یعنی کہ تغلق ڈائنسٹی جو ہے اس کے پہلے حکمران اور ان کا جو دور تھا یہ تیرہ سو بیس سے تیرہ سو پچیس تک رہا یعنی صرف پانچ سال جو ہے غیاس الدین تغلق جو ہے انہوں نے حکومت کی اب غیاس الدین تغلق جو ہے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی جس تائم پہ یہ حکومت میں آئے اور دوسرا ان کی وہ پرسنیلٹی نہیں تھی یعنی بہت زیادہ فیمس نہیں تھے اب جب فیمس نہیں تھے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بہت زیادہ فیمس ہو انہی کا انہی کو ہسٹری یاد رکھتی اور انہی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کو کم جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے غیاس الدین تغلق کو تو سب سے پہلے یہ ایک ترک تھے اور ملک تغلق جو ہے جو ان کے والد تھے ٹھیک ہے جی ان کے والد صاحب جو ہے وہ بلبن کے سلیو تھے اور انہوں نے شادی کی ہوئی تھی ایک جات عورت سے یہاں پہ یعنی خود ترک تھے لیکن جات عورت سے پنجاب کے اندر شادی کی تو اس کے انجے کے طور پہ جی غیاس الدین تغلق صاحب کی پیدائش ہوئی اب حکومت میں آنے کے اگر بات کریں تو جو خلجی ڈائنسٹی تھی ٹھیک ہے اللہ الدین خلجی کا جو بیٹا تھا خزر خان اس کو کیا کیا جی قدب الدین مبارک شاہ نے جو آخری جو ہے قدب الدین مبارک شاہ آخری جو ہے حکومران تھا اس نے قتل کر دیا ٹھیک ہے اب قدب الدین مبارک شاہ نے قتل کر دیا اور اس کے بعد قدب الدین مبارک شاہ جو تھا اس کو قتل کر دیا خسرو شاہ نے اب یہ جو خسرو شاہ تھا اصل میں قدب الدین مبارک شاہ کا یہ وزیر تھا وزیر اعظم آپ کہہ لیں ٹھیک ہے اور یہ وزیر اعظم جو خسرو شاہ تھا اصل میں یہ ایک ہندو تھا اور ہندو بھی تھا مانا جاتا ہے یہ ایک اچھوت ذات کا ہندو تھا جس نے جو ہے وہ دکھانے کے یہ مسلمان بن گیا اور اپنا نام حسن رکھا لیکن اصل میں بعد میں اس نے اپنا آپ دکھایا کہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو یعنی کہ خزر خان جو ہے جو علاودین کا بیٹا تھا اس کو جو ہے وہ قدب الدین مبارک شاہ نے جو ہے قتل کر دیا اور اس کے بعد قدب الدین مبارک شاہ کا جو وزیراعظم تھا خسروشاہ جو وزیر تھا اس نے کیا کیا جی قدب الدین مبارک شاہ کو قتل کر دیا اب خسروشاہ جو ہے اس کو پھر غیاس الدین کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو غیاس الدین نے تیرہ سو بیس میں اسے شکست دی اور اس طرح سے جو ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ ظلم ستم کیا ایون جو خزر خان کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ ریپ کرنے کوشش کی مسجدوں کے اندر جو ہے وہ گانے بجوائے قرآن کی بحرمتی کی نعوذ باللہ قرآن کو جلایا گیا اس طرح کے واقعات جو ہے وہ بیان کی جاتے ہیں جو اس نے یعنی کہ خسروشاہ نے جو ہندو تھا جب حکومت میں آئے تو اس نے اس طرح کے ظلم ستم کی اس وجہ سے غیاس الدین کو جو ہے جب عمران نے کہا کہ بھئی جو ہے تم کنٹرول سنبھالو حکومت کا تو اس نے پھر جو ہے نے شکست دی خسروشاہ اور اس کے بعد جو ہے آٹھ سپٹیمبر تیرہ سو بیس کو جو ہے وہ ایک کافی زیادہ ایج میں جو ہے یہ حکومت پہ بیٹھا سب سے پہلی بات یہ ہے جو سب سے زیادہ کمزوری بھی رہی غیاس الدین تغلق کی جس وجہ سے یہ زیادہ فیمس نہیں ہو سکا یہ ایک کائنڈ ہرٹڈ کینگ تھا یعنی کہ یہ ایک ایسا جو ہے حکمران تھا جو کہ بہت زیادہ نرم دل تھا اب نرم دل ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے حکومت جو ہے وہ بھی خاص کر کے ایک نئی جو ڈائنسٹی سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیار محبت سے جو ہے وہ حکومت کریں تو یہ کافی زیادہ ایک بڑا چیلنج تھا یعنی کائنڈ ہرٹڈ تھا اور جو انصاف کے ساتھ جتنے پانچ سال یعنی جو گزارے وہ انصاف کے ساتھ گزارے لیکن جو امپیکٹ کرنا تھا وہ غیاس الدین تغلق جو ہے وہ نہیں کریٹ کر سکے بات کرتے ہیں انیشل پرابلمز کی تو انیشل پرابلمز تو تھی ہی تھی کیونکہ خسروشاہ کے ٹائم پہ جو ہے وہ حکومت کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے تو ہر سائیڈ پہ جو ہے وہ انسٹیبلیٹی تھی عدم استحقام جو ہے وہ ہر سائیڈ پہ دیکھنے کو مل رہا تھا اور بہت زیادہ حالات خراب تھے حکومت کے اب اس نے تو ان کو کنٹرول کیا جو پانچ سالوں میں جتنا بھی کنٹرول ہو سکا لیکن نرمی سے کنٹرول کیا سب سے امپورٹن چیز ہے اب نرمی سے آپ کو پتا ہے جتنا کنٹرول ہو سکتا اتنا ہی ہوگا دروائیز جنگ ہوتی تو پھر جو ہے وہ کنٹرول ہوتا اس کے بعد جو لینڈ اور پورٹفولیوز ہیں یعنی جو عہدے اور جاگیرے دی گئیں وہ عہدے اور جاگیرے جو ہے وہ انہوں نے بانٹے اپنے پانچ بیٹوں میں اور انہیں ہائی عہدوں پہ پہنچایا انہیں ہائی پورٹفولیوز دیئے اور باقی جتنے بھی عمرات تھے ان کو بھی جو ہے انہوں نے دوبارہ عہدوں پہ بحال کیا وہ ہم نے جو دیکھا تھا علاؤدین خلجی یا بلبن نے جو ایک سلسلہ جو ہے وہ ختم کیا تھا عہدے اور جاگیرے بانٹنے کا وہ دوبارہ سے غیاس الدین تغلق سا لے کے آگئے اس کے علاوہ ایڈمسٹیشن کے اندر کافی زیادہ پرابلمز تھی ان کو جو ہے دیکھا سوشلی جو ہے وہ بہت زیادہ کیونکہ معاشرے کے اندر اب چوری بہت زیادہ ہو گئی تھی لوٹ مار بہت زیادہ تھی تو اس میں اگر ہم دیکھیں ریفارمز کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر ریفارمز یا اصلاحات کی بات کریں تو اگریکلچر ریفارمز آتی ہیں کہ علاؤدین خلجی نے جو پچاس پرسنٹ یعنی ففٹی پرسنٹ جو شیر رکھا تھا کہ آپ نے ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا ہے کسانوں کے اوپر یہ کافی زیادہ بوش تھا کہ کسانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی اب پچاس پرسنٹ وہ دیں گے اور وہ بھی انہوں نے جو زمین کی پیمائش کے اوپر دینا تھا اب یہ سب سے بوری چیز تھی تو اس نے کیا کیا جی سب سے پہلے دوبارہ سے جو ہے ٹیکس ریٹ کو ٹیک کیا ٹونٹی پرسنٹ ٹیک ہے کسانوں کو انکریج کیا کہ وہ زیادہ زیادہ پروڈکشن کریں اور ان سے پروڈکشن جو ہے وہ یہ نہیں ففٹی پرسنٹ چارج کی جائے گی بلکہ ٹونٹی پرسنٹ ان سے ٹیکس لیا جائے گا اور ٹیکس بھی پروڈکشن کے اوپر لیا جائے گا نہ کہ لینڈ کے اوپر کیونکہ علاؤدین خلجی نے کیا کیا علاؤدین خلجی نے لینڈ کے اوپر ٹیکس ل لیتے ہیں کہ یہ دو یا بیس کنال کی زمین ہے تو اس کے اوپر جتنا ٹیکس بنے گا وہ لیں گے لیکن اس کے جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ تیہ نہیں تھا تو اس میں جو ہے غیس الدین دو غلط نے جو پروڈکشن تھی جو پیداوار تھی کہ بھئی جتنی پیداوار ہوگی کم ہوتی ہے تو کم ہوگا زیادہ ہے تو زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جب کات ہے تو کات ہے تو ایسے میں جو ہے نا اس طرح سے کافی زیادہ آسانی ہوئی کسانوں کے لیے اور جو مقامی جو لینڈ لارڈز تھے ان لوگوں کی ہیلپ بھی لی کیونکہ جو اللہ الدین تھا اس نے مقامی لوگوں کو بیچ سے نکال دیا تھا کیونکہ اس کے خیال میں جو مقامی لوگ تھے یہ کافی زیادہ انفلینس کر رہے تھے اور یہ حکومت کے خلاف بغاوتیں کر سکتے تھے اللہ الدین کے خیال میں اس وجہ سے اس نے جو ہے غیاس الدین جو ہے انہوں نے دوبارہ سے واپس جو ہے کیا کیا جی دوبارہ سے ان کا کنٹرول لایا یہ جو نمبردار وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے دوبارہ سے چارج دیا کہ آپ کسانوں کی ہیلپ کریں ان سے ٹیکس کلیکس کر کے ہمیں دیں تو اس کا فائی پرشنٹ جو ہے ہم آپ کو دیں گے ٹھیک ہے یعنی فائی پرشنٹ جو ہے وہ گورنرز کو دیا جو وہاں کے انچار تھے یا ان لینڈ آنرز کو دیا اس کے علاوہ جو سپائی سسٹم تھا اس کو خدم کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو سپائی سسٹم تھا یہ جو جاسوسی کا محکمہ تھا یہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا کس طرح سے اگر کوئی جاسوس ہے تو جاسوس کو یہ کہا گیا تھا کہ جب وہ جاسوسی کرتا تو اس کو ایک کمیشن دیا جاتا اس کی جاسوسی کے اوپر لٹس سپوز اس نے کسی کسان کے بارے میں بتایا کہ فلان کسان ہے اور اس کسان نے جو ہے اس کی پیداوار زیادہ ہے لیکن اس نے جو ہے آپ کو ٹیکس جو ہے فائی پرشنٹ کم دیا ہے سپوز کرتے ہیں تو ایسے میں جو ہے اب اس نے اپنے جاسوس نے اپنے کمیشن کے لیے جو ہے اس کسان کے اوپر ایک جھوٹ لگایا اور نتیجے کے طور پر کسان کو سزا بھی ملی اور ڈسکریج بھی ہوا تو ایسے میں یہی بات تھی جس وجہ سے غیاس الدین نے جو ہے وہ کیا کیا جی وہ جاسوسی نظام کو ہی مند کر دیا کہ بھئی یہ خواہ مخواہ میں اپنے کمیشن کے لیے جو ہے ظلم کرتے ہیں اور ایک ٹرسٹ بیلڈنگ کیا ٹھیک ہے جو گورنرز تھے ان کے ساتھ بھی ٹرسٹ بیلڈنگ کیا کیونکہ عمراء کے ساتھ جو ہے بلبن نے اور اللہ الدین نے بہت برا کیا تھا تو اس نے دوبارہ سے آکے سیٹلمنٹ کی سوشل پالیسی کی بات کریں تو ہارڈ ورک کو انکریش کیا بہت زیادہ ایون مانا جاتا ہے کہ جو بیگرز تھے جو بیکاری تھے گدہ گھر جن کو کہا جاتا ہے ان گدہ گھروں کو ٹرننگ دی گئی کہ بھئی وہ دوبارہ سے گدہ گری نہ کریں اور یہاں تک کہ جو چوری کرتے تھے یعنی جو چور تھے ان چوروں نے اپنی تلواریں چھوڑ دیں اور ان تلواروں سے انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے کدال وغیرہ بنوال گی اور کھیتی باری شروع کر دی نہیں کسان جو ہے اگری کلچر اس ٹائم پہ ابھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس ٹائم پہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ تھا تو کسان جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے پریفر کیا فارمنگ کو پروموٹ کیا اچھا فرننگ کی بات کریں تو سوشل ورس کے لیے جو ہے فرننگ کی کہ سوشل ورک یعنی کہ ایک ویلفیر سٹیٹ جو ہوتی ہے اس کو جو ہے جہاں پہ غریبوں کی مدد کی جا سکے جہاں غریب ہیں جہاں غریبوں کی شادیاں خاص کر کے ان کی کرنی ہے غریب بچیوں کی تو وہ اس کے لیے فرننگ کی گئی ہندو پولیسی کے تحت جو ہے ہندووں کے ساتھ ایک جو ہے مینیجیبل رویہ رکھا نہ بہت زیادہ سخت نہ بہت زیادہ نرم کہ بہت زیادہ سخت ہوتا تو ہندو جو ہے متنفر ہو جاتے نفرت کرتے حکومت سے تو یہ بھی قبول نہیں تھا اور بہت اچھا ہوتا تو اٹس مین کے وہ حکومت کے تب بھی جو ہے وہ خلاف ہو جاتے اور بیچ میں حکومت میں جو ہے انٹرفیر کرتے تو ایسے میں جو جو ہے ایک میڈل وے جو ہے درمیانہ راستہ رکھا تاکہ جو ہے مینیج ہو سکے ملیٹری کنٹرول کے اگر بات کریں تو ملیٹری کے ساتھ بھی جو ہے وہ پیار محبت سے بات چیت کی پیار محبت سے ملیٹری کے جو جنرل سے ان کو مینیج کیا ان کو ڈیل کیا سپاہیوں کو جو ہے ان کو ڈیل کیا جو پہلے علاو دین نے جو سختی کی بھی تھی وہ ختم ہو گئی یعنی کہ ملیٹری جو ہے اس کی ایکسپیڈیشنز ہوئی اس میں سب سے پہلے جو ہے اٹیک کیا گیا جی ورنگل کے اوپر تلنگانہ میں تیرہ سو اکیس اور تیرہ سو بائیس پہ ٹھیک ہے اور جون خان جو ہے جس کو یعنی کہ محمد تغلق جو ہے یہ اس کے بعد اس کو اس مشن پہ بھیجا گیا اب یہ جو جون خان جو تھا یا جون خان جو تھا اس کو اصل میں یہ جب بھیجا گیا یہ دھکن کی سائٹ پہ گیا تھا تو دھکن کافی دور تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ مونسون سٹارٹ ہو گیا اب جب مونسون سٹارٹ ہوا تو آپ کو بتا ہے برسات میں کیا ہوتا ہے پھر بارش ہے اور بارش میں نارملی جو ہے وہ وہاں پہ پھر فوج اتنی بڑی فوج ہے تو اس فوج کے اندر بیماری تو پیدا ہوگی تو فوج کے اندر بیماری پیدا ہوئی اور ساتھ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ غیاس الدین جو ہے دہلی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تو اسے پھر واپس اس طرح سے جونہ خان جو ہے اس کو واپس آنا پڑا لیکن دوارہ سے پھر تیرہ سو بائیس اور تیس میں دوارہ سے اٹیک کیا اور وہاں پہ اس کو جو ہے وہ فتح کیا اس کے علاوہ بنگول اور ترہرٹ میں جو ہے تیرہ سو چوبیس میں جو ہے وہاں پہ اس کو پہ اٹیک کیا اور وہاں پہ اس کو فتح کیا اور وہاں سے واپسی پہ یعنی ترہرٹ جو ہے جب یہاں سے واپسی پہ آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو پیغام پہنچایا کہ بھئی ہم واپس آ رہے ہیں تو بیٹا یہ چاہتا تھا کہ دیلی پہنچنے سے پہلے راستے میں ایک جگہ سٹے کیا جائے اور وہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے ٹھیک ہے جی کہ بھئی ہم جیت کیا ہیں تو اس کو سیلیبریشن کی جائے تو ایسے میں افغان پور کا جو علاقہ ہے اس افغان پور کے علاقے میں اس نے تین چار دن کے اندر مانا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا کیا جی ایک محل تعمیر کروایا ہے ایک عارضی محل تعمیر کروایا ہے تو وہاں پہ جو ہے رکا جب غیس الدین تو غلق ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ رکا تو وہاں پہ اس کی چھت گر گئی کچھ تین چار دن رکا تو نتیجے کے طور پر جب چھت گری تو وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا تو یہ ایک رائے مانے جاتی ہے جو سٹرانگ رائے ہے باقی مزید بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے کسی نے قتل کر دیا کچھ مانتے ہیں زہر جو ہے وہ دے دیا تو خیر وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا اور اگر بات کی جائے اس کے اسٹیمیٹ کی کہ بھائی کس طرح سے جو ہے یہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کائنڈ ہرٹیڈ یعنی بہت ہی نرم مزاج تھا اور یہی بات اسے سوٹ نہیں کرتی تھی بہت ہی لونگ تھا ایک انصاف پسند تھا یعنی کہ بہت ہی ایک لمبے ٹائم کے بعد اگر ہم دیکھیں ہندوستان کے اندر یعنی دہلی سلطنت کے اندر ایک ایسا حکمران آیا جو کہ ایک نرم گوشہ رکھتا تھا عوام کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلبن سے مسلسل جو ہے وہ ایسے حکمران آ رہے تھے جو کافی زیادہ ٹف تھے اور جن کی پولیسیز بھی بہت زیادہ سخت تھی تو یہاں پہ یہ انٹ آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں اگلے حکمران کی اور آگے ہمارے پاس آتے ہیں جی سلطان محمد تغلق اور سلطان محمد تغلق جو ہے یہ تغلق ڈائنسٹی کے حکمران تھے غیاس الدین تغلق کے بعد جو ہے یہ تخت پر جو ہے براجمان ہو اور یہ سب سے بڑے جو ہے وہ بیٹے تھے غیاس الدین تغلق کے اب سلطان محمد تغلق جو ہے ان کو اگر بات کی جائے تو یہ کافی زیادہ متنازعہ جو ہے وہ شخصیت رہے ہندوستان کی تاریخ کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مانا کہ یہ بہت زیادہ جینئیس تھے لیکن اپنے ٹائم سے پہلے جو ہے یہ شخص پیدا ہو گیا جس وجہ سے اس کو جو ہے وہ وہ پذیرائی نہیں مل سکی یا جو جس کے قابل تھا یہ شخص وہ حاصل نہیں ہو سکا تو کیونکہ یہ جو شخص تھا یعنی سلطان محمد تغلق یہ بہت ہی جینئس مانا جاتا ہے بہت بڑا فلوسفر مانا جاتا ہے لیکن انفورچنیٹلی جو بیڈ لگ تھی جو بری قسمت تھی مانا جاتا ہے بری قسمت نے جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑا سلطان محمد تغلق کا اب اپنے والد کے جو ہے وہ وفات کی چوتھے دن جو ہے یہ تاج پر بیٹھتے ہیں تخت تاج پر اور فخر الدین محمد ان کا اصلی نام ہے اور اس کے بعد جو ہے جی اپنے ٹائم کا جینئس مانا جاتا ہے یہ ایک فلوسفر تھا کیونکہ اس بندے کو جو ہے ہسٹری فلوسفی جیوگرفی یعنی اس ٹائم کے جتنے بھی علوم تھے جتنے جتنے علوم تھے وہ سارے علم اس بندے کو آتے تھے اور فلوسفی کے اوپر یعنی کہ جو فلوسفی تھی جو ڈائلیکس تھی فلوسفی کے وہ بھی اس بندے کو پتا تھے اور اتنا زیادہ ذہین مانا جاتا تھا اور یہ خود کو فلوسفر سمجھتا تھا ایون اتنا زیادہ پڑا لکھا تھا اس وجہ سے جو ہے یہ کافی نئی نئی جو ہے چیزیں سوچا کرتا تھا کافی زیادہ کریٹیو مائنڈ کا یہ بندہ تھا تو اس وجہ سے جو ہے اکثر یہ ایسی ایسی سکیمیں سوچتا اور ایسی سکیمیں کی بھی جس کے نتیجہ کے طور پر دستان کے اندر تو اس میں بیڈ لکھ جو ہے مانا جاتا ہے کہ اس نے ساتھ نہیں چھوڑا سلطان محمد تغلق کا کہ ایک ہی ٹائم کے اندر یہ شخص جو ہے بہت زیادہ ذہین بھی تھا اور ایک ہی ٹائم کے اندر یعنی ایک ہی ٹائم میں اس میں بہت زیادہ پیار نظر آتا ہے اور ایک ہی ٹائم میں اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ نظر آتا ہے اور بھی ہنستا دکھائی دے گا اور وہیں پہ دوسرے پل جو ہے اتنا زیادہ غصہ ہوگا کہ نظر آئے گا کہ یہ شخص تو کبھی ہنسا ہی نہیں ٹیک ہے تو اس طرح یعنی کافی جو ہے وہ ڈیول پرسنیلٹی جسے آج فلوسفی کی زبان میں کہا جاتا ہے تو کچھ اس طرح سے جو ہے بندے کی پرسنیلٹی تھی تو چلیں دیکھتے ہیں مارچ تیرہ سو پچیس میں جو ہے یہ تخت نشین ہوتے ہیں اور تخت نشین ہوتے ہی جو ہے سب سے پہلے اگر بات کریں انیشل پرابلمز کی تو انیشل پیریڈ تو کافی زیادہ اچھا گزرا کیونکہ جو پچھلے پانچ سال تھے پانچ سال کافی زیادہ اچھے گزے تھے غیاس الدین تغلق کے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ لف کی پالیسی کو اپنائے رکھا کہ اس سے پہلے اگر اللہ الدین نے جو ہے وہ ایک سٹرانگ پالیسی جو ہے وہ اپنائی بھی تھی تو یہاں پہ لف کی پالیسی کو اپنایا اور سب سے پہلا کام کیا کیا جی جو دو آپ کا علاقہ تھا دیلی کے ساتھ یہاں پہ ٹیکس کو انکریز کیا کیونکہ یہاں کا جو علاقہ تھا یہاں پہ وہ لوگ تھے جو کہ پہلے فوجی تھے لیکن کیونکہ اب اس زمانے میں ایک ہوتی تھی جو ہٹ ایک فوج جو ہے مستقل فوج ہوتی اور ایک آرزی فوج ہوتی تو آرزی فوج جب بھی کسی مہم پہ جانا ہوتا تو بھرتی کی جاتی تھی اور اس کے بعد جو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا تو جو مستقل ہوتی وہ مستقل رہتی تو آرزی فوج میں یہاں پہ بھرتی ہوئے لوگ اور ان کو جب بعد میں چھوڑا گیا تو انہوں نے یہاں پہ ان سے ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا تھا اس کے وجہ کیونکہ وہ آرمی کے اندر شامل تھے بہت کم ٹیکس لیا جاتا تھا تو یہاں پہ انہوں نے لوٹ مار بچائی بھی تھی تو جو سلطان محمد تغلق ہے فوج کے ساتھ یہاں گیا ان کے خلاف آپریشن کیا اور یہاں پہ جو ہے ان کے اوپر ٹیکس لگایا اور یہاں پہ یعنی کہ کافی زیادہ ٹیکس یہاں سے وصول ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد دعاب میں اس کے بعد جو یہاں پہ لٹے رہے تھے ان کے ساتھ یعنی کہ وارش ہوئی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کات آیا اور تقریباً سات سال جو ہے مانا جاتا ہے یہ کات رہا ٹیک ہے اس علاقے کے اندر دعاب کے علاقے کے اندر اس دعاب میں جب کات آیا سات سال رہا اور یہ تف بہت تف تھا کچھ اسٹورنز کے ماننا کہ تاریخ میں اس سے زیادہ سخت قسم کا جو فہمن ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا تو ایسے میں جو ہے بنگول سے اور بہار سے یعنی بنگول اور بہار کے جو علاقے تھے وہاں سے کیا کیا جی وہاں سے یعنی آپ یہاں پہ میپ کے اندر دیکھئے تو یہ یہاں پہ دہلی ہے اور یہ یہ سائٹ پہ یہاں پہ دعاب کا ایریا آتا ہے ٹیک ہے تو یہاں سے بنگول سے اور بہار سے پھر جو ہے سات سالوں دا غلے کو منیج کر کے یہاں لائے جاتا رہا اور یہاں پہ لوگوں کو دیا جاتا رہا ایون یہاں پہ پھر ان کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا کہ جو عمراء تھے جو پارلیمنٹ کے جیسے لوگ تھے ان کے حصے میں لوگوں کو دے دیا گیا علاقوں کو دے دیا گیا لیٹس اپوز کہ یہاں پہ اگر دہلی کے اندر یا دعاب کے اندر جو ہے وہ پانچ علاقے ہیں تو یہاں پہ ایک علاقہ ایک امیر کو دے دیا ایک دوسرے کو ایک تیسرے کو کیونکہ اب ان کے پاس تو جاگیریں موجود تھی کہ یہ ان کی ریسپونسیولیٹی تھی کہ یہاں پہ جو غریب غربہ موجود ہیں ان کو یہ فیڈ کریں ٹھیک ہے تو ایون ابن بطوتہ بھی اس ٹائم پہ وہیں پہ موجود تھے اور مانتے ہیں کہ ان کے حصے میں پچیس سو لوگ جو ہے وہ ابن بطوتہ جو ہے ان کے حصے میں آئے اور انہوں نے ان کو فیڈ کیا اور بہت اچھے سے یہ نہیں جو ہے ویل منیج کیا اس کاتھ کو جو سات سال تک پڑھتا رہا اب بات کرتے ہیں پروجیکٹس کی جس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے یہ تنقید کا نشانہ بنے سلطان محمد طولک کے ایسے کون سے پروجیکٹس تھے جو جو ہے نا فیل ہوئے اور کافی زیادہ تنقید ہوئی تو سب سے پہلا ان کا پروجیکٹ تھا جی چینج آف کیپٹل تیرہ سو ستائیس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ جو کیپٹل ہے جو دیلی ہے اس سے اس کو چینج کیا جائے اور دولت آباد لے کے جایا جائے اب آپ یہاں میپ کے اندر دیکھیں تو یہ یہاں پہ آپ کو دیلی نظر آئے گا اور یہ دیلی ہے اور یہاں سے یہ ہے دولت آباد اس جگہ پہ اب ان دونوں کا آپ ڈسٹنس دیکھ لیں کتنا زیادہ ڈسٹنس ہے اور یہ حقیقت میں اس کے اگر قوزز دیکھے جائیں کہ بھئی کیا قوزز ہیں تو اس میں سب سے پہلا قوز یہ تھا کہ دولت آباد جو ہے ایک تو سینٹر کے اندر تھا اور دوسرا یہ علاقے جو بھی نئے نئے فتح ہوئے تھے دھکن کے علاقے جو تھے ان پہ کنٹرول رکھنا تھا چیک ہے اور ایک لحاظ سے ہی کافی اچھی مہم تھی اب کہا جاتا ہے ناکامی کی وجہ تو بنی لیکن مہم اچھی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں پہ کیا کیا گیا پہلے ایک روڈ تعمیر کروائی گئی جس کے تھو جو ہے وہ یہاں پہ سیدھی سیدھ روڈ تھی تاکہ مائیگریشن کی جا سکے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پیچھے ایک بندے کو انچارج بنا کے تو پہلا کافلہ یہاں پہ روانہ ہوا لیکن کیونکہ اتنا لمبا سفر تھا اور پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کیونکہ ایک آئیڈیا تھا اور اس کے ایک آرڈنگلی وہاں پہ گئے نتیجے کے طور پہ کیا ہوا جی کہ جب لوگ شفٹ ہوئے تو ان کی مدد بھی کی گئی لیکن آدھے لوگ راستے میں ہی جو ہے وہ جاتے وہی وہاں پہ مارے گئے اور آدھے جو ہے جب ایک سال وہاں پہ گزرا اس کے بعد جب واپس آئے تو جو کسر بچتی تھی وہاں پہ مارے گئے یعنی یہاں پہ اس روڈ کے اوپر لاشیں لاشیں جو ہیں دو سال دیکھنے کو ملی اتنی زیادہ تو یہ ایک ناکامی ہوئی دولت آباد جو شفٹ کرنا تھا پرپس اچھا تھا لیکن ایکزیکیوشن جو ہے وہ اچھی نہیں تھی منیجمنٹ جو ہے اچھی نہیں تھی ہم مان سکتے ہیں جس کے انجے کے طور پہ ایک قسمت اچھی نہیں تھی جس کے انجے کے طور پہ بہت زیادہ نقصان بھی ہوا کہ یہاں پہ بلڈنگز بنائی گئے یہ سب کچھ کیا گیا لیکن پھر دوبارہ سے واپس جو ہے سے شفٹ کیا گیا تو یہ جو ہے ایک پہلا منصوبہ ان کا ناکام ہوا سلطان محمد تغلق صاحب کا دوسرے منصوبے کی بات کرتے ہیں تو دوسرا منصوبہ تھا جی ایشونگ آبمنٹ یعنی کہ جو سکے تھے ان کا اجراہ کرنا اور سکے کون تھے ہیں چاندی کے جو سکے ہیں یا اس سے بھی جو ہلکی جو پیتل کے سکے ہیں ان کا اجراہ کرنا مقصد تھا کیونکہ جو سکہ اس ٹائم پہ موجود تھا وہ کافی زیادہ مہنگا پڑتا تھا حکومت کو تو اس سے جو تنخواہیں وغیرہ دینی پڑتی تھی فوج کو تو کافی زیادہ بوجھ پڑتا تھا تو ایسے میں فیصلہ کیا ہوا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں اب یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا تھا بہت اچھا آئیڈیا تھا اپنی جگہ کہ سکے جو ہیں وہ جو ہے وہ چاندی اور پیتل کے بنائے جائیں تاکہ بوجھ جو ہے اس خزانے کے اوپر کم سے کم ہو اب یہ آئیڈیا تو بہت اچھا تھا لیکن پھر سے کیونکہ اس کی پلیننگ اچھی نہیں تھی اور اچانک سے جو ہے وہ اگزیکیوٹ ہوا تو یہ بھی فیل ہو گیا کاؤزز کیا تھے اب فیل ہونے کے اگر بات کریں تو اس میں ہندووں نے جو ہے اپنے گھروں کے اندرس کی پروڈیکشن سٹارٹ کر دی کیونکہ اب جب پیتل کے اور چاندی کی سکے ہیں تو انہوں نے ہر چیز جو ہے ہندووں کے پاس جو تھی انہوں نے پگلائی اور پگلا کہ اس کے جو ہے بوریاں بھر لی اپنی اور وہ بوریاں جو ہیں وہ دولت کے طور پر استعمال کرنے شروع کر دی یہ بہت زیادہ نقصان ہوا پھر کیا ہوا جن لوگوں کے پاس یہ موجود تھے اب جب اس کو سٹاپ کیا گیا جب سلطان سلطان نے دیکھا کہ یہ فائر بیک کر گیا کہ یہ تو جو ہے وہ فیل ہو گیا تو ایسے میں سلطان نے دوبارہ سے ناؤنس کر دیا کہ بھئی جس کے پاس پرانے سکے ہیں وہ آج سے نہیں چلیں گے وہ سکے آپ واپس لے کے ہیں جیسے بینک میں پرانے نوٹ دیے جاتے ہیں اور نئے نوٹ ان کی جگہ لیے جاتے ہیں حکومت کے اوپر بوجھ عوام کے اوپر بوجھ تو نہیں پڑتا ایسے میں لوگوں نے جن کے پاس یہ بوریاں بھری بھی تھی انہوں نے کو تو یہ دوسرا جو پروجیکٹ ہے یہ بھی فیل ہو گیا منگل پالیسی کی بات کریں تو گوڈ ریلیشنز جو ہے وہ رکھے کیونکہ ان کو پیسہ اور دولت وغیرہ دے کے مطمئن رکھا جب تک اپنی حکومت رہی ایک دو بار اٹیک بھی ہوئے لیکن وہ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے یعنی کہ دولت ان کو رضیہ سلطانہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ دولت وغیرہ دے کے انہیں دور رکھا تو اسی طرح سے انہوں نے بھی کیا اگلے مارکے کی بات کرتے ہیں یہ دوسرا اور تیسے نمبر پہ خورسان کا جو ہے ایک آئیڈیا ان کے دماغ میں پیدا ہوا ٹھیک ہے کہ خورسان جو ہے اس کو فتح کیا جائے کیونکہ خورسان کا جو اس نائم پہ گورنر تھا ابو سعید جو ہے وہ کافی زیادہ کمزور ہو چکا تھا کیونکہ جو مغل تھے مغل بہت زیادہ سٹرانگ تھے ساتھ میں جو تھے تو مغل سٹرانگ تھے تو اس کا ارادہ کیا تھا سلطان محمد طغلق کا کہ بھئی ہم جو ہے ایک بڑی فوج لے کے جائیں گے تو خورسان پہ جا کے اٹیک کریں گے تو خورسان کو قبضے میں کر لیں گے اور سلطنت جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی اب آئیڈیا یہاں پہ پھر سے اچھا تھا ٹھیک ہے لیکن اور کیونکہ ساتھ میں منگول ہیلپ بھی کر رہے تھے منگولوں کو پیسہ دیا جا رہا تھا تو منگول ہیلپ کر رہے تھے لیکن یہاں پہ جو منگول لیڈر تھا اس کا ہو گیا انتقال ٹھیک ہے جی اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو نتیجے کے طور پہ جو ابو سعید تھا وہ کافی زیادہ سٹرانگ ہو گیا لیکن اس کے بیک پہ یہاں پہ سلطان صاحب نے کیا کیا جی سلطان نے یہاں پہ ایک لاکھ کی جو فوج ہے اس کو ایک سال کی ایڈوانس سیلریز دے کے بھرتی کر لیا اب آپ اندازہ کریں ایک سال کی ایڈوانس سیلریز کتنی ہوں گی ایک لاکھ کے فوج کی تو اس کا مطلب جب وہ دوبارہ سے جو ہے وہ سٹرانگ ہوا ابو سعید وہاں پہ دوبارہ سے خورسان کا حاکم تو وہ ارادہ جو ہے وہ کینسل کر دیا اب وہ ارادہ تو کینسل ہو گیا لیکن اس سے ہوا کیا کہ بہت زیادہ نقصان ہو اور دوبارہ سے جو خزانہ تھا اس کے اوپر بوجھ پڑا یعنی خزانہ اب ظاہری بات ہے سلطانوں کے اپنی جیب سے تھوڑا ہی جاتا ہے تو انہیں پھر پرواہ بھی اس کی نہیں ہوتی تو انہیں جیے کے طور پر دوبارہ سے یہ بھی فیل ہو گیا اس کے بعد جی طبت کی جو ہے یا خراجل اس کو کہا جاتا ہے کراجل کی جو ہے یہ ایکسپیڈیشن تھی ایک تو یہ طبت کا جو علاقہ ہے یعنی کہ چین کے بیچ میں اور ہندوستان کے بیچ میں جو یہ ہمالیا کا پہاڑی سلسلہ ہے کشمیر کے ساتھ تو یہاں پہ مانا جاتا ہے یہ اس کے لیے جو ہے یہ ایک مہم تھی کہ بھئی اس علاقے کو بھی شامل کیا جائے کیونکہ وہاں پہ چینی فوج بار بار آ کے قبضہ کر رہی تھی اٹیک کر رہی تھی تو ایسے میں سلطان کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس علاقے کو بھی فتح کیا جائے تو اس طرح سے جو میدان میرے پاس ہیں حکومت میں وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن پہاڑ بھی جو ہے وہ میرے کنٹرول میں آ جائیں گے دوبارہ سے وہی لالچ اور اس کے لیے بھی ایک فوج تیار کی فوج کو ایڈوانس میں پیسے دیئے پیسے دے کے جو ہے وہ روانہ کیا گیا ٹھیک ہے اور روانہ کیا گیا جو خسرو ملک جو ہے تو اس کی سرکردگی میں روانہ کیا اور نتیجے کے طور پہ وہاں پہ مونسون سٹارٹ ہو گیا اب مونسون میں پھر جو ہے بارشیں ہوئیں اور بیماری پھیل گئی اور آدھے سے زیادہ سولجر مر گئے ایون جو واپس آئے وہ بہت زیادہ تھنڈ تھی کیونکہ اب ہندوستان کی سردی اور ہمالیہ کی سردی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے وہاں پہ مائنس کا ٹمپریچر اور ہندوستان میں گرمی ہے تو نتیجے کے طور پہ وہاں تھنڈ سے مرے کچھ بیماری سے مرے کچھ ٹھنڈ سے مرے اور جب واپس آئے تو صرف دس سپاہی واپس آئے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی تباہی ہوگی کہ صرف دس سپاہی جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں پوری پوری مہم سے یہ بھی فیل ہو گیا یعنی ایک اور جو ہے وہ اگلا ایڈونچر فیل ہو گیا تو اوورال اگر بات کی جائے جانچہ جائے سلطان کی پرسنیلٹی کو تو دیکھیں اب کاؤزیزہ فیلیر کی بات کی جائے تو جتنے بھی پلانز تھے پلان بہت اچھے تھے جتنے بھی یہ پلانز تھے یہ سارے بہت اچھے تھے کہ اگر کیپٹل کو شف کرنا تھا یا سکوں کا جو ہے اجرا تھا یا خورسان کو فتح کرنا تھا تو یہ سارے جو ہے پلانز اچھے تھے لیکن جو ان کی اگزیکیوشن تھی وہ اچھی نہیں تھی یعنی جو مینجمنٹ تھی ٹھیک ہے وہ مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں ہو سکی جس وجہ سے جو ہے وہ فیلیر ہوا تو اس وجہ سے یہ فیلیر ہوا اور دوسرا جلدبازی کیونکہ سلطان کو سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہوا سلطان محمد تولک کو کہ انہیں جلدباز کہا گیا کہ جلدباز تھے تو جلدبازی میں اب ظاہری بات ہے کوئی اگر پروجیکٹ ہے بھی جیسے اب کیپٹل کا شف کرنا ہے تو یہ ایک سال میں تو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اب اس کے لیے ایک پورے کو پورا پلان چاہیے تو یہ جلدبازی جو ہے اس کی وجہ سے مار کھائی ہو کہا جاتا ہے جلدی کا کام شیطان کا تو کچھ ایسا ہی جو ہے سلطان کے ساتھ ہوا کہ ان کا جو علم تھا وہ انہی کے اوپر بھاری پڑ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ سرکاری خزانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا سلطان محمد تغلق نے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی اگلے سلطان کی اور آگے ہمارے پاس ہے جی سلطان فیروز شاہ تغلق اور فیروز شاہ تغلق جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ اچھا نام پیدا کیا ہندوستان کی تاریخ کے اندر اب فیروز شاہ تغلق جو تھے اصل میں ان کی جو پالیسی تھی سب سے پہلے اگر اس کو ہم سمجھیں تو ان کی پالیسی میں سب سے جو بیسک چیز تھی وہ کیا تھی وہ تھی جی بیلڈنگ بیلڈنگ اس کی جو سٹیٹ ہے اس کو بیلڈ کرنا جو امپائر ہے اب جو موجود ہے سلطنت اس سلطنت کو بہتر بنانا ان کا جو اصل کام تھا ٹھیک ہے نہ کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا لالش کے اندر آ کے جیسے کہ پرانے حکمرانوں نے کیا لالشمنوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے فوج بھرتی کی نتیجے کے طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ادم استحکام پیدا ہوا تو اس طرح کی پالیسی سے اجتناب کیا اور ایک ہی جو ہے چیز کے اوپر زور رکھا اور وہ کیا تھا سٹیٹ بیلڈنگ اور یہ پہلے حکمران ہیں ہندوستان کے جنہوں نے جو ہے وہ سٹیٹ بیلڈنگ کے اوپر جو ہے زور دیا ٹھیک ہے اور ریاست کو یہ نہیں کہ بیلڈ کی اور پھر بھی ان کا نام جو ہے وہ پیدا ہوا تو یہ ایک بہت ہی زیادہ کائنڈ ہرٹڈ جو تھے اور جسٹس لیور تھے بہت ہی نرم مزاج کے جو ہے رکھتے تھے سلطان فیروز شاہ اور ایک بہت اچھی ایڈوستیٹر بھی تھے اور اگر ان کی پالیسی کی بات کی جائے کنگ شپ کی تو اس میں سب سے ایمپورٹن چیز کیا تھی quality تھی not quantity کہ بھائی جو ہے فتوحات جو ہیں وہ زیادہ ایمپورٹن نہیں ہیں بلکہ جو فتح ہو چکا جو موجود ہے اس کو جو ہے وہ اچھا کرنا بہتر کرنا پہلے سے یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے ان کے نزدیک تو سٹیٹ بیلڈنگ کی پالیسی تھی اور ایڈمیسٹریشن کے اندر ریفارمز لے کے آئے کیونکہ جتنی بھی ایڈمیسٹریشن تھی اب ظاہری بات ہے اس کو ایک سٹرکچر دینا تھا اب جب بیلڈنگ کا کام آتا ہے تو پھر بیلڈنگ میں جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے تو لینڈ لیونیو سسٹم جو تھا اس کو دوبارہ سے سیٹ کیا جو ٹیکس لیے جاتے تھے ان کو کم کر دیا ون ففت پہ لے کے آگئے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی دی جا سکے اب اس سے ہوا کیا کہ جو ٹیکس کا جو ریٹ کم کیا گیا تو اس سے نقصان تو ہوا نقصان یعنی کہ جو خزانہ تھا اس میں جو پہلے بہت زیادہ ایمان جمع ہوتی تھی اب وہ کام ہونا سٹارٹ ہوگی لیکن اس سے یہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ خوشحال ہوگے اس کا مطلب جو ہے یہ وہ پہلا حکمران تھا جس نے لوگوں کی خوشحالی کے لیے پیورلی دل سے جو ہے وہ کوشش کی نہ کہ اس لیے لوگوں خوشحالی کوشش کی تاکہ وہ سلطنت میں زیادہ زیادہ ٹائم گزار سکے جیسے علاودین خلجی ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے اس بندے کا مین جو ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا وہ لوگ تھے اس وجہ سے خزانے کے اوپر بوجھ بھی برداشت کیا اس کے علاوہ جو ٹیکس تھے تقریباً مانا جاتا ہے پینتیس قسم کے جو ٹیکس تھے پینتیس طرح کے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور جو بہت زیادہ نیسیسری ٹیکس تھے ان کو رکھا گیا باقی سب کے سب کے اوپر پابندی لگا دی یعنی جو غیر اسلامی اور غیر شرعی جو ٹیکس تھے ان کو ختم کر دیا کیونکہ جو حکومت کی وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کی تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ دیلی سلطنت کے اندر ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں کیونکہ حکومنان ایسا ہے جس نے جو ہے نا التمش کے بعد وہ اسلامی اصولوں کے اوپر حکومت کی ہو اور گورنمنٹ کا ٹیکس وان فیف جو ہے وہ کر دیا اور ڈیکریز ہو گیا رویل خزانہ اسی طرح سے اگر بات کریں ملٹری ریفارمز کی تو ملٹری میں جو ہے وہ دو طرح کے لوگ بھرتی کیے ایک وہ فوج تھی جس کو جاگیریں عطا کی گئیں اور ایک وہ فوج تھی جو عرضی فوج تھی جس کو جاگیریں عطا نہیں کی گئیں لیکن اوورال جو ہے فوج کو کافی زیادہ خوشحال رکھا گیا کیونکہ ان کو جاگیریں دی گئیں اور ان کا خاص خیال رکھا گیا اس کے بعد جی اب یہ سمجھتے تھے کہ اگر حکومت میں رہنا ہے اور عوام کو خوش رکھنا ہے تو دو لوگوں کو خوش رکھنا پڑے گا ٹیک ہے ایک تو یہ ہے کہ جو عمراء ہیں ان کو خوش رکھنا پڑے گا کیونکہ جب تک عمراء یعنی جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں جو بادشاہ کے عدد موجود ہوتے ہیں اگر ان کو خوش نہ رکھا تو وہ ساشیاں سٹارٹ کر دیں گے اور اگر علماء کو خوش نہ رکھا تو تب بھی پرابلم جو ہے وہ بنے رہیں گے اور فتوے لگتے رہیں گے اس لیے یہ ویسے بھی خود بھی جو ہے وہ علماء کے پاس بیٹھا کرتے تھے علماء کی سنا کرتے تھے یعنی علماء کے جو صحبت تھی اس کا بہت زیادہ اثر تھا علاو دین فیروس شاہ تغلق کے اوپر ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ ان کو انہوں نے ویسے ہی جو ہے وہ کوٹ کے اندر جگہ دیوی تھی اگر بات کریں ریلیجس پالیسی کی تو یہ صوفی کے فالور تھے اب مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہندو ماں کے بیٹے تھے یعنی ان کی جو ماں تھی دیپال پور جس کے اوپر ایک پورے پورے شہر کا نام ہے آج انڈیا کے اندر ٹھیک ہے تو ان کی جو ماں تھی وہ کیا تھی جی وہ ایک ہندو تھی لیکن اس کی باوجود انہیں ہندووں سے اور خاص کر کے ساتھ میں بتایا جاتا ہے جی شیعہ سے جو ہے کافی زیادہ پرابلم تھی کہ ایک تو انہوں نے ہندووں کے خلاف بھی اور شیعہ کے خلاف بھی کافی سخت قسم کا رویہ جو ہے وہ اپنائے رکھا اور سنی جو اسلام ہے اس کو یہ فالو کرتے رہے اور اسلام ایک پرنسپل کے اوپر جو ہے انہوں نے حکومت کی یعنی جتنی بھی حکومت کی وہ اسلامی قوانین جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی نہ کہ جو اپنے حکومت کے جو رولز بنائے ہوئے تھے ان کے اوپر حکومت کی سوشل ویل فیر کے کام ان سے زیادہ ہندوستان کے اندر کسی نہیں کی اگر ہندوستان کے اندر کسی نے رفاعی کام کیے تو وہ رفاعی کام جو ہے وہ فیروز شاہ تغلق نہیں کی اور فیروز شاہ تغلق جو ہے وہ فیمس اسی وجہ سے ہوئے کیونکہ ان کو جو رفاعی کام تھے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے آپ یہاں پہ جب ان کی نمبر دیکھئے گا کہ بیلڈنگز میں اب انہوں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پچاس مساجد جو ہیں انہوں نے تعمیر کروائی تیس مدرسہ انہوں نے تعمیر کروائے بیس محل تعمیر کروائے بیس جو ہے وہ تالاب بنوائے اچھا سات سو شہر بنوائے سات سو جو قسمے ہیں تیک ہے چھوٹے قسمے ان کو جو ہے وہ تعمیر کروائیا سرائے جو ہے ایک سو کے قریب سرائے جو ہے وہ بنوائیں سو کے قریب ہوسپٹلز بنوائے اچھا دس کے قریب کنہ بنوائے اور ایک سو پچاس کے قریب جو ہے وہ پل بنوائے تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ ان کو جو ہے انہوں نے کتنا زیادہ جو ہے بیلڈنگز کے اوپر fokus رکھا اور بیلڈ کرنے کے اوپر کتنا زیادہ فوکس رکھا اب یہی پہ جو دوسرے حکمران تھے وہ قتل و غیرت میں رگے رہے تو اگر وہ بھی سنک کرتے تو عوام مزید جو ہے وہ خوشحال ہوتی اسی طرح سے باغات وغیرہ جو ہے وہ لگوائے کیونکہ باغات کا بہت زیادہ شوق تھا فیروز شاہ تغلق کو تو باغات وغیرہ لگائے تو اس باغات سے فائدہ یہ ہوا کہ جو خزانہ تھا وہ کافی زیادہ اچھا ہو گیا یعنی وہ جو ٹیکس کم بھی کیا تھا لیکن باغات کی وجہ سے خزانہ جو ہے وہ کافی زیادہ جمع ہوتا تو یہ کافی زیادہ فائدہ تھا اس کے علاوہ سلیو منشری بنا دی یعنی غلاموں کے ایک پورے کا پورا جو ہے وہ ایک محکمہ ہی بنا دیا اور غلاموں کو وہاں پر ٹریننگ دی جاتی اور انہیں سکل برگر بنایا جاتا کہ یہ جتنے بھی آپ اوپر کام دیکھ رہے ہیں اتنے زیادہ کیسے ہوئے تو یہ غلاموں سے ہوئے کیونکہ دیکھیں غلام موجود تو تھے تو غلاموں کی ایک منشری بنوا دی کہ غلام اب ہیں تو غلاموں کو ٹرین کیا جا اور غلاموں کو ٹرین کر کے ان سے کام لیا جائے تو اس طرح سے جو ہے یہ بہت زیادہ پھر بلڈنگز یہاں پہ بنی ہیلتھ کیر کے سینٹرز بنائے گئے اور وہاں پہ جو ہے وہ غربہ جو ہے ان کا علاج کیا گیا یہ بھی بہت زیادہ اچھی پالیسی تھی اچھا اسی وجہ سے جو ہے وہ سلطان کو ہسٹری کے اندر جو ہے وہ یاد بھی رکھا جاتا ہے ان کے اپنے ہسٹری ہے تو اس کے فیروز شاہی جس کے اندر جو ہے وہ اس کے زمانے میں لکھی گئی تو یہ سارے کے سارے سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اگر فیمس پریسز کی بات کی جائے تو فیروز شاہ کوٹلا سٹیڈیم جو کہ بہت فیمس ہے جہاں کرکٹ میچز بھی ہوتے ہیں تو یہ ان کا بنایا ہوا ہے اچھا مدرسہ فیروز شاہی جو ہے یہ ان کا بنایا ہوا ہے اچھا فتح آباد جو ہے انہوں نے بنایا اور ہسار فیروز شاہی یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کلہ جو ہے فورٹ یہ انہوں نے بنایا جو فیمس فیمس ہیں آگے بڑھتے ہیں جی بات کرتے ہیں جی امیر تحمور کی اور دیکھتے ہیں کہ امیر تحمور صاحب جو ہے وہ ہندوستان میں کیا لینے آئے تو ابھی یہ دھیلی سلطنت چل رہی ہے یہاں پہ یہ چودہ سو اٹھانوے نہیں بلکہ تیرہ سو اٹھانوے ہے تھرٹین نائنٹی ایٹ کے اندر جو ہے وہ امیر تحمور ہندوستان کے اندر آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ قتل و غیرت کرتے ہیں شدید قسم کی اور یہاں پہ لاشے ہی لاشے چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے بہت زیادہ ظالم مانا جاتا ہے بہت زیادہ ظالم شخص تھا بہت زیادہ ایون حافظ قرآن تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ تحمور یہ کہتا تھا کہ مجھے جو قتل کرنے کے بعد جو خون جو گرم گرم خون ہوتا ہے مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اندازہ کر لیں حافظ قرآن ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا جو ہے کیونکہ بیسکلی جو پیچھے سے فیملی تھی وہ منگولوں کی تھی تو اصل میں یہ چغتائی ترک تھا اور برلاس اس کے اندر چغتائی ترک کے اندر جو ایک برلاس جو ہیں جو پاکستان کے اندر بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں برلاس ترک تو یہ ان کے قبیلے سے تھا سمرکن جو ہے اس کا کیپیٹل تھا جہاں پہ اس کا باپ جو ہے وہ موجود تھا حکومران تھا اس کے بعد باپ کے بعد جو ہے یہ حکومران بنا سمرکن کا اور سمرکن کو یہ شاندار بنانا چاہتا تھا چاہتا تھا دنیا کے ساری دولت جو ہے سمرکن کے اندر جا کے ڈھیر کر دے ایک اس کے لیے اس کے دل میں پیار محبت موجود تھا باقی کسی کے لیے جو ہے نہ اس کے لیے کوئی نہیں تھا اس سے پہلے جو ہے یہ اراک کو ایران کو ریشیا کو سرنٹل ایشیا کے مالک کو افغانستان کے علاقوں کو یہ فتح کر چکا تھا یعنی آدیس زیادہ دنیا جو ہے وہ اگر الیکزینڈر دا گریٹ نے فتح کی تو اس سے پھر کم جو ہے دوسرے نمبر پہ اگر کوئی آتا ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ چنگیز خان اور پھر یہ امیر تیمور ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے تو اس نے انڈیا کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تیرہ سو اٹھانوے میں تو اس کے اگر کاؤزز کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ کاؤز کیا تھا کہ لوٹ مار کرنا ظاہری بات ہے ان علاقوں کے اوپر بھی فتح کرنے کا کیا پرپس تھا یہاں پہ بھی لوٹ مار کرنا تھا دولت جمع کرنی تھی اور ساری کی ساری جا کے سمرکن میں جو ہے وہ دولت دیر کرنی تھی تو ہندوستان سے زیادہ دولت اور کہاں ہو سکتی تھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ دولت ہندوستان کے پاس تھی تو اس کا مطلب یہ ہے اور دوسرا اصل میں ہندوستان میں دولت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہندوستان میں ہندو بہت بڑی تعداد میں ہیں ہندوستان میں آج بھی دیکھیں آپ ایک ارب سے زیادہ جو ہے وہ ہندو موجود ہیں تو ہندو سونا بہت زیادہ پہنتے ہیں پہنتے بھی ہیں اور ان کے جو بھگوان ہیں ان کے بھی وہ جو ہے وہ چڑاوہ ہوتا ہے پورک بل سلسلہ تو اس وجہ سے وہ دیکھتا ہے سونا بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ موجود ہے ویلت کی وجہ سے اور دوسرا یہاں کا جو پولٹیکل سسٹم تھا وہ بہت زیادہ ویک تھا تو اس پولٹیکل سسٹم کی ویکنس کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے یہاں پہ یہ پہنچے اور تیرہ سو اٹھانوے میں جو ہے غیاس الدین تغلق سیکنڈ جو تھا اس کے ٹائم پہ یہاں پہ اٹیک کیا گیا سب سے پہلے کیا کیا جی جو اپنا پوتا تھا پیر محمد اس کو بھیجا گیا کہ بھئی تم جاؤ ایک چھوٹی فوج لے کے اور ملتان کے اوپر اٹیک کرو تو اس نے کیا کیا جی پیر محمد نے ملتان کے اوپر اٹیک کیا اور وہاں پہ جو ہے ملتان اور اچھ کا علاقہ کو فتح کیا ٹھیک ہے ملتان اور اچھ کا علاقہ اس کے بعد جو ہے تیمور جو ہے وہ اپریل تھرٹین نائنٹی ایٹ کے اندر جو ہے نکلا سمرکن سے یعنی کہ اپریل کے مہینے میں نکلا اور لاہور پہنچا اور لاہور میں یہاں پہ پہلے پنجاب کے اندر جو ہے وہ تیغو تیغ کیا یہاں پہ تباہی مچائی اور کیونکہ تیمور کا امانہ جاتا ہے کہ جیسے چنگیز خان جو ہے جہاں جہاں سے گزرتا کوپیوں کے مینار بناتا تو ویسے ہی تیمور بھی جہاں سے گزرتا وہاں قتل و غرط کرتا وہاں تباہی کرتا ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو ہے بربادی چھوڑ کے صرف جاتا تو اس کے بعد تلمبہ پہنچا تلمبہ یہ جو تارک جمیل صاحب کا علاقہ ہے اور یہ بھی اکسس کے بارے بات کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا تلمبے تک تیمور آیا تو یہاں پہ تباہی کی اس کے بعد پاک پتن شریف پہنچا اور پاک پتن میں جو ہے بابا گنج فرید شکر رحمت اللہ علیہ کے ہاں مزار پہ حاضری دی کیونکہ کام بہت اچھا کر رہا تھا اس لیے وہاں جا کے حاضری دی خیر کیونکہ اسے بہت زیادہ شوق تھا علم والے جو لوگ تھے ٹھیک ہے جو نالج والے لوگ تھے جو فلوسفرز تھے ہم مان سکتے ہیں ٹھیک ہے ان فلوسفرز کو یہ اپنے ساتھ لے کے گیا جو ہنرمند ورکرز تھے ان کو یہ کہیں نہیں چھوڑتا تھا جتنے بھی ہنرمند تھے ٹھیک ہے جو سکلفل ورکرز تھے کیونکہ چاہتا تھا سارے سکلفل ورکرز کو سمرکند کے اندر جا کے جمع کر اور وہاں پہ ان کو بیلڈ کروائے ٹھیک ہے تو ان کو یہاں پہ جہاں جہاں سے ملتا ان کو لے کے گیا اس کے بعد وہاں سے یعنی کہ سندھ تک پہنچا تو پھر واپسی ہوئی سرسوتی پھر وہاں سے جو ہے کیتل دلی کے پاس پھر پانی پت اس کے بعد پھر دہلی پہنچا دسمبر تیرہ سو اٹھانوے میں یعنی کہ دسمبر کے مہینے میں یہ دہلی پہنچا اور شدید سردی جو ہے اس تائم پہ یہاں پہ موجود تھی تو مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ لاشیں تھی اتنی زیادہ لاشیں کہ انہی لاشوں کے اوپر جو کپڑے تھے یا جو ان لاشوں کو آگ لگا کہ یہاں پہ اس کی جو فوج ہے وہ یہاں پہ اپنے آپ کو گرم رکھتی تو یہ حالات تھے آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح کے مسلمان تھے پندرہ دن جو ہے وہ یہاں پہ لوٹ مار مچائے رکھی امیر تحمور نے شدید قسم کی پندرہ دن جو ہے اور ان پندرہ دنوں میں ہر طرف لاشیں دیلی دیلی کے گرد و نوا میں ناشیں اور جتنے بھی سکیلفل ورکرز تھے جتنے بھی جو ہے اللہ والے تھے جو نہیں جو صوفی تھے ان کو اور سکیلفل ورکرز کو ان کو کچھ نہیں کہا ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے اور وہ جو یہاں پہ تغلق نے جو ہے غلاموں کا پورے کا پورا محکمہ بنایا تھا ٹھیک ہے فروشیہ تغلق نے اور اس محکمہ میں کیا ہوا سارے کے سارے جو ہے وہ لوگ تھے وہ کون تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سکلڈ ورکر تھے تو ان سکلڈ ورکرز کو یہاں سے لے کے چلا گیا اور ایک سال کا یہ پورے کا پورا عرصہ لگا یعنی اس پورے سفر میں آنے سے جانے تک کے اور واپس جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں جو ہے مارچ 1399 کو یہ واپس سمرکند پہنچا اور وہاں پہ جو ایک سال یعنی پوری تباہی اور بادی جہاں سے گیا واپسی پہ جب یہ کشمیر کے راستے سے ہوتا ہوا جو ہے یہ گزرا وہاں پہ تباہی کی وہاں کے راجہ پھر مسلمان بھی ہوا گو کے لیکن بہت خود کیا مسلمان تھے یہ اتنے زیادہ تباہی مچائی وہاں پہ پھر یہاں کانگڑا سے گزرا تو یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے پاکستان کے اندر یہاں سے تباہی مچاتا ہوا یہ واپس جو ہے چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے سید ڈائنسٹی جو ہے جو پنجاب کے جہاں پہ جو گورنر تھا وہ جو ہے اس نے پھر کلیم کیا اور سینتیس سال جو ہے وہ سید ڈائنسٹی ہندوستان کے اندر چلی لیکن اس کے اگر اثرات کی بات کی جائے کہ اثرات جو ہے وہ کیا رہے تو اثرات بھی بہت زیادہ شدید قسم کے رہے اب اثرات کیا شدید قسم کے رہے کہ اس کے بعد تو پہلے تو بات کر لیں کہ ایک دو سال تک جو ہے وہ بیماریاں ختم نہیں ہو سکیں کیونکہ یہاں پہ تاؤن جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا اور اتنا زیادہ لاشیں ہی لاشیں تھی تو ظاہری بات ہے اتنی لاشوں میں جو ہے نا بیماریاں ہی پھیلنی ہے تو بارشیں ہوئی اوپر برسات کی بارشیں ہوئیں وہاں پہ وبا پھیلی اتنا زیادہ گندگی تباہی لوٹ مار مطلب بہت زیادہ یہاں پہ پیچھے جو ہے تباہی چھوڑ کے گیا تیمور اپنے پیچھے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگلے سلطان کی اور وہ ہے جی لودھی ڈائنسٹی کے بہلول لودھی یہ ہمارے پاس نائنٹھ نمبر پہ آتے ہیں اور لودھی جو ڈائنسٹی تھی یہ فورٹین فیفٹی ون سے لے کے ففٹین ٹوانٹی سکس تک جو ہے یہ رہی یعنی کہ چودہ سو اکاون سے پندرہ سو چھبیس تک جو ہے لودھی خاندان کی جو ہے وہ حکومت رہی یہاں پہ ہندوستان کے اندر اور ان کے جو پہلے حکمران تھے وہ تھے بہلول لودھی جو فورٹین فیفٹی ون سے لے کے فورٹین ایٹی ون تک جو ہے وہ حکمران رہے اب دیکھتے ہیں لودھی ڈائنسٹی جو ہے حکومت میں کیسے آئی تو اس میں سب سے پہلے یہ جو لودھی ڈائنسٹی ہے ایکچولی میں یہ افغان جو ڈائنسٹی تھی دیلی کے اندر اس کی بنیاد رکھی جو نہیں جو افغان سلطنت تھی اس افغان سلطنت کی دیلی کے اندر جو ہے وہ بنیاد رکھنے والا کون ہے جی وہ بہلول لودھی ہے اور بہلول لودھی جو ہے وہ تھا کون بہلول لودھی ملک سلطان لودھی جو ہے ملک سلطان لودھی کا ایک تو داماد تھا اور دوسرا اس کا بھتیجہ تھا اور ملک سلطان لودی جو ہے وہ کون تھا وہ گورنر تھا سر ہند کا سر ہند یا بھٹنڈا جو ہے اس کا گورنر جو تھا کس ٹائم پہ جی جو تغلق سلطنت تھی اور اس کے بعد سید سلطنت جو تھی سید ڈائنسٹی سنتیس سال جو رہی تو اس ٹائم پہ یہاں پہ جو ہے وہ گورنر تھا ملک سلطان اور ملک سلطان نے جب یہ دیکھا کہ بھئی جو سید ڈائنسٹی ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو چکی ہے تو انہوں نے پھر کیا کہ جی حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا ان کے ساتھ ایک وار ہوئی نتجہ کے طور پہ وہ کیا وار تھی اس کے بعد جو ہے نا قبضہ ہو گیا حکومت کے اوپر یعنی سید ڈائنسٹی جو ہے وہ برائے نام آئی سنتیس سال سنتیس سال حکومت بھی جو اس نے کی وہ صرف سید کے نام کے اوپر کی کہ ہم ہمارا جو تعلق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پیچھے تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ حکومت کا حق حاصل ہے تو لوگوں نے یہاں پہ ان کو قبول کیا ادر وائز ان میں کوئی ایسا جو ہے وہ سٹرانگ رولر موجود ہی نہیں تھا اب بحلول لودی کی بات کی جائے تو بحلول لودی کی جو ماں ہے وہ اس کی پیدائی سے پہلے ہی جو ہے وہ انتقال کر گئی اب یہ ایک بہت ہی جو ہے ایک عجیب قسم کا حادثہ ہے کہ بحلول لودی جو ہے جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس تائم پہ جو ہے چھت جو ہے مانے جاتا ہے کہ گر گئی اس کی ماں کے اوپر تو وہاں پہ اس کی موت ہو گئی اس کے بعد جو ہے اس کی پیٹ کو چیرا گیا تو تب بحلول لودی کو نکالا گیا جو زندہ تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر بعد میں جب ٹرین ہو اپنے چچا نے اسے ٹرین کیا بڑے پیار محبت سے پالا اور پھر اس کو جو ہے یہ بعد میں ان کے بعد سلطنت کا جو ہے وہ انچارج ہونا دہلی سلطنت کا تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ قسمت کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے اب یہ ویل ورسس ڈیسنی جو ہے یہ اس کی جو ہے نا ہمیں ایک 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 زامپل نظر آتی ہے اچھا اس کے بعد جی اگر ایمپورٹنڈ ایونٹ دیکھیں تو صرف ایک ایمپورٹنڈ ایونٹ ان کے دور کے اندر ہوا اور وہ کیا تھا جان پور جو ہے وہ فورٹین ایٹی سکس کے اندر اس کو فتح کیا جان پور جو ہے وہ بہار سے پیچھے جو ہے ایک علاقہ تھا جو کہ آزاد تھا اس کو جو ہے فتح کیا اور اس کو فتح کر کے جو ہے وہ دہلی کے اندر شامل کیا افغان سلطنت میں یہ ایک بہت زیادہ ایمپورٹنڈ ایونٹ تھا اس کے علاوہ کوئی زیادہ ایمپورٹنڈ ایونٹ ہو نہیں سکا باقی جو گورمنٹ چل رہی تھی جس طرح سے کیونکہ وہ آل ریڈی اتنی زیادہ ایکسپینڈ ہو چکی تھی تو جو ہے نا تغلق کے زمانے میں کیا ضرورت نہیں تھی اس کو صرف مینج کرنا تھا یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا وارئر اور جنرل تھا اور ایک بہترین قسم کا ایڈمیرسٹریٹر جو ہے وہ گزرا ہے لہدی ڈائنسٹی کے اندر بہلول لہدی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کچھ زیادہ جو ہے ہمیں لہدی ڈائنسٹی کے بارے میں کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا جس طرح سے پہلے جو حکمران ہیں انہوں نے اتنی زیادہ فتوحات کی یا بہت زیادہ ریفارمز جو ہے ہم نے دیکھا وہ انٹڈیوز کروائیں تو ہمیں ایسا جو ہے لہدی ڈائنسٹی کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا نیکس بات کرتے ہیں جی سکندر لہدی کی ٹینٹ نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں اور سکندر لہدی جو ہے وہ لہدی ڈائنسٹی کے دوسرے جو ہے وہ حکمران تھے اور انہوں نے جو ہے ایٹین فورٹین ایٹی نائن سے ففٹین سیونٹین تک جو ہے وہ حکومت کی تو یہ سیکنڈ تھے اور بہلول کے جو ہے بہلول لہدی کے جو ہے وہ بیٹے تھے اور پندرہ جولائے چودہ سو نواسی جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ تخت پوشی کی تخت پوشی کی ان کی رسم ہوئی اور ان کا جو سب سے اہم کارنامہ مانا جاتا ہے وہ کیا ہے آگرہ جو ہے انہوں نے آگرہ کے فاؤنڈر ہیں یعنی پندرہ سو چار کے اندر آگرہ جو ہے اس کو انہوں نے دریافت کیا اس کو انہوں نے بلڈ کیا ایون جب ایک بار جو ہے جب زلزلہ آیا اور زلزلے کے نتیجے کے طور پر جو ہے وہ آگرہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تو پھر دوبارہ سے اس کو تعمیر کروایا یہ آگرہ جس کو آج ہم مانتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد جو ہے وہ خاص کر جو مغل حکومت ہے کیونکہ وہ زیادہ تار دیلی اور آگرہ دونوں سے آپریٹ ہوتی رہی تو آگرہ آج جو بہت زیادہ جہاں پہ تاج محل موجود ہے تو اس کو بنانے والے جو ہیں وہ کون ہے سکندر لوہ دی ہیں تو یہ ایک ان کا بڑا کارنامہ ہے اور اس کے بعد جو ہے کیپیٹل بھی انہوں نے کیونکہ آگرہ سے کافی زیادہ محبت تھی تو زلزلے کے بعد جب دوبارہ سے ری بیلڈ کی آگرہ کو تو وہاں پہ جو ہے وہ کیپیٹل بھی شفٹ کر دیا آگرہ کے اندر بھی یہ پوئٹ دیکھ بہت اچھے یعنی کہ بہت اچھا جو ہے وہ سکندر لوہ دی شائر تھے اور جو پن نیم تھا ان کا یعنی کو جو تخلص مانا جاتا ہے کیا تھا جو گل روخ تھا جی ان کا تخلص تھا تو کافی زیادہ غزلے کہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ بہار کو جو ہے وہ فتح کیا اپنے ٹائم پہ اور بہار کی حکومت جو ہے کہ اب یہ کوئی سامنے میپ کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ افغان جو امپائر ہے یہ لودی سلطنت کی یہ کہاں کہاں تک پھیلی بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے کچھ ری فارمز جو ہے وہ انٹریڈوس کروائیں لینڈ میں یعنی کہ جاگیرداری جو سسٹم تھا اس کے اندر جو ہے وہ ری فارمز بیلڈ کروائیں آگرہ کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا اچھا ریلیجیس پالیسی کیا تھی کہ بھائی مذہب کو ساتھ لے کے چلو لیکن اس طرح سے مذہبی تو تھے نہیں لیکن مذہب کے بارے میں جو ہے وہ سوفٹ کورنر ایک موجود تھا فائن آرٹس میں جو ہے کافی زیادہ دلچسپی تھی اب ظاہری بات ہے جب شاعر تھے تو فائن آرٹس میں تو دلچسپی ہونی تھی اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا تو سکندر لہوڈی جو ہے انہوں نے بھی کوئی خاص قسم کا یعنی جو اثر ہے وہ نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ وہ علم و عدب کے لحاظ سے جو ہے وہ کافی زیادہ جانے جاتے ہیں ہندوستان کے اندر اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ آگرہ جو ہے جو انہوں نے جو ڈسکور کیا تو اس کے حوالے سے جو ہے کافی زیادہ مان جاتا ہے کہ آگرہ کو بیلڈ کرنے میں اس کو بنانے میں سب سے امپورٹنٹ کردار جو ہے سکندر لہوڈی کا ہے اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی آخری حکمران کی اور وہ ہیں ابراہیم لہوڈی یہ لہوڈی ڈائنسٹی جو ہے اس کے آخری حکمران تھے کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ مغلوں کی حکومت سٹارٹ ہو گئی پندرہ سو سترہ سے لے کے پندرہ سو چھبیس تک جو ہے ان کی حکومت رہی اور یہ جو ہے وہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے سکندر لہوڈی کے اور بہت زیادہ جو ہے بغاوتیں انہوں نے اپنے زمانے میں جو ہے وہ دیکھی اور یعنی کہ مشکل زمانہ تھا بہت کم ایک تو ٹائم ڈیوریشن تھا اور اوپر سے جو ہے وہ ٹائم بھی بہت مشکل تھا کیونکہ اب ظاہری بات ہے ہر ایک کو جو ہے نا وہ پیک ہے اس کے بعد اس کی ڈیک لائن ہے تو اب لہوڈی ڈائنسٹی اپنی پیک پہ تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو زوال تھا ہر سائٹ پہ جو ہے دیکھنے کو ملا جی وہاں پہ بغاوتیں ہو رہی ہیں اور انہوں نے اپنی انڈیپنڈنس کا اعلان کر دیا بنگال کے اندر بہار کے اندر اسی طرح سے راج پتانہ کے اندر تو کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنے کو نہیں ملا پانی پت کی وار جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے ان کی جو ہے پندرہ سو چھبیس کی جو ابراہیم لوڈی نے جو ہے وہ بابر کے خلاف لڑی زہیر الدین بابر مغل امپائر کے خلاف ٹھیک ہے اور جس میں انہیں شکست ہوئی اور اس کے نتیجے کے طور پہ یہاں پہ وہ حکومت بنی جی کس کی مغل امپائر کی اور مغل ڈائنسٹی یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی اور لغدی ڈائنسٹی تھی یا خاص کر کے جو دہلی سلطنت تھی اس کا یہاں پہ خاتمہ ہو گیا ٹھیک ہے وہ جو تین سو سالوں پر مشتمل ایک دہلی سلطنت چلی آ رہی تھی وہ یہاں پہ پندرہ سو چھبیس کے اندر پانی پت کی لڑائی کے اندر ختم ہو گئی اور جو باہر سے دوبارہ سے ایک اور انویڈر آئے تھے یعنی کہ مغل جو آئے تھے جن کو مغل اس ٹائم پہ مغل کہا گیا تو انہوں نے آ کے یہاں پہ پھر مزید جو ہے وہ تین سو سال آگے ایک بنیاد رکھی ایک نئی سلطنت کی مغل سلطنت کی جس کے اوپر already ویڈیو بن چکی ہے تو کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے ویڈیو تو یہاں پہ اس کو end کرتے ہیں اور آپ کی جو feedback ہے اس کے لیے جو ہے وہ comment section موجود ہے اور at the end thanks for watching